اسلام علیکم ویلکم تو ناول سرد اللہ پیجی چینلن آج میں آپ کے لئے جو ناول اکرنس کا نام ہے جینا ہی تو ہے تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں وہ کبھی اپنے ہاتھ میں اٹھائے وجود کو دیکھتا کبھی لیور روم کے بند دروازے کو جہاں سے نرس ابھی اسے یہ خبر سنا کر گئی تھی اس نے تو بیٹے کے لئے اپنی بیٹیوں سے ان کی ماں الگ کی تھی اور دوسری شادی کی اب تو اس کے ہاں اولاد تو پیدا ہوئی تھی مگر نہ وہ لڑکا تھا نہ لڑکی ادھر ہی پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور گھر خبر سنانے کے لئے موبائل نکالا ایک ہی دن میں خبر پورے خاندہ میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی مجھے نہیں پتا مگر مجھے یہ بچہ نہیں پاننا تم اسے کہیں چھوڑا درمیانی عمر کی وہ خاتون بار بار ایک ہی بات کی جاری تھی موبائل سے نظر اٹھاتے دوبارہ دور آئی نرمین تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو ایسے کیسے چھوڑا ہوں جیسے بھی ہے ہماری اولاد ہے میں اسے کہیں نہیں چھوڑ کر آوں گا بیٹھ پر لیٹے وجود کو دیکھ کر صدان نے کہا تمہارا یہی فیصلہ ہے تو خود پالو ویسے بھی یہ تمہارے نصیب سے پیدا ہوا ہے مگر مجھ سے کوئی امیر نہ رکھنا میں اپنی امیر کی طرف جا رہی ہوں مجھے سکون چاہیے تھوڑی دیر موبائل پکڑتی بولی تم اتنی پتھر دل تو نہیں تھی تمہیں کیا ہو گیا ہے اب اس کے طرف جاتے کہا مجھے کچھ نہیں سننا تمہارے ان باتوں میں مجھے کوئی دیکھ جب سے نہیں ہے میں کبھی بھی اس بچے کے لیے اپنی جوانی نہیں خراب کروں گے سنا تم نے اب ہٹو میرے رستے سے پیک اٹھاتی وہ کمرے سے نکل چکی تھی صدان شاہ میر کے رونے کی آواز پر مڑا چلتا اس کے پاس آ گیا اور اسے گود میں اٹھا لیا اپنی ماں کو سنبھال لو بلال میری بردار سے اب ختم ہو گئی ہے میں اب مزید نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ پاگل ہو گئی ہیں عدیلہ کی آواز اتنی اچھی تھی کہ کمرے کے باہر بھی ساتھ سنائی دے رہی تھی پاگل وہ ہو گئی ہے یا تم میں ان کا واحد سہ رہا ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بلال کی آواز آئی ٹھیک ہے ایسا ہے تو ایسے ہی سی میں اپنے بچوں کو لے کر کہیں چلی جاتی ہوں جہاں کم سے کم میں سکون سے تو رہوں گی میرا بھی بیٹا ہے مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے مگر یاد رکھنا اپنی اس ہونے والی اولاد کا مو تک نہیں دیکھنے دوں گی تمہیں کیوں اپنا گھر برباد کرنے پر بزید ہو میں تھکا ہارا کام سے واپس آتا ہوں تمہاری یہ چک چک شروع ہو جاتی ہے کہاں سمالوں میں اپنی ماں کو گئی اور روم میں پھینکا ہوں ایک جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی سر دپاتے اس نے کہا مجھے نہیں پتا جو کرنا ہے کرو مگر مجھے نہیں رہنا اب سب کے ساتھ مجھے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے تمہاری ماں نے سب کو انگلیوں اپنی انگلیوں کے شارعوں پر لگایا ہوا ہے ہماری اولاد نہ میری اور نہ ہی میری ماں کے ہاتھ میں ہیں بیٹا تم نے ہوسٹل میں چھوڑا ہوا ہے بیٹوں بیٹیوں کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے زندگی تم نے ساری اپنی مرضی اور عیشوں میں گزار لی اب بھی تمہیں یہی گلے ہیں تو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور وہ خود واشرو میں بند ہو چکے تھے ہاں ہاں میں ہی بری ہوں میں ہی سب کے ساتھ برا کر رہی ہوں نہیں زور تو مجھے کسی کی نہ تمہاری نہ کسی اور کی میرا بیٹا ہے کافی ہے میری لئے وہ معافہ نہیں کروں گی میں تم سب کو عدیلہ چلا آ رہی تھی باہر کھڑا پندہ سال لڑک اپنے والدین کے لڑائی پر سرنفی میں حلاتہ اپنی کمرے کی طرف چلا گیا ہاں بری ہاں ہوگی تمہاری میٹین کیسی رہی ایک ہاں سے فون کان سے لگائے دوسرے سے گاڑی کا لوگ بند کرتی شانور نے اپنی سیلی اور بزنس پارٹر سے پوچھا ہاں یار اچھا ہو گیا ہے سب شکر ہے اس نے ان کا کو ہمارا پلان پسند آئے اور وہ ہمیں موقع دینے کے لیے تیار ہے جو شواز آئی واو الحمدللہ فانیلی ہمیں دو سال بعد ایک بڑا پروجیکٹ پر کام کرنے کا ملے گا آفیس میں داخل ہوتے بولی آفیس میں موجود لوگ اترامن کھڑ ہوئے اور اسلام کیا وہ سرحلا کر انہیں جواب دیتی اندر داخل ہو گئی ہاں مجھے اتنی خوشی ہو رہی کہ پتہ نہیں سطحیق گھڑی چلاتے ہوئے وہ اب اس سے میٹین کا حوالہ دے رہی تھی اچھا تمہارے آنے تک میں میٹین کو بلا کر آناؤنس کر دیتی ہوں اچھا تمہارے آنے تک میں ٹیم کو بلا کر آناؤنس کر دیتی ہوں اور کارگروں سے ملنے کے جا کر شام میں ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ خیصے آو کہہ کر کالڈیس نٹ کر دی چہرے پر خوشی کے سار نمائے تھے عشاء نور اور بریہا نے دو سار پہلے اپنی بیچر ڈگری کے تیسرے سار اپنی سیونگز ملا کر کارپا شروع کیا تھا جس میں وہ ہاتھ سے بنے انٹیریئر اور انٹیک چیزیں کچھ ہنرمن لوگوں سے خرید کر اسے مزید نکھار کر آن لائن سیل کر دیتی اس سے پہلے تو اتنی کمائی ہو جاتی تھی کہ ان کی پاکٹ منی نکلاتی تھی آستہ آستہ سمیسٹر کی فیز دینے کے قابل ہو گئی تھی مگر اب ڈگری کے مقامل ہونے پر ان کے پاس اپنی سیونگز ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے لئے ورکنگ پلیس قرائے پر لے لیا تھا ایک ٹیم بھی ہائرگیج اور آرڈرز پر کام کر رہی تھی انہی کی کسی دوست کے دوستے معلوم ہوا تھا شاہ نور کو اپنے والد کو ڈاکٹر کے لے کر جانا تھا اس لئے میٹنگ پریہا نے اٹینڈ کی تھی اس نے ایک فیسٹیبل کا چیف آگ نائس تھا جو مختلف برینڈیڈ اور سیلف میٹ کوربار اور اداروں کا اپنا کام لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیتا تھا جس کے وجہ سے اب انہیں بھی اس فیسٹیبل میں حصہ لینے کا موقع مل گیا تھا وقت کم تھا اور کام زیادہ پہلی بار بڑی صدا پر کام پیش کرنا تھا بس کر دے ماما آپ تو بھول جائیں پرانی باتیں کیوں بغز رکھا ہوا ہے دل میں جو آپ کو سکون نہیں کرنے دیتا جشفہ اپنے دو سالہ بیٹے کو گودھ میں اٹھاتی ماں کی باتوں پر چرتی بولی شادی کے بعد وہ اپنے شہر کے ساتھ امریکہ سٹل ہو گئی تھی پہلے ایک بار پاکستان آئی تھی مگر اب بچے کے بعد پہلی بار آئی تھی سلسے ملنے اس کی پوپیاں گھر آئی ہوتی اور ہمیشہ کی طرح اس کی ماں تپ چکی تھی میں بگز پال کر بیٹی ہوں اپنی پوپو کو نہیں دیکھتی کیسے تمہارے باپ کو مٹھی میں کیا ہوا تھا اور اب تمہارا بھائی بھی انہی کے نقشے قدم بچھا رہا ہے ایک تمہاری کمی تھی جو تم بھی شروع ہو جاؤ مجھے غلط ثابت کرنے پر دیکھیں ماما بابا کو ہم سب کو چھوڑ کر گئے اب بارہ سال ہونے والے ہیں دی جان کی کیا حالت ہے آپ کی سامنے ہے آپ تو باز آ جائیں ہم آپ کی اولاد ہیں مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے بہت لوگ مجھ سے ملنے آئے ہیں ایک دو روز میں چلے جائیں گے آپ پلیس مجھے تھوڑی دن ان کے پاس سکون سے بیٹھنے تھے میں تھک چکی ہوں اب آرام کروں گی تھوڑی کہتی ووک آٹ کر دی پیچھے وہ موہ ہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھانے لگی بس ایک آخری نوالہ اور یہ اور یہ ایک نابی کے موہ میں اور ایک آمنہ کے موہ میں وہ انہیں بلا کر کھلا رہی تھی ہاں ہاں کھلا کھلاو ہم گدھیں ہیں نا کما کر لائیں اور تم اس شخص کی اولاد پر نشاور کر دی جاؤ جس نے تمہیں اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا اولاد ہیں میری بھائی آپ ایسے گھر سے انہیں کچھ نہیں کہیں اور ویسے بھی کھانا میں نے باہر سے مگوائے اپنے پیسوں کا آپ پر بوجھ نہیں ہے ہیں اپنی ماں کا کھا رہی ہیں انہیں کھلاتی اپنے بھائی کی آواز پر چونکی اور حران ہوئے بغیر سکوں سے جواب دیا وہ عادی تھی ان سب باتوں کی تم ان لڑکیوں کے لئے مجھے باتیں سنا کہ مجھے جس کے گھر میں تم رہ رہی ہو وہ چلاتے ہوئے بولا آپ بار پر ایک ہی بات پر کیوں بیس کرنا چاہتے ہیں یہ گھر میرے باپ کا ہے اور ان کے جیتے جی آپ یہ کوئی اور مجھے گھر سے در سے نہیں نکاح ساتا دیمی اور ٹھے لیچے میں جواب دیا تمہیں تو میں دیکھ لوں گا ابھی میں کام سے جا رہا ہوں اسے سلال ہوتی آنکھوں سے ان چاروں کو گھورتے ہوئے کہا ان کے نکلنے پر وہ سر پکڑ کر ویٹ گی تھی آنکھوں میں آباس ہوتی اپنی اولاد کے لئے وہ پل پل ترستی تھی اور جب بھی انہیں اپنے پاس راتی بھائیوں سے ایسی ہی باتیں سنے کو ملتی تھی آپ روئے نہیں ماما پیس ویسے بھی ہم تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے نور ان کو رتا دہ کر ان کے پاس آ کر بولی نور میری جان اپنی مہنوں کا خیار رکھنا ماں آپ کو ملنے آئیں گی تینوں کو خود میں بیچتے ہوئے آنسوں کے ترمیان بولی میرب اور صدان کی پسند کی شادی تھی جو دونوں خاندانوں کی رضا مندی سے ہوئی تھی مگر بیٹیوں کی پیدائش کے بعد سے میرب کے لیے حالات خراب ہو گئے تھے نور آٹھ سال کی اور آمنہ چار سال کی تھی جب اس کے ہاں تیسری بیٹی نابی پیدا ہوئی ساس و نندوں کے زور پر اور خود اپنی رضا مندی سے صدان نے نرمین سے دوسری شادی کی تھی اور شادی کے ایک مہنے بعد ہی اس نے میرب کو طلاق دیتی تھی مگر دونوں بڑی بیٹیاں اپنے ساتھ ہی رکھی تھی نرمین اگر بچیوں کے ساتھ اچھی نہیں تھی تو بری بھی نہیں تھی نور اپنا اور آمنہ کے کام اور ضریعت کا خیال خود رکھتی تھی آٹھ سال کی عمر میں ہی اس نے بہت سی ذمہتانی اٹھا لی تھی میرب ایک ڈاکٹر تھی جس نے پہلے تو اولاد اور گھر کے لیے پیکٹس کرنا چھوڑ لی تھا مگر طلاق کے بعد اس نے جوب دوبارہ شروع کر دی تھی اور اپنے باب اور بھائیوں کے ساتھ رہ رہی تھی بچیوں کو وہ اکثر ملنے آیا کرتی تھی صدان کے ہاں شادی کے دو سال بعد اولاد کی خبر کا سن کر اس سے نہ افسوس ہوا تھا نہ ہی خوشی اچھا دی جان میں نکر رہا ہوں ڈیننگ ٹیبل کے سربراہی کرسی پر بیٹھی مامور خاتون کے ماتھے پر بہت ساتھ دیتے کہا اپنا کورٹ اٹھتا وہ آفیس کے لیے نکر رہا تھا خیال سے جاؤ اللہ کی امان دی جانے بھی دعا دی پوپو آپ نے شام کو واپس جانا ہے نا کچھ یاد آتے مورا جی بیٹا تم تمہارے انکل کو کہا ہے وہ ڈرائیور بھیج دیں گے تو شام تک آ جاؤں گے میں ابھی بابا کی قبر پر جاؤں گا آپ انکل کو منع کرتے میں چھوڑاؤں گا ہاں ایک ماں کم ہے جو اب تم ان کی بیٹیوں کو بھی لے لے کر گھوموں گے راننگ حال میں داخل ہوتی اس کی ماں نے تنس کیا نہیں بیٹا انکل تمہارے خپا ہوں گے میں چلی جاؤں گے اس کے ساتھ تم خیر سے جاؤ آفیس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا پوپو فوراں بولیں ہاں ہاں ٹھیک ہے پہلے ہی میرے بیٹے سے اپنی مرضی کی باتیں کرو اور پھر میرے سامنے مسئول بن جاؤ ہو سمجھتی ہوں میں تم ماں بیٹی کی درامے فوراں سے جواب آیا مام مجھے اپنے کام سے جانا ہے اور پوپو میرے ساتھ جائیں گی ابھی مجھے آفیس کے لیے دیر ہو رہی ہے پریز بیس مت کریں پوپو شام کو تیار رہنا میں ڈرائیور بیج دوں گا آفیس سے آپ کو پک کرنے کہتا باہر نکل گیا زیان علی خان اسلام باہر سے دو گھنڈی کے صور پر ہزارہ ڈریویجن کے ایک تحصیل سے تارخنے والے ایک انچے خاندان کا چشم و شراغ تھا علاقے پھر میں اس کے باپ دادا کی ایک عزت احترام تھا وہ بھی خاندان بھر کا لارلہ مانا جاتا تھا اس نے لڑکپن میں ہی والد اس کے لڑکپن میں والد کا انتقال ہو گیا تھا جس کے بعد وہ پورا خاندان اسلام باہر شیفٹ ہو گئے یہ چھوٹی عمر میں ہی باپ دادا کا کاروبار بہت اچھے ترہا نہ صرف سنبھالا تھا بلکہ اسے ہوتر کی کرائی دادا کے بنائے ایک ہوتل سے شروع ہوئے ان ہوتل کی اب ایک چین مختلف شروع میں مجود تھی بڑی تیز رفتہ سے آگے بڑھ رہی تھی پیاس پاس سے گزرتی چیزیں دندلائی دکھائی دے رہی تھی وجہ اس کی آنکھوں میں مجود آنسو تے بزائے تو شیشے کے پار مجود چیزوں کو تک رہی تھی مگر نماغ میں مختلف سوچے گردش کر رہی تھی جب وہ سب ساتھ رہتے تھے تو اور ان کی زندگی میں کوئی دوسری ماں نہیں آئی تھی دماغ کے پردے پر ایک منظر نمائے ہوا نور آمنہ جلدی کرو مجھے آفیس کے لیے دیر ہو رہی ہے ناشتہ کرتے صدان آواز لگائی آ رہی ہوں صدان آ رہی ہیں صدان تیار ہو رہی تھی آپ تو ہوائی گھوڑے پر ہی سوا رہتے ہیں ہر وقت ہے میرب ہاتھ میں نور اور آمنہ کا بیک لی اس کے پاس ساتھی بولی پیچھے ہی وہ دونوں بھی آنکھیں رگڑتی اندر داخل ہوئی اور میرا بیٹا آپ کا پسندہ آملیٹ بنائے ہے میں نے آج آمنہ کو اٹھا کر کرسی پر بٹھاتی مرب نے پچکایا صدان نے بھی مرب کو اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھا کر برائٹ کے برائٹ کے سلائس پر جائم لگا کر دیا ایک آنسو بیہ کر نیچے گرہ اور منظر بدلا نہیں آمنہ تم غلط کر رہی ہو چھ سالہ نور اپنے سے چار سالہ چھوٹی بہن کو کلر کرنا سکھا رہی تھی نو وے آمنہ کو اس کا ٹوکنا پسند نہیں آیا تھا ماما اسے دیکھیں نا پاس بیٹی مرب کو اس سے سمجھانے کے لیے پکارا تبی دروازہ کھنے کی آواز آئی اور صدان گھر کے اندر داخل ہوئے دونوں ہی بابا بابا کہتے ہیں ان کی طرف پر لپٹی ہے صدان نے دونوں کو بارے باری پیار کر اور سب چلتے مرب کے پاس آگئے اپی آمنہ کے لانے پر وہ حال میں آئی ان کا گھر آگیا تھا جہاں وہ اپنے باپ اور ستیلی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی زنگی کے بدلتے رنگ سے دس سالہ لڑکی نے بہ خوبی جان لیے تھے واہو اپی اٹس اپ بیگ اچیومنٹ بہت مبارک ہو آپ کو فون کی دوسرے جانے وہ موجود اپنی بہن کی خوشی کا اندازہ شاہ نور بغیر دیکھے ہی لگا ستی تھی دونوں نے بہت کچھ اساہا تھا ماضی میں آپ تو ہر چھوٹی بڑی چیز پر خوش ہو جاتی تھی اور مل کر ہر مشکل کو حل کر لیتی تھی چودہ سال پہلے زندگی بدل گی تھی بہت سے اس معاشر سے گزنے کے پاس زندگی میں سخون آئے تھا اور اب اس سے سب کا صلح بھی مل رہا تھا بہت شکریہ مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ ہمیں لوگوں نے موقع دی اور ہمارے کام کو پسند کیا ہے کچھ اسے آواز میں نمی آواز ہے یہ سب آپ کی محنت کا سمر ہے آپی بریہا آپی کو بھی مبارک بہ دینا میری طرف سے ہاں ضرور تم بتا تمہاری ایکزیم کب سے شروع ہیں نیکسٹ ویک سے پھر تم پاکستان آ رہی ہو نا کچھ پتا ہے کچھ پتا نہیں ہے ابھی میروز کی چھٹی پر ڈیپینٹ کرتا ہے تو تم اکیلی آ جانا ابھی تو کچھ نہیں کہا جا ساتا ساس میری ماں نے تب وہ تمہیں کیوں رکیں گی بھلا تم بھی کمال کی بات کر رہی آنٹی تو اتنی سیوٹ ہے آپی آپ کو لگتا ہے نا ایسا ہے تو ایسا ہے ہے تو ساس ہی یہ باتیں کہاں سے سکھی ہیں تم نے ساس کے خلاف تمہارے شوہر کی ماں ہے وہ کتنے چاہ سے تمہیں بیعہ کر لے کر گئی ہیں اور تم ایک سال میں ہی ان کے خلاف ہو چکی ہو میں آئندہ تمہارے مجھ سے غلط بار نہ سنو اپنے پڑھائی گھر اور شوہر پر اپنی انرجی لگا اس نے تنبیہ کی اچھا نہ آپ ناراض نہ ہو مجھے بتائیں تیاری ہوگی ایگزیبیشن کی اس کی بات پر نادم ہوئی تھی اس لیے بیس کے بجائے بات بدل دیں صدان نے شاہ میر کی دیکھوال کے لیے بواہ رکھ لی تھی نرمین نے آنے سے صاف انکار کر دیا تھا وہ بجیوں کو میرب کے گھر سے لے آیا تھا اس کے بائیوں نے صدان کو فون کر کے لے جانے کا کہا تھا خود وہ آفی جانے کی بجائے گھر سے ہی کام کر رہا تھا پہلے اس کی ماں ساتھ رہتی تھی تو نرمین اور وہ اور اکثر ہی بار گھمنے جائے کرتی تھی مگر پچھلے سال ان کے بواد کے بعد اسے بچیوں کو لے کر تشویش رہتی تھی ماں کی خواہش اور اپنی بیٹے مرضی سے ہی بیٹے کے لیے اس نے دوسری شادی ضرور کی تھی مگر بیٹیوں سے کبھی غافل نہیں ہوا تھا نابی جو چھوٹی تھی ماں کے بگاہ نہیں رہ ستی تھی اس کا خرچہ بگاہدی سے مرک کو دیتا تھا اور نابی کو ملنے کے لیے اپنی پاس بھی لائے کرتا تھا صدان کے تین اور بہن بھائی تھے ایک بھائی اور دو بہنیں سب اپنے گھروں میں خوش رہ رہے تھے بیٹا نہ ہونے پر جن سب نے اس کو شادی کے لیے زور دیا تھا شامیر کی پدائش کے بعد اور نرمین کے نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی مدد کرنے کو کوئی نہیں آیا تھا بابا کھانا لگے آپ آجا نور کی آواز پر خیلوں سے نکڑا اور حقیقت کی دنی میں آیا اوکے بیٹا آپ اور آمنہ شروع کریں ایسا سلوک ہو رہا ہے دس سالہ وہ لڑکی اس انچہے بچے کے لیے بہت برا محسوس کر رہی تھی اس کا تو قصور نہیں تھا ہاں جگر کہاں تھا کہ پہنچی تمہاری تیاری اس لین کو ملتے زیان نے کہا دونوں ایک ریسٹورن میں کوفی پینے آئے تھے بس یار لگا ہوا ہوں تھکا 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 سا جواب آیا چل ہو جائے گا سب سیٹ میں نے ہوتل منیجمنٹ کو بتا دیا ہے ایگزیبیشن کا وینیو اور سیٹ اپ کی بلکل ٹینشن نہیں لینی تم نے تینک یو اور اتنا بوجھ بھی ہلکہ کرنے کے لیے اپنے پاس رکھئی ہے تینکس اپنا ہم ساری زندگی کے پارٹنرز ہیں تم بوجھ تو بانٹے گئی ہی نا ہاں یہ بھی ہے ہستے ہوئے کہا ہاں یاد آئے ایک ایک انٹرپیزز ہیں بریہا اس ایگزیبیشن کے لیے انہوں نے مجھے کونٹرٹ کیا تھا ان کے پاس بہت سی انٹیک چیزیں موجود ہیں اور پینٹنگ کلیکشن بھی بہت زبردر سے تمہارے کام کی چیزیں ہیں یہ اس لیے ایکزیبیشن سے پہلے آکر دیکھ لینا بعد میں گلانا کرنا یہ تو بہت اچھی بات ہے دوست ورنہ میں بھی سوچ رہا تھا یہ کپڑی ڈیکٹوریشن اور یہ جولیری کے لیے میں کدھر آتا ایکزیبیشن میں مگر پینٹنگز اور انٹی کے لیے تو آنا پڑے گا بلکل ہوں اس نے ہستیخ پہ کہا دونوں نے سکول اور کولیس ساتھ پڑھا تھا ان کو ساتھ بہت پرانا تھا دونوں ایک دوسرے کے مشکلی وقت کے ساتھی اور غم سارت ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر دم تیار دوسرے کے کہنے سے پہلے ہی مدد کے لیے سرگرم سچے دوست اور ساتھی بیک پیک لے آئیں بابا اندر پڑا ہے عدیلہ ایک دیر عمر ملازمہ کو زین کا بیک لانے کا بول دی خود دادی کے ساتھ لگتے روتے لگی روتے زین کی طرح چل دی زین بیٹا اٹھے گاڑی تیار ہے ڈرائیور آپ کو چھوڑا آئے ہوسٹل سکول کی چھٹی ہوگی تو ٹیچر آپ کو سزا دیں گے اس کے پاس آتی اپنی ساس کو مکمل نظر اناس کرتی بولی داتو مجھے نہیں رہنا ہوسٹل وہاں سب بچے نہیں ہیں عشقوں کے درمیان وہ بولا کیوں نہیں جانا تم نے وہاں ہاں مجھے بتاؤ اسے دادی سلک کرتی چلائی مجھے آپ سب کے سارے نا ہے مجھے یشفہ لوگ یاد آتی ہیں وہاں اسی کا بیٹا تھا اور اپنی بات پر بزد تھا زین تم چھوٹے نہیں ہو جو یوں زدر لگائی ہوئی ہے آپ کی بہتر مستقبل کے لیے ہی آپ کو بھیجا ہوا ہے ہے نا وہاں نہیں نہیں مجھے نہیں جانا وہاں کوئی اچھا نہیں ہے اس کے سمجھانے پر وہ چیخہ تھا کیوں بچے پر زبردستی کر رہی ہو عدیلہ نہیں جانا چاہتا تو چھوڑ دو ادھر پاس ہی کس اچھے سلوک کس اچھے سکول میں ڈال دو بلان نے بھی تو ادھر ہی پڑا تھا زین کو غصے سے چھوٹے دیکھ کر شرکتہ بیگم نے کہا آپ میرے اور میرے بچے کے معاملہ سے دور ہیں سمجھے آپ دشمن نہیں ہوں میں اس کی بہتر متقبیل کے لئے کر رہی ہوں یہ سب سہارا بنانا ہے اسے منظور اسے مضبوط بنانا ہے ان کی بات پر غصے سے ایک بار دوبارہ چلائے اور اس کی بات پر ادھر سے اٹھتی اپنے کمرے میں چلے گی تم ذرا میری بات کان کھول کر سنو تمہیں ہوسٹل میں ہی رہنا ہوگا جانتی ہو میں جو دادی کی محبت میں یہاں رہنا ہے تمہیں میں کسی صورت یہ نہیں ہوں اس کی بات پر ذہن خموش ہو چکا تھا دس سال کی عمر سے ہی اسے اچھی تعلیم کے لئے ہوسٹل بھیجھ دیا گیا تھا جب بھی وہ چھوٹیوں پر آتا تھا یہی ضد ہوتی کہ اسے واپس نہیں جانا مگر سامنے بھی یہ دیلا تھی ضد کی پگی یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں بریہ اور شانور کاریگروں سے ملنے آتی تھی تاکہ مل کر عمل تیار کیا جا سکے پہلے کپڑوں کا آرڈر کر آتے تھے پہلے کپڑوں کا آرڈر کر آتے ہیں بریہ نے کہا ہاں وہ قریبی پڑے گا گاڑے چلاتی شانور بولی اچھا شانور میں سوچ رہی تھی کہ ہم ابھی تک کی اپنی کلیکشن کے ساتھ ڈیزائن بنوائیں گے ایکزیبیشن کے لئے تو کیسے بنے گا اتنے کم وقت میں ہم ان کی مقدار کم رکھوالیں گے نہ تاکہ قوالیٹی میننیچر رہے جتنا ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم پر بوجھ ہی پڑے گا یہ اچھا آئیڈیا ہے پینٹنگ سے ہم مل کر شورٹ لسٹ کر لیں گے اور آج ہی سے کام شروع کریں گے اور ان پر سب سے زیادہ مانگ نہیں کی ہے بریہ بولی ہاں میں بھی ہی سوچ رہی ہوں مسکراتے کہا ان کا کام ہینڈ میٹ چیزیں خرید کرنے نکار کر کے آگے بیچنا تھا ہینڈ میٹ کپڑے ہوئی یا ڈیکوریشن پینٹنگ ہوئی یا انٹیک جوری سب ہی ان کے پاس موجود تھے ان کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کاریگروں کو عجرت وقت پر دیتی تھی نرمین آج ایک مینے بعد کرواپس آئی تھی مگر ایک نظر بھی شامیر پر ڈالا گوارہ نہیں کیا تھا سادان مجھے لگتا ہے ہمیں بات کرنی چاہیے وہ بے مقصد فون پر سکرولنگ کر رہا تھا جب اپنے بچے نرمین کی آواز آئی مجھے بھی یہی لگتا ہے آو بیٹھو تم اس بچے کو چھوڑ کیوں نہیں آتے کسی فلائی دارے میں بات شروع کی نرمین تم پاگل تو نہیں ہو گئی یہ اولاد ہے ہماری ماں باپ ہیں اس کے کیسے اسے کسی فلائی دارے میں چھوڑ ساتے ہیں اسے لگا نرمین تھوڑے وقت میں ہم اس بچے کی وجہ سے باتیں نہیں سن سکتی ٹھیک ہے تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ کرم مگر ایک بات یاد رکھنا شاہمیر کو کسی ٹرسٹ کے نہیں چھوڑوں گا وہ تنگ آ چکا تھا نرمین کی بیجہ زد سے ٹھیک ہے تمہیں تمہیں پالنا ہے اس بچے کو تو شوق سے والو مگر میں کسی صورت نہیں لٹکاؤں گی تمہیں لٹکاؤں گی تم دونوں کو اپنے ساتھ مجھے طلاق دو اور رہو اپنی اولادوں کے ساتھ وہ چلائی تھی مجھے افسوس ہے اس وقت پر جب میں نے تم جیسی عورت سے شادی کی اور میرب کو چھوڑا زندگی بھر کا پشتاوا ہے یہ ہاں میں تو بری لگوں گی ہی نا تمہاری دل سے تو وہ عورت کبھی نکلی ہی نہیں تھی ہر وقت بیٹیوں کی پیچھے لگ رہتے تھے اب یہ ایک اور منوس آ گیا ہے اب تمہیں میری کہاں ضرورت میری اولاد کے لئے ایک لفظ بھی اور کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تم سے برا کوئی ہے ہی نہیں پاغل تھی جو اپنی جوانی تین بچوں کے باپ کے پیچھے خراب کر دی میں جا رہی ہوں ادھر سے اپنی یہ سوگا تمہیں ہی مبارک ہو طلاق کے کاغذ مجھے مل جانے چاہیے ورنہ مجھے مجبورا کوٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اس عظالم خاتون کے مجھ سے نکلے انفاظ سے کوئی نہیں کہہ ساتا تھا اپنی اولاد کے لئے کہہ رہی ہے انچہی اولاد جسے بچاری کی بدائش ہی اس کے لئے عظمائش ٹھہری ابھی وہ لانچ سے ہی نہیں کر رہی تھی جب پیچھے سے نور کی آواز ہے صدان بے ہوش ہو کر گر چکا تھا وہ اس کے سار لگی سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی پپو کے ساتھ وہ گاؤں آیا تھا ان کو چھوڑتا وہ سیدھا بابا کی قبر پر آگے شام ہو رہی تھی اس کا صبح واپس جانا تھا رات کو وہ اپنے پرانے گھر رگنے کا رادہ رکھتا تھا اپنے بابا اور دادہ کی قبر پر پھول چاہا تھا آج جتنے برسو بعد بھی وہ ہر بار کی طرح اداس تھا اس کے بابا کروتے بیٹے تھے ساری زندگی انہوں نے سب کو خوش کرنے میں لگا دی تھی اور پھر کچھ ماں کے بیٹے سمیتے چار اولادوں کو جتیم کرتے پھر بھری جوانی میں انہیں چھوڑ کر جلے گئے تھے کیسے کرتے تھے سب کچھ اکیلے بابا میں تو تھک گیا ہوں میرا دل کرتا ہے میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بابا اب آپ بہت اکیلہ محسوس ہوتا ہے اشل اور اشمان کو دیکھتا ہوں دادی کو دیکھتا ہوں تو دل پھٹتا ہے میرا بہت بڑی ذمہ داری دی ہے دیکھ کر مجھے اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں میں سارا کام دیکھتے بھی تھک جاتا ہوں کہیں دور جانا چاہتا ہوں تھوڑا سکھ دینا چاہتا ہوں وہ پچیس سالہ نوجوار ہو رہا تھا اپنے دل کا حال بیان کرتے ہر مضبوط کھڑے انسان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے اس کے سساد بھی ہوتے ہیں جسے وہ بول جاتے ہیں اور دوسروں کی خاتے کتنی ہی دیرکبروں کے پاس بیٹھا رہا پھر اٹھ پر اپنے برانے گھر چلا گیا جہاں اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا جب اس پر کوئی ذمہتاری نہیں تھی عدیلہ میسے تھی جب سے اسے الٹاسٹونڈ سے ملوم ہوا کہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کے قدم زمین پر نہیں ٹکر رہتے بلاخر وہ دین آگے جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا زین بھی ہوسٹل آ گیا تھا اور اپنی چھوٹے بھائی کو دے کر بہت خوش تھا بلاخر نے بڑے پیمانے پر کیکا رکھا تھا سارے خاندان میں مٹھائیاں بانٹے کی تھی عدیلہ کو سونے کے کنگن توفے میں دیئے اور اپنی بہنوں کے لئے نیکلس لیا اس کی کیا زورتی بھائی اس کی بہن ہوریا نے کہا کیوں زور نہیں تھی تم لوگوں کی دعاوں کے وجہ سے یہ اللہ نے مجھے چانس سار بٹا دیا ہے اللہ اس کو بھی زندگی عطا کر اس کے لئے شکریہ دل سے دعا دیا اور نیکلس کا شکریہ دا کیا سب کچھ ماں اور بہنوں پر اٹھا ہے بلال جب کمرے میں داخل ہوا تو عدیلہ کی چپتی ہوا سنائی تھی کیا مطلب مطلب خود سمجھتے ہو تم بلال کیا زورتی نیکلس دینے کی غصے سے کہا بہنیں ہیں میری حق ہیں ان کا احران ہوتے ہو کہا ہاں سارے حقوق تو انہی کے ہیں نہ اور میری اولاد کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے نہ تم پر وہ چلائی عدیلہ میں وہ تھکا ہوں تھوڑی دیر ارام کرنا چاہتا ہوں پلیس کموش آجاؤ ہار مانتے کا ہاں آپ تو یہی چاہتے ہیں میں چپا ہوجاں پھر شروع ہوئی ٹھیک ہے میں ہی چلا جاتا ہوں اٹھتے غصے سے کہتا باہر نکل گیا ہیلو لیڈیز السلام علیکم حسین شاہ نور اور بریہہ کو مصروف دیکھ روچی آواز میں مخاطب گیا ارے والیکم اسلام حسین دونوں نے خوش دیلی سے جواب دیا یہ ہے میری بزنس پارٹرن شاہ نور حسین اور ازیان سارے سٹالز کا چکر لگانے آئے تھے جب بریہہ کے سٹالز پر رکھے اس نے تارہ کروایا شاہ نور اور زیان جو شاہ نور کو دیکھتا کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس سلام پر اس کی حیرت نے ڈوبی آواز آئی زیان ایسے ہی حالت شاہ نور کی بھی تھی واتا سپرائز سالوں بعد تمہیں دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے شاہ نور کے میرے الفاظ نہیں مجھے بھی اس نے بھی مسکرا کر کہا کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ آپ لوگ دوسرے کو کیسے جانتے ہیں انہوں نے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ لگا دیکھ کر اسے ان سے کہا تھے میرے دوست اوہ اچھا یہ وہ ہے وہ پوجوڑ سا بولا چلے اب ہم پرانے دوست نکلے ہیں تو مل کر ڈینر کرتے ہیں نہیں اس کی ضرور نہیں ہے زیان شاہ نور نے کہا کیوں ضرور نہیں ہے میرے ہوتل میں تمہاری دوست آئے اور کچھ کائے بگا چلی جیسا ممکن نہیں ہے ماشاءاللہ زیان یہ ہوتل تمہارا ہے مجھے تمہیں کامیاب دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے شکریہ شاہ نور مسکرا کر وہ چاروں آپ پر چلتے ہوتل کے اندر داخل ہو رہے تھے زیان یاد ہے تجھے میں نے پینٹنگز کا بتایا تھا وہ انہی کے اسٹرول پر ہوں گی مدرہ تم ابھی بھی پینٹ کرتی ہو حیرس شاہ نور کو کہا اس نے سر ہلا کر ہاں کی پھر تو میں دیکھے بغیر بتا ساتا ہوں کہ کتنی اچھے ہوں گی وہ پینٹنگ آپ لوگوں کا پتہ یہ سکول کے ٹائم سے کرتی تھی پینٹ اس وقت بعد میں ملے تھے ایک دوسرے سے پھر بھی وہی پذیر آئی تھی دونوں کی باتوں میں ایک دوسرے کے لیے کیونکہ وہ اس وقت کے سچے دوستے جب دونوں بلکل اکیلے تھے آنٹی اب مجھ جائیں پلیس نرمی گھر سے نکلی تھی جب نور بھاگتی ہوئی آئی اور اسے بکارا ہٹو نور میں رستر سے میرے موز سے کچھ سخت نکل جائے گا آنٹی دیکھیں نا بابا آنکھیں نہیں کھو رہے آپ پلیس انہیں جگہ دیں مجھے ڈر لگ رہا ہے روتے ہو انہیں کہا جب سے ماں باپ کا گیلت کی ہوئی تھی ڈر کا لفظ اس کی زندگی سے نکل چکا تھا مگر اب یہ دس سالہ لڑکی اپنے باپ کو اس حالت میں دے کتنی خوزدہ ہو چکی تھی کہ ستیلی ماں سے مدد طلب کر لی نور اپنی ماں ماما کو فون کرو انہیں بتا میں رسے سے ہٹو اسے پیچھے تکیلتے میں ان گیٹ سے باہر نکل کی ہمیں بابا کو ستا لے کر جانا ہوگا پلیس سات والی آنٹی سے کہیں وہ اپنے ڈرائیور کو ہمارے ساتھ بیج دیں ایک عدیر عمر مراسمہ جو زدان کے موپر پانی گرا رہی تھی اسے مخاطب پڑتے ہوئے نور نے کہا اچھا بیٹا میں جاتی ہوں کہتی وہ اٹھی اور نور ٹیلی فون کی طرح بھاگی اور اپنی ماما کا نمبر ملا ہے سامنے بیٹھی امنا حراسہ سی اپنے بے ستر پڑے باپ کی وجود کو دیکھ رہی تھی میرب کو اس نے سادان کی طبیعت کا بتایا اس نے اپنے حسرتال کا بتایا کہ یہاں سادان کو لائے جائے اور وہ خود نور کو گھر اندر سے بند کر کے رہنے کو کہا جب تک وہ خود نہیں آجاتی ڈرائیور کی مدد سے وہ سادان کو حسرتال لے گئی تھی جہاں سے ملوم ہوا کہ اس کا پرائیڈ پرچر شوٹ کر گیا ہے جس سے اس کے جسم کا ایک قصہ پاہج ہو گیا ہے اس وقت تک سادان کے بہن بھائی بھی حسرتال پہنچ گئے تھے اتنے برس بات اپنا دوست کو ملنے کے بعد زیان بہت اچھا محسوس کر رہا تھا اپنی خیالوں میں گھر کے اندر داخل ہوا جب اسے لانچ میں سر نیچے کی بیٹھے اشل نظر آئے اشل آپ یہاں کیا کر رہی ہو گڑیا باقی صاحب کہاں ہیں اس کے طرف آتا دیکھ کر فکر مندی سے بولا بھائی مجھے ماما رانٹا ہے تنے زور کا زیان کو بتاتے رونے لگی گڑیا کیوں گڑیا ماما نے آپ کو کیوں رانٹا ہے اس کے پاس بیٹھتے بولا بچپن میں ہی سر سے باپ کا سایہ چھین گیا تھا اس کے بعد سے ہی اس نے اپنی دونوں بہنوں اور بھائی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی زیان سے تین سالہ چھوٹی یشوہ تو شادی کر کے اپنے گھر میں خوش تھی اشل یشوہ سے دس سال چھوٹی تھی اور اس کے بعد ارشمان تھا والد کی وفات کے بعد اشل دو سال کی جبکہ ارشمان محصر کچھ ماں کا تھا اور ان دونوں کا ہر لارڈ اٹھانا زیان نے اپنا فرض سمجھ رکھا تھا مجھے آئی پیٹ چاہیے تھا میں نے ماما کو کہا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا تو آپ مجھے کہتی میں آپ کو الادیتا نہ آپ کو ماما سے ڈانٹنا کھانی پڑتی اس نے اسے کہا آپ مجھے الادیں گے تصدیق کیم جی گڑیا میں آپ کو الادوں گا مگر آپ اس وقت تک استعمال نہیں کرو گی اور آپ کے گریٹس اس سے خراب نہیں ہونے چاہیے اوکے ڈن وہ کھل گئی تھی اور زیان کے گال پر پیار کرتی اس کے ساتھ لگی وہ بھی اسودگی سے مسکر آیا صدان کو اسطال سے گھر منتقل کر دیا گیا تھا اس کے جسم کا دائیں حصہ مکمل طور پر مفلوج مکمل طور پر فالش کے اثر میں تھا فیزیو تھرپیس نے گھر ہی آنا تھا جب تک اسطال میں تھا بچوں کو میرب اپنی طرف لے گئی تھی وہ انہیں اپنے مکمل طور پر اپنے پاس رہنا چاہتی تھی مگر نہ صدان نے بچوں کو وہاں رہنے دیا اور نہ ہی نور اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر روادار تھی سطال سے گھر آتی ہی نرمی کی طرف سے کھلا کا نوٹس مل چکتا ہے صدان کے بہن پر اس کے ساتھ کمرے میں موجود تھے اور ان میں سے کوئی بھی نہ بچوں کی اور نہ ہی صدان کو سنبھالنے کی ذمہ داری لینے کو تیار تھا بھائی میرا تو آپ کو پتا ہی ہے ان کے بابا کا اتنا کام ہی نہیں ہے اور میرے بچے خود ہی اتنے شراتی ہیں کہ میں تو کتن یہ ذمہ داری نہیں لے سکتی یہ کہنے والی اس کی بہنتی میں طرف سے بھی معذرت بھائی میری بیوی تو می سے ہے اور اس کی حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی یہاں چکر لگاتا رہوں گا مگر ذمہ داری بڑی ہے میں نہیں رہ ساتا اس کے چھوڑے بھائی نے کہا ہاں تو لوگوں کو اپنی بھابی کا تو پتہ ہی ہے اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے بچیاں نہ ہوں تو گھر بکھرا پڑھا رہتا ہے میں اپنا کام پر جاتا ہوں بچیاں سکول جاتی ہیں پیچھے وہ تو اکیلی انہیں سنبھال اکیلی نہیں سنبھال سکتی یہاں ہی کوئی ملازمہ رکھ لیتے ہیں تمہارے لیے جو تمہاری اور بچوں کی دیکھوال کر لیں ہم آتے جاتے رہیں گے بڑے بھائی نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی ایسے ٹھیک رہے گا میں آج ہی کسی ماسی کا انتظام کرتی ہوں ویسے بھی اب تو آپ کی پینشن آئی گی تو کم پیسوں میں ہی کوئی کام والی ڈھونڈ دوں گی چار بچے ہیں آپ کے اخراجات بہت تو ہو جائیں گے ایسے بھائی نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بھی تو کہتا ہوں بچوں کو بھی قریب ہی کسی سستے سکول میں ڈالیں آپ اتنی فیزز نہیں پھڑی جا سکتی مہنگ سکولوں کی چھوٹے بھائی نے کہا بلکو ٹھیک کہہ رہے ہو تم صبح ہی جا کر دوسرے سکول میں بچوں کا داخلہ کروا کروا اور تم ہی نیا سیشن شروع ہو رہا ہے تو بس سترگلی والے سکول میں ہی جائیں بڑا بھائی بولا تم کیا کہتے ہو صدا نہ اس سے سارے فیصل سناتے یعنی اب خیال ہی آ گیا کمرے میں موجود ایک اور جاندار کا جو ٹھیک ٹوٹے پھوٹے الفاظ دا کرتے صرف اتنا ہی کہا ساتھ ہی ایک آنسو آنکھ سے نکل کر سہانے میں جذب ہو گئے تھا کچھ ہی دنوں میں اس نے ہر محبت کرنے والے رشتے کو بدلتا دیکھ لیا تھا جب بھی احساس ندامت ہوتا تو سب سے پہلے آنکھوں کے سامنے میرب کا آتا جب اس نے نرمین کے کہنے پر اسے طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا اگر اس عزبائش میں کسی نے اس کا ساتھ دیا تھا تو وہ میرب تھی ہسپیٹل میں دیکھ بال اور یہ بچوں کا خیال رکھنا ہو اس بیزرز نے تو شامیر کا بھی خیال رکھا اپنی بچیوں کے ساتھ ہی ایکزیبیشن تین دن کا تھا مگر اس کے سٹور پر اتنا رشتہ کہ دوسرے دن ہی اسٹور ختم ہونے لگا امرجنسی میں اور ارڈر کیا تھا زیان اپنی آفیس سے پانے گرہ تو اسے سامنے ہی شانو نظر آئی کیا حال ہے دوست کیسا جا رہا ہے ایکزیبیشن اس کے پاس آتے ہی کہا زبرزرز اتنا اچھا ریسپونس ہے کہ یقینی آرہا پھر تو تمہیں لہور والے ایکزیبیشن میں بھی ضرور آنا چاہیے مشردی ہاں انشاءاللہ تم بتاؤ کیسے کیسا جا رہا ہے کام آلہ بہت اچھا مسکرات ہے کہا دونوں ساست چلتے آگے سٹرولز کی طرف بڑھ رہے تھے آگے کیا ارادہ ہے تمہارا شانو نور کو دیکھتے پوچھا ایکسٹینڈ کرنے کا ارادہ ہے ایکسٹینڈ کرنے کا ارادہ ہے کام کو اب آگے اللہ کی مرضی اچھا بہت بہت اچھا خیال ہے اور آمنا کہاں ہوتی ہے کچھ یاد آتے پوچھا وہ لندن میں ہوتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ وہ اس کی شادی ہو گئی وہ حیران ہوا ہاں چاہ سارے پہلے جب وہ انٹر کی امتیان دے رہی تھی باقی پڑھائی لندن سے ہی کر رہی ہے یہ تو اچھا ہے اور بابا کیسے ہیں آپ بہتر ہیں وہ کر لیتے ہیں ان کا وجود یہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے زین اور نہ یہ دنیا ہمیں نوج کھاتی ٹھیک کہہ رہے ہو باب جیسا بھی ہو بجوں کے لیے سارا ہوتا ہے آنکھوں میں آئی نمی چھواتا ہو بولا السلام علیکم ماما لاؤنج میں لگے ٹیلی فون پر میرپ کے فون اٹھاتے ہی نوٹ نے کہا والیکم سلام بیٹا کیسی ہے میری جان میں ٹھیک ہوں ماما آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آمنا کیسی ہیں وہ ٹھیک ہے ماما آپ کو پتا ہے آج بپو اور چاچو آئے تھے خیریت ہی وہ ہمارا اڈمیشن گلی والے سکول میں کروانے والے ہیں اور بابا نے بھی کچھ نہیں کہا بیٹا آپ آپ کے بابا بیمار ہیں ان کی جو بھی نہیں ہے صرف پینشن ہے اور اس میں آپ کے سکول کی فیز نہیں بے اور سکتی تھوڑی دیر خموش ہینے کے بعد سمجھانے والے انداز میں بولی مگر ماما وہاں میرے دوست ہیں ذہن کو تو میں نے بتایا ہی نہیں ہوا عذر پیش کیا میری جان نہیں دوست آپ کے یہاں بھی بن جائیں گے میں آپ لوگوں کے اس سکول کی فیز پے کر دوں گی مگر آپ کے بابا کو برا لگے گا اور بیمار انسان کو دکھ نہیں دیتے آپ میری سمیتر بیٹی ہونا بہن اور بھائی کا خیار رکھنا اپنے اور آپ کو بھی چاہیے آپ نے مجھے بتانا ہے بابا سے زدنی کرنی ماما میں سمجھ گی عامنر شامیر کبھی بہت خیار رکھوں گی اب تو اس کی لنی بھی نہیں آئے گی انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اب وہ نہیں آئیں گی کوئی اور ملازم آئے گی وہ ہم سب کا خیار رکھے گی آپ نے خود بابا اور بہن بھائی کا خیار رکھنا ہے نور جو آنٹی آئیں گی کام کے لیے وہ تو صرف کام کریں گی آپ بڑی بچی ہو آپ نے خود خیار رکھنا ہے گھر کا وہ سن جانے لگی یشوا کیا ضرورت ہے اتنے مہنگے تو آپ لینے کی یشوا اپنی ماں کے ساتھ شپنگ مول آئی تھی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تو آپ لینے لگی تھی مگر ہر چیز پر اپنی ماں سے جمعہ سنے کو ملتا کیا مطلب ماما اپنی ساس کے لیے لے رہی ہوں اچھی چیزیں ہی لوں گی یہی تو میں کہہ رہی ہوں اگر تمہیں لینی ہے تو کوئی سیل سے دیکھو کیا ضرورت ہے ماما آپ کیسے باتیں کر رہی ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا پلیس تیز چلیں مجھے ابھی اپنی نندوں کے لیے بھی توفی لینے ہیں اب اس کی کیا ضرورت ہے وہ دوبارہ بولی ضرورت ہے ماما میرے شوہر کی بہنیں ہیں وہ وہاں امریکہ میں میری فیملی یہی لوگ ہیں اور سچ پوچھے تو خاندان کی ہونے کا احساس تو مجھے وہاں ہوا اس گھر جا کر یہاں تو میں نے آپ کو صرف نندوں اور ساس کو باتیں سناتے اور لڑتے دیکھا ہے مگر مجھے نہیں مجھے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جب وہ سب مجھے تنا پیار اور مان دے رہے ہیں تو میں کیوں نہ دوں مگر بیٹا انہی بہنوں اور شوہر کی بہنوں میں فرق ہوتا ہے مگر بیٹا اپنی بہنوں اور شوہر کی بہنوں میں فرق ہوتا ہے میں ابھی بیس کے موڈ میں زیان جو لون میں زیادہ ہوا کھانے جا رہا تھا آدھے کھلے دروازے سے دادی کو بٹھا دیکھ کر ان کی جانی بھائے بیٹا نین نہیں آرہی تو تھی تم کیوں جاگ رہے ہو ابھی تک صبح کام پر بھی جانا ہے مجھے بھی نین نہیں آرہی تھی آ کر ان کے پاس بیٹ پر لیڑ گیا تھا کہ وہ لگ رہے ہو سے دیکھتے ہوئے بولی نہیں بس ایسے ہی آپ بتائیں آپ اپنی مڈی سے وقت پر لے رہی ہے نا ہاں لے رہی ہوں دس سالوں سے ان دوائیوں کے آسری ہی تو زندہ ہوں آنکھیں بھیگی تھیں بابا کو گئے دس سال ہو گئے ہیں دادی مجھے تو ابھی تک لگتا ہے کہ وہ کوئی خواب تھا ڈرونہ خواب تھا ہاں میرے بیٹا بھری جوانی میں ہی ہمیں روک دے کے چلا گیا تھا آنکھیں بند کرتی ہوئی تو کرتی ہو تو اس کا مسکراتا ہوا چرا نظر آتا ہے آپ روہی نہیں دادی وہ یقینا بہتر جگہ پر ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ان کی نم آواز سنتے کہا انشاءاللہ شکوتہ ویگم نے کہا آپ کو یاد ہے میرے سکول میں ایک دوست ہوتی تھی شانور ہاں وہ جس کے بابا بیمار ہو گئے تھے اور اس نے سکول چھوڑ دیا تھا یاد کرتے بولی ہاں وہی آپ کا پتہ ہے اس نے اپنا ویزر شروع کیا ہے اور جو سنیان نے ایکزیبیشن کروایا تھا اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی اور آپ کا پتہ ہے دونوں کی باتوں کا ایک سسرا شروع ہو چکا تھا جن کی عادت زیان کو اپنے باپ سے آئی تھی اور رات کو دیر سے مان سے دل کی باتیں کرتا تھا میر کی تعلیم و تربیت کا خیال شانور نے ہمیشہ سے خود رکھا تھا اس کی محبت اور محنت ہی تھی کہ جس کے بل بوتے پر دس سالہ میرے خود مختار اپنے ہاموں و لڑکوں سے تیز تھا اس کی پڑھائی ہو یہ ایکسٹرا ایکٹیوٹیز شانور نے کبھی سمجھتا نہیں کیا تھا میرہ آپ کے ٹیوٹر آئیں گے ان سے مل لیں میں ذرا مسروح ہوں آپ ان کو اپنا فیلڈ آف انٹرسٹ اور باقی سب لیٹیز سے بتا دینا اوکی آپ بھی کہتا خون بند کر دیا تبید روازے بابیل ہوئے ایک نوجوان داخل ہو اس آن لے کو میرا نام شاہر ویر ہے آپ کو مسر شانور نے بتایا ہوگا میرا اس نوجوان نے اپنا تاروک کر رہا ہے جی آپ نے بتا دیا تھا تشویر رکھیں پورا انتمال جی میں کہتا ہے اسے سامنے پڑے سوفے کی طرف اشارہ کیا ہم کون سے سبجیکٹ سے شروع کریں بات کا آغاز کیا مجھے میس اور کمپیوٹر کی کلاسے چاہیے باقی سبجیکٹ میں خود کر لوں گا مگر مجھے تو میں نے سائز سبجیکٹ کا بتایا تھا ہاں مگر باقی سابت تو میں خود بھی پرساتا ہونا اور بیس بھی میرا انٹریسٹ سے زیادہ ہی نہیں سبجیکٹ میں ہیں چلیں جیسا آپ کہیں ہم شروع کرتے ہیں آپ میرے سٹڈی روم میں آ جائیں اسے لیتا ہے کمرے میں داخل ہوا جو اتنا بڑا نہ تھا مگر چاروں طرف بنیلہ ماریا کو وہ یا کمرے کی نیکشن نکھار رہی تھی موتی قسم کی کتاب میں شیلپوں پر پڑی تھی ایک طرف سٹڈی ٹیپل بنی ہو تھی جس کے پاس جا کر وہ رکر لیپ ٹاپ اور ان کی اشاویر کو چگنے چونکہ پہلا دن تھا اس لیے وہ تیار نہیں تھا صرف چیزوں کا تعرفی کروایا گیا جس سے زیادہ کے زیادہ کے بارے میں اسے چھوٹے بچے کو سا پتا تھا وہ تو سمجھ کر آیا تھا کہ کوئی خموش طبیعہ سیدھا سا بچوں کا مگر یہ بلکل مختلف تھا چچو فون کیوں نہیں اٹھا رہے بابا کو آج نحلانا ہے کیا کروں موبائل پر نمبر ملاتی بڑی لڑکی نے کہا ابھی مجھے لگتا ہے چچو لوڑ چلے گئے ہیں وہ بابا کو بتا رہے تھے چھوٹی لڑکی نے کہا ہاں شاید آپ کیا کریں آمنا پہشانی سے دوسری لڑکی کو دیکھا پتا نہیں صدان کو بسے سے لگے پانچ سال ہونے والے تھے گزر بس سے پینشن سے ہو رہا تھا گھر کا خرچہ بچوں کی پڑھائی اور اس کے علاوہ اس کے علاج کے ساتھ ملازمہ رکھنا اب ان کے لئے بہت مشکل ہو گئے تھا نور اب وہ گیارویں جماعت میں تھی اور آمنا نومی اور دونوں نے ہی گھر اور بابا کی دیکھوال اپنے کندوں پر اٹھا رکی تھی صدان کا چھوٹا بھائی آ کر اسے بات لینے میں مدد کرتا تھا باقی دونوں بہن بھائی کبھی کبھار آیا کرتے تھے اچھا تو پانی نکالا میں بابا کو لے کر آتی ہے مگر آپ بھی آپ کیسے وہ پشائن سے بولی کوئی دوسرا اپشن ہے آنکھوں میں نمی آئی تھی اچھا ہمیں نکالتی ہیں پانی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جلدی صدان کو ویلچر پر پڑھا کر لائٹ بند کر کے ان دونوں لڑکیوں نے اپنے باپ کو بات دلا اتنی سی عمر میں وہ سی ایسی چیزیں قدرتے ان سے کروا چکی تھی کہ اب تو انہوں نے افسودہ ہونا اور انہوں نے چھوڑ دیا تھا ازمائش تھی کہ گزر جائے گی اور ان پانس سالوں میں صدان کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی اب وہ بیٹ پر بیٹھ سکتا تھا اور ویلچر خود چلا بھی سکتا تھا بات بھی کافی حد تک ٹھیک کر لیتا تھا ڈاکڈر کا کہنا تھا کہ ایکسیسائز اور علاج جسے اگر ایسے ہی بہتری آتی رہی تو وہ بہت جل اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہو سکے گا عشمان کہا ہے عدیلہ بھی سو کر اٹھی تھی کہ عشمان کا اس کی نینی سے پوچھا وہ بڑی بیگم صاحبہ کے پاس ہے اچھا اسے لے کر آ میری طرف کہتی کچھ میں کھڑی ملازموں کا اپنے لئے ناشتہ پرانے کا کہنے لگی کہنے جانے لگی جب نینی کی بات پر مڑی بیگم صاحبہ عشمان بابو کو تیار کر رہی ہیں وہ کیوں تیار کر رہی ہیں اس کی ماں میں ہوں یہ وہ اسے سے کہتی ان کے کمرے کی طرف چل دی آپ کیا کر رہی ہیں یہ عشمان کو ان کے ہاتھ سے چھنتے بولی بیٹا رو رہا تھا بچہ اس کو تیار کر رہی تھی دھی میں لہجے میں بولی کیوں میں مر گی تھی جو آپ کو زود پڑی میرے بچے سے دور رہے ہیں سمجھی بیٹا آپ کے آگے پیچھے گھومتا ہے یہ کم ہے چلائی تھی شور سنتے ہی بلال کمرے میں آ چکا تھا عدیلہ یہ تم میری ماں سے کس لحظے میں بات کر رہی ہو ہوش دلانا چاہا کیا غلط کہا میں نے تمہاری کیا کہا غلط میں نے تمہاری نظر میں میری میرے بچوں کی کوئی قدر ہے جب بھی شہر سے آتے ہو ماں کے ساتھ چپ کے بیٹا رہتے ہو وہ چلائی ایک لفظہ نہ نکالا میری ماں کے لئے ماں پی مانگو ان سے عزب سے کہا گیا میں کے معافی مانگو انہوں نے تمہیں میرے خلاف کیا ہوگا تب ہی تم اپنے بچوں کی ماں سے ایسے باتیں کر رہے ہو وہ انچی آواز میں بولی انہا فردیلہ تم میری ماں پر مزید زام نہیں لگاؤ گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ان کے آواز پر زین اور یشوہ بھی دری آگے تھے کیوں سچ برا لگ رہا ہے ارے نہیں ارے انہیں تو آگ لگی ہوئی ہے جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے جلتے ہیں مجھ سے سب بس ایک لفظ اور نہیں میرا ضبط کا انتہا نہ لو دیلا یہ نہ ہو کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ بعد میں پشتانہ پڑے ابھی بات آدھے میں ہی تھی جب بلال جلایا ہوں آئے بڑے کہتی کمرے سے نکل گی پیچھے وہ ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا جو ہر چیز کی مالکن ہوتے ہوئے بھی اس مغرور عورت کے سامنے چپ رہتی تھی اپا اپنے دعائی لے لی میرب اپنے والد کے کمرے میں آتی ان سے بولی جن کا کمزور جسم بیٹھ پر لیٹا تھا ہاں لے لی ہے بریہ نے لے دی تھی خاص دے ہوئے بولا تم پرشان ہو اسے خموش بٹا دے کر بولے نہیں بچیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی مشکل پڑھائی ہے اور گھر کی ذمہ داری انہوں نے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں پر ہے میرا بس نہیں چلتا اب میں اپنی الاد کے نصیب سے کانٹے چن لو اداسی سے بولی تم بات کرو نور سے ادھر آج ہے ہمارے پاس بھائی کبھی نہیں رنے دیں گے انہیں یہاں یہ میرا گھر ہے میرب تمہارے بھائیوں کی ملکی نہیں ہے اب یہ آب کی بار ٹھیک ہے اب بابا پر اس گھر پر بھائی اور ان کے بچوں کہا کہ میں کبھی اسے نہیں کہوں گی میں سوچ نہیں ہوں کہ الگ اپارمر لے لوں مگر صدان کبھی نہیں بیچے گا بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیسا امتحان لی ہے ہمارا تو پرشانہ میری بچی اللہ ضرور کوئی حل نکال دے گا سمجھاتے ہوئے وہ بولے انشاءاللہ اچھا آپ ارام کرے میں نور کو فون کر لوں کیسی ہو میری جان آمنہ کیسی ہو میری جان آمنہ نابی کیسی ہے ہم ٹھیک ہیں ماما آپ کی طبیعت کیسی ہے اب میں بلکل ٹھیک ہوں اب بریہا بتا رہی تھی آپ کولیج نہیں گئی آج اچھا وہ آپ کو میری رپورٹنگ کرتی ہستے ہوئے کہا بابا کا ڈاکٹر کے ساتھ اپائیمنٹ تھا ان کے ساتھ جانا تھا تو چاچو نہیں تھے آپ کے نہیں وہ کسی کام سے لوگر گئے تھے اس لیے میں چلی گئی تھی اتنا مسئلہ تو نہیں تھا اچھا ماما آپ کو کسی اکیڈمی کا پتہ ہے جہاں سیکنڈ ٹائم ٹویشن کلاس ہوتی ہے ہاں ایک ہے تو میری دوست کا تم کیوں پوچھ رہی ہو میں سوچ رہی تھی کہ سیکنڈ ٹائم جا کر ٹویشن پڑھار لو کالیج کا خرچہ نکل آئے گا مگر بیٹا کالیج اور گھر کے ساتھ کیسے پڑھاؤ گی اس کی آپ ٹینشن نہ لیں میں نابی اور شامیر کو بھی تو پڑھاتی ہونا انہیں آمنہ پڑھا لے گی اور اس وقت میں اکیڈمی چلی جائے کروں گی مگر بیٹا پڑھائے کا خرچہ میں دے سکتی ہونا کیوں ایک اور ذمہ داری لینا چاہتی ہوں ماما آپ پہلی ہی بہت کچھ کر رہی ہمارے لیے میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں منیج کر لوں گی اچھا میں بات کرتی ہوں پھر ہار مانتے ہوئے کہا بریہا میں تو کہتی ہوں کہ ہم جتنا فورٹ کر سکتے ہیں اسی لیمٹر تک سٹوک بنوا لیتے ہیں ہے نا کم نہ پڑ جائے ہاں میرا بھی یہی خیال ہے پر اگر اچھا رسپونس نہ آئے تو زیان ہو جائے گا سب خرشہ ظاہر کیا گیا ہم بعد میں سیل کر لیں گے اور انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا تب ہی اس کے فون پر میسیج کا نوٹیف کیچن آیا کہاں چلی اسے چیز سمیٹھے دیکھ کر بریہا بولی زیان آیا ہے باہر اس کے ساتھ جا رہی ہوں تم لوگوں کے بیچ کچھ چڑ رہا ہے اسے مشکور نظروں سے دیکھتے ہیں بولی نہیں وہ بابا اسے ملنی جا رہا تھا تو رستے میں ہمارا آفیس آتا ہے تو اس لیے مجھے پک کر رہا ہے عام سیلچن بولی نہیں میں تو ایسے پوچھ رہی تھی لڑکا چاہی دوسرے کو پرانا ہے جانتے ہوئے اگر کوئی سین آن ہوتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سرسی سے انداز نہیں بولی تم اپنی ترجوے اپنے پاس تجزی اپنے پاس رکھو اسے گورتی آفیس سے باہر نکل گئی مگر ہونٹوں پر مسکرہ رنگ رہی تھی کیسے وہ پارٹنرز گاڑے میں بیٹھتے ہیں مسکرہ رنگ سے خیر مقدم کیا فٹ پارٹ تم بتاؤ تیاری کیسی جا رہی ہے اگزیبیشن کی گھر سٹارٹ کرتے ہو یہ بولا اچھی ہی بریرہ سپروائز کر رہی ہے سب درس گریٹر آئس کم کھاؤ گی نہیں مون نہیں ہورا گھر ہی چلتے ہیں سیدھا بابا انتظار کر رہے ہوں گے نفی میں سر علاتے فون پر مسروف بولی ہلگی بلگی باتیں کرتے گھر آ چکے تھے سدان اکثر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پر یہ فنکشن پر جاتا رہتا تھا اس لئے زیان سے اس کی ملاقات ہوتی رہتی تھی اور کیا مسروفیات سدان زیان سے بڑی دلجبسی سے باتیں کر رہا تھا دونوں لانچ میں بیٹھے تھے شان اور کچن میں چاہے کا انتظام کر رہی تھی کچھ خاص نہیں بس آفیس اور گھر آپ بتائیں کیا کرتے ہیں سارا دین گھر میں آ رہی یا تم ہمارے میر کو جانتے نہیں ہو بھی اس کی تخریب کاری کہ آگے پورا دن گزر جاتا ہے جب اس کا ٹیوٹر آتا ہے تب میں ذرا سکون کرتا ہوں یہ تو اچھا ہے اب مسروف ہوتے ہوں گے آپ بتائیں ہے کہاں وہ آمنہ کے ساتھ گیا ہمارکٹ آتا ہی ہوگا دونوں باتیں کر رہے تھے جب وہ لوگ مارکٹ سے واپس آ آگے تھے بیٹھ کر چائے پیئے اب زندگی تنی مشکل نہیں تھی عدیلہ سے اس بحث کے بعد بلانے سے مخاتم نہیں کیا تھا صبح جلدی ہی انہیں حویلی سے نکلنا تھا اسلامباد میں کوئی میٹنگ تھی اما شکوتہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی آسدگی سے پکارا وہ بولی شاید کچھ نید میں تھی میں نکل رہا ہوں اللہ حافظ انہیں بتایا ناشتہ کر لیا اٹھتے بولی نئی ہوتل میں ہی کر لوں گا ابھی دل نہیں ہے چلو اللہ کے حوالے پہنچتے ہی مجھے فون کرنا ٹھیک ہے انہیں ملتے کمرے سے نکل گئے پیچھے بیٹھی اس کی ماں کا دل کسی انجانے خوف کی وجہ سے گھبرا رہا تھا وہ اسے روگنا چاہتی تھی مگر کچھ نہ کہہ سکی پاکی خبر ہے کہ وہ آج جلدی نکلے گا گلی کے کونے میں کھڑے شخص نے فون پر کسی سے پوچھا تھا ہاں پاکی خبر ہے تم نظر رکھنا آج وہ نکلنا پائے دوسرے شخص نے کہا دفتہ نے گاڑی گیر سے باہر نکلی دکھائے دی گاڑی کے اس کے پاس گزرنے کے کچھ سیکنڈ بعد وہ باہر نکلے اور گاڑی کو دیکھنے لگا ساتھی فون پر جلدی کال کو دیکھا گلی نمبر ایک میں ملے گا وہ تمہیں گاڑی کے مور مرتے ہی دوسرے شخص کو اطلاع دی تمہارے پاس سر پچاس سیکنڈ ہیں گولی ایسی جگہ لگنی چاہیے کہ وہ بچ نہ سکے شخص نے نہائیتی کمنگی سے کافی کرنا کریں بوسر ٹھیک پائر کے پندرہ سیکنڈ بعد میں تمہیں گاڑی میں ملوں گا راجر بوس دوسرے شخص نے کہا اور ریکارڈ اس نیٹ ہو گئی ہاں یار نکل آیا ہوں گھر سے تم فکر نہ کرو میٹنگ سے پہلے ہی پہنچ جاؤں گا جواد جو اس کے والد کے وقت سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اب ان کا منیجر تھا فون پر بلال کے آنے کا پوچھ رہا تھا ہاں ٹھیک ہے میں بھی گھر سے نکلتا ہوں تمہارے آنے سے پہلے ساری تیاری مکمل ہوگی شکریہ جواد ابھی بات آدھے میں ہی تھی جب مور کارتی ہی سامنے ایک شخص جادہ سے مولے بٹے کھڑا نظر آئے تھے سے پہلے کہ بلال غور کرتا گولی شیشہ چیرتی اس کے سینے کے پار ہوگی بلال یہ کیسی آواز ہے تم ٹھیک ہو بلال بولو کچھ فون اس کے ہاتھ سے گرٹ چکا تھا مگر کول جاری تھی جواد مسلسل سے بہر رہا تھا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ اٹکتے ہوئے کلمہ داگ کے ساتھ اس کی اٹکی ہوئی سانس نکل گی جواد وہاں بیٹھے بس چلاتا رہا پکارتا رہا ہوش میں آتی ہے حویلی کے ملازم کو فون ملائے کہاں ہے بابا آپ شڑتے ہی کہا حویلی میں آپ گبرائے آپ گبرائے ہوئے کیوں ہیں سب ٹھیک ہے نہیں بابا بلال کو گولی لگ گئی آپ پلیس ملازمین کو لے کر جائیں وہ گھر کے قریبی ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب تو ابھی نکلے ہیں میرے سامنے مجھے نہیں پتا میں فون پر بات کر رہا تھا مجھے گولی کی آواز ہے وہ قریب ہی ہوگا آپ نکلے جلدی وہ رو دینے کو تا بلال کی گاڑی انہیں گھر سے آگے میں روڈ کی سڑک پر ہی دکھائی تھی جس میں وہ مردہ حالت میں پایا گیا اس جوان موت نے نہ صرف گھر اور خاندان کی ہر فرد کو جن جوڑا تھا بلکہ جنازے و میئت پر ہزارہ لوگوں نے شرکت کی زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جن کا گھر اس بھلے مانس کی وجہ سے چلتا تھا شرکتہ بیگم بلکل ہی نے ڈال بیٹی تھی بیٹے کی مردہ حالت میں دیکھ رہی تھی زین اور شفاک کو تو سمجھ نہیں سمجھ تھی مگر اشل اور اشمان تو بس باب کو سویہ سمجھ کر جگانے کی کوشش کر رہے تھے بابا کیوں نہیں اٹھرے دادو اشل نے شرکتہ بیگم کو ہراتے پوچھا وہ ہمیں چھوڑ کر جلے گئیں گڑیاں زین سے خود سے لگائے کہا کیوں بھائی انہوں نے تو کہا تھا وہ میرے لئے ڈال لائیں گے تو خود کیوں چلے گی مسلوم بچی نے ہرانی سے پوچھا اس کے لئے نیا تھا سب اتنے لوگوں کا جمع ہونا رونا اس کے باب کا ایسے چھپ ہو کر آنکھیں بند کر کے لیٹے رہنا وہ اب نہیں اللہ ساتھے ڈال اب وہ کبھی نہیں آئیں گے واپس وہ علمی کے بعد چلے گئے ہیسے سمجھاتے آنسو روا تھے جنازہ لے جائے گیا ہر آنکھ عشق بار تھی دادی کو تو جیسے چھپی لگی تھی ان کے بڑا پے کا سہراب نہیں رہا تھا سبر کسی صورت نہیں آ رہا تھا شاہ میر پانچ سال کا ہو گیا تو اسے کسی سکول میں داخلہ نہیں میر رہا تھا اس لئے نور خود اسے بڑھاتی تھی وہ ایک ذہین بچہ تھا جب بہنے کولیج سکول چلی جاتی تو وہ صدان کے ساتھ بیٹھا روز نہیں چیز درابت کرتا تھا اس کے ساتھ صدان کا دن بھی اچھا گزا جاتا تھا بی بی دونوں لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے بابا یہ بچہ کیا کر رہا ہے چینل سرفنگ میں کسی مووی کا منظر جار رہا تھا جہاں ایک بچہ خاتون سے بیگ لے کر واقع تھا اس نے چوری کی ہے بیٹا وہ کیا ہوتا بابا جب آپ کسی نہیں لیتا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایسے آگ میں ڈالتے ہیں اللہ جی بیٹا ایسے کرو گے تو گناہ ملتا ہے اور پھر آگ میں ڈالتے ہیں اللہ میں نے نابی کی چپس کھائے تھے تو اللہ جی مجھے بھی آگ میں ڈالیں گے نہیں آپ اگر نابی سے سوری کر لے تو اللہ جی نہیں ڈالیں گے اچھا بس اب اٹھو اور اپنی بکس لے کر اوکے کہتا کمرے کی طرف جانے لگا اللہ جی مجھے معاف کر دیں اپنی طرف سے موہ پر ہاتھ رکھ دیمے لہجے میں کہا مگر آواز ستان کو آگی تھی وہ دلی دل میں نور کا شکر گزار تھا جس نے اس بچے کی پروش ایسے کی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان اور بہت سو سے بہتر تھا کہا ہے ہمارا پرنس زیان اپنے کمرے سے نکھا جب اسے جشوہ لون میں بٹی نظر آئی تھی ابھی سویا ہوا ہے بھائی تم بھی تو سو جاتی کل کا دن تھکا دینے والا ہوگا لمبی فلائٹ ہے ہاں تھوڑی دیر سوتی ہوں ابھی اپنے ملک اور گھر میں آخری رات اس ہوا کو محسوس کرلوں نم آواز میں کہا تم خوش ہونا جشوہ جی بھائی میں بہت خوش ہوں سا میرا بہت کیا رکھتے ہیں مجھے بابا کی بہت یاد آتی ہے تھوڑی دیر بعد داستہ واسم بولین کی یا تو ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہی رہ گئے یشوہ ہم تو بڑے ہیں ان کے ساتھ کچھ اجادے تو ہیں نا دندری سے مگر ان کا مسکاتہ چہرہ تو نظر آتا ہے اشل اور ارمان کو دیکھو جنہوں نے ہورسنوالہ تھا تو باپ کو نہیں بھائی جی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پلیس ماما کو سمجھائیں دادی پہلے ہی بیمار رہتی ہیں ان سے بیس نہ کیا کریں انہیں بابا نہیں سمجھا سکے میری کہاں سنیں گی وہ مگر میں دادی کا خیار رکھ سکتا ہوں ان دادوں کے ساتھ بیٹھا کریں اور روز وہ آپ کی رات اکتی رہتی ہیں جب آپ دیر سے آتے ہیں ایسا کیا دیکھ رہے ہیں اسے خود کو ورسہ دیتا پاکر پوچھا دیکھ رہا ہوں میری چھوٹی بین کتنی بڑی ہو گئی ہے وقت کر دیتا ہے نماکوں سے وہ مسکرائی تھی جشوہ کو ائرپورٹ چھوڑنے کے بعد اب وہ آفیس میں بیٹا فائلز کو دیکھ رہا تھا ساتھی اس نین سے ہلکی پل کی بات چڑھ رہی تھی یہ جو بریہا ہے شانور کی پارٹنر یہ بھی تمہارے ساتھ پڑتی تھی سرسی انداز تھا نہیں یار وہ اس کی کزن ہے مامو کی بیٹی کیوں پوچھ رہے ہو تم بس ایسے ہی وہ انگیش تو نہیں ہے اس کے سوال پر زیان نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرح دیکھا ایسے ہی پوچھ رہا تھا اس کی گوری پر نرویس ہوتے صفائی پیش کی اچھی رڑکی ہے زیان نے صرف اتنا کہا کون انجارم بنا تم جانتے ہو میں کس کا کہہ رہا ہوں اگر سیریس ہو تو میں تمہاری مدر کر ساتا ہوں اوپر دی میں تو سیریس ہوں وہ مانے تب نہ تم نے ٹرائے کیا نہیں پاگل ہوں کچھ موپر نہ دے مار اتنی جلاد ہے نہیں چلو میں شاہر نور سے بولوں گا وہ بات کرے اس سے جی نوازش ہوگی آپ کی سر کو خم دیتے اس نے نے کہا سوائم کے بعد دعا کرنے کے کے لئے آنے والے لوگوں کا رشکام ہو گئے تھا بلال کی بہنے اور عدیلہ کی بھائیوں کی فیملی سے سب آپ نے اپنے دھر با پر جانے کی تیاری میں تھے جو کچھ ہو ہو چکا ہے میرا نہیں خیال کہ ہمیں ادھر رہنا چاہیے میں کم سے کم اپنی اولاد کو یہاں نہیں رہنے دے سکتی سابناشوی بیٹھتے جب عدیلہ نے کہا کیا مطلب تم کہا جاؤ گی تم اس کی بھاوی فورم بولی اسلام بات میں جو گھر ہے بلال کا وہاں کم ہی لوگ اس جگہ کا پتہ جانتے ہیں ہمارے لئے وہ ایک محفوظ رکانہ ہے مگر عدیلہ یہاں سب ہیں اور قریب میں ہی خاندان بھر کے بھر کے گھر ہیں تم لوگ اتنا دور کیسے رہو گے ابھی تو زین بھی چھوٹا ہے نن نے کہا بیٹا چھوٹا ہوئی ہے بڑا اس کے ہونے کا ساسی تفز فرام کرتا ہے اور میرا زین تو ایک سال بعد اٹھارا کا ہو جائے گا چھوٹا نہیں ہے وہ بولی یہ سا باتیں ٹھیک کہہ رہی ہو تم میری بہین مگر ساری زندگی ادھر ہی رہیں بچے تم اممہ الگ محول میں یوں اچانک کیسے جسٹ ہوں گے بھائی نے کہا ہو جائیں گے ہم بھائی اور ویسے بھی وہاں کاروبار ہے بلال کا کتنی مینس انکر اور بلال نے اسے کھڑا کیا ہے وہ سب چھوڑ کر ہمیں نہیں رہ سکتے ہیں یہاں جواد بھائی سے بات کریں اور ادھر ہمارا رہنے کا بند بس کریں بس کہتی اٹھ کے چلی گئے اور کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ اپنا سب کو سمیٹھ کر ربائی علاقے کو خیر بار کہتے ہیں مارکلہ کی پہاڑیوں میں بسیرہ کر چکے تھے زین کے او لیولز کے انتحان ختم ہوئے تو ابھی دو دن نہیں ہوئے تھے ابھی تک کاروباری معاملہ تجواد ہی دیکھ رہا تھا وہ ایک قابل اعتماد دوستہ ان کا اس لیم بسا مطمئن تھے زین دروازہ کھولتی ہے دیلان اندھرے میں ڈوبے کمرے میں داخل ہوتے ہی آواز دیجی ماما کوئی کام تھا بلبو لگاتے ہی کمرہ روشن میں روشنی میں نہا یا تھا بیٹھ پر بیٹھا دکھائی دی ایسے کیوں بیٹھے رہتی ہو میری جان اس کے پاس بیٹھ پر بیٹھتے کہا بلال کی وفات کے بعد یشفہ اور زین غیر معمولی طور پر خموش ہو گئے تھے کام ہو تو کمرے سے باہر آتے تھے وہ گھرنا گمسوں بیٹھ رہے تھے کچھ نہیں ایسے ہی مسکا کر کہا بیٹھا تمہارا باپ میرا ہے ابھی ہم تو زندہ ہیں اپنی دادی کو دیکھو کیا حال ہو گئے ہیں ان کا پوپیاں تو تمہاری جو ہو گئے ہیں واپس مو نہیں دکھایا اب تمہیں نے سنبھالنا ہے انہیں ہم سب کو اس کو ور سے دیکھتی سمجھا رہی تھی پوپو کو بولا لینا یہاں اگر دادی نہیں ٹھیک تو وہ اپنا گھر سنبھالیں گی ہمیں اپنے گھر کے مسائل خود حال کرنی ہوں گے جاؤ جا کر بیٹھو اپنی بہنوں کے پاس زادی سے کچھ گپ شب لگا میرے ان کے ساتھ تعلقا جیسے ہوں مگر تمہارے وہ باپ کی ماں ہے اچھا ٹھیک ہے آسا سے بولا اچھا ایک اور بات کبھی کرنی تھی میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بابا کافی جوائن کرو کل بھی یہ سب تمہیں ہی دیکھنا ہے تو آج ہی سے کیوں نہیں لیکن ماما میں کیسے مجھے تو تو نہیں پتا کسی چیز کا بیٹا سیکھا سکھایا تو کوئی نہیں آتا نا سب سیکھتے وقت وقت کے ساتھ ساتھ ہیں اور ویسے بھی جب سے بلال فوتویں ہیں سارے خاندار کی نظری ان کے کاروبار پر ہی ہیں تو مگر مگر چھوڑو اور آفیس جوائن کرو جواد بھائی جواد بھائی تمہیں سب سمجھا دیں کہ تمہارے بابا کے اچھے دوست تھے وہ اوکے میں ابھی دادی کو دیکھ لوں کہتا وہ اٹھ کر چلا گیا پیچھے عدیلہ دادی کے لیے اس کی طرف پر موہ بنا کر رہ گیا مگر زبان سے کچھ نہ کہا سکی میرے کی دوست کی اکیڈمی میں اسے اچھی سیلری کے ساتھ جو مل گئی تھی اوکے بابا میں نے کھانا فریج میں رکھ دی آپ دونوں کھا لیجیے گا میں کولیس سے ہی کولیس سے ہی جاؤں گی اکیڈمی وہ جات میں ان کے کمرے میں داخل ہوتی نور نے کہا بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے پینشن ہے نا میری تم کیوں خود پر اور بوجھ بوجھ ڈا رہی ہو صدان نے ترپ کر کہا بابا میرے ایسے پڑھانے سے مجھ پر کوئی بوجھ نہیں پڑھا میں اپنی خوشی سے پڑھا رہی ہوں آپ پلیس ٹینشن نہ لیں دوائی وقت سے کھا لینا اوکے جیمپین اللہ حافظ جاتے ہوئی شامیر کو کہتی باہر نکل گئی پیچھے صدان صرف افسوس کرتا رہے کہ جس عمر میں لڑکیا ماں باب سے اپنے ناظر ٹھواتی ہیں اس عمر میں اس نے کتن زمداری اپنے کندر پر اٹھا رکھی تھی کولی سے فارغ ہوتی وہ اکیڈمی آگئی تھی میں کمین اوفیس کا دردہ کھڑکاتے اجازہ طلب کی آئیں پلیس اجازہ دی میرم نے بتایا تھا کہ مجھے آپ کے آنے کا آنے کا کیسی ہو اپنے سے پوچھا کہ اللہ کا شکر ہے مہم آنٹی کہو میرے دوست کی بیٹی ہو یا تم ہس کر کہا کہ آنٹی اس نے بھی مسکرات کر کہا چاہ مجھے میٹر کے لیے ٹیچر کی ضرورتی تو تم بتاو کون سے سبجیکٹ پڑھانے ہیں مجھے کسی بھی سبجیکٹ سے مسئلہ نہیں ہے پر میں پری انجینئرنگ کی سٹوڈنٹ ہوں تو میس اور فیزکز زیادہ ٹھیک رہیں گے پور اعتمال ہے جب میں بولی ڈیٹس کریٹ آو میں تمہیں کلاس سے ملواتی ہوں آج انیوڈکشن ہو جائے گا کل سے پروپر کلاسز اڑتے ہو کہا کہ ٹھیک اس نے بھی پیادری کی شام کو وہ تھگی ہاری جب گھر پہنچی تو لانس سے آتی آوازیں نے اسے متوجہ کیا سیدھا اندر جانے کے بجے کچھن کے رستے آئی کون آیا ہوا ہے آمنہ کچھن میں مجود آنہ سے پوچھا تایا بورا تایمی آئی ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ ہیں کیوں حیران ہوئی ہے ایسا پہلے تو نہیں ہوا تھا کبھی آپ کا رشتہ لائی ہیں کسی رشتہ دار کے لیے مجھے اتنی ہی آواز آئی تھی پھر بابا نے مجھے بھیج دیا کیا مطلب پاگل تو نہیں ہو گئی ہے وہ اسے گسا رہا تھا اچھا مجھے دو چائے بن گئی ہے تو میں لے کر جاؤ آمنہ کے ہاتھ سے چاہے کی کیٹلی لیتی ٹراری میں لگائی اور گھزیٹی لانچ میں لے گئی آسان علیکم مجھتوائی اسلام کی وعلیٰ اسلام آگئی بیٹا تائیمی کے خلافے معمول پیار سے پوچھا ویسے تو وہ کتراتی ہوئی کترائی ہوئی ریعتی تھی جی مسکرہ کا کہا جائے صرف کرنے لگیا ہمارے ساتھ بیٹھو اجنبی خواتین میں سے ایک نے کہا اس نے ان کے ساتھ آئے پکی عمر کے نوجوان کو سر تاپیر کھور کر دیکھا اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کے کیا کرتی ہوا وہ سمسے سے بھرے موہ کے ساتھ ایک خاتو نے پوچھا سیکنڈری کے سٹیڈروں ساتھ اکیڈمی میں پڑھاتی ہیں بات کرتے ہو زبردستی کی مسکرہ بازتی تم نے پڑھنا کب شروع کیا تائیہ فورم بولے آج پہلا دن تم نے پڑھانا کب شروع کیا تائیہ فورم بولے آج پہلا دن تھا جواب دیا اچھا تو پھر آخری دن بھی آج ہی تدھ ہمارے پیپرز کے فورم بات ہی شادی کی طریقہ رکھیں گے تو تیاریہ کرنا کیا ضرورت ہے جا کر پڑھانے کی اور تھکنے کی میری شادی میری علم میں لائے بغیر تیبی ہوگی مان سے اپنے باپ کو دیکھا تو اتنا اچھا رشتہ ہے نا نا کرنے کیا جوازی نہیں ہے جواب صدان کی وجہ اس کے بھائی نے دیا بابا نے دوبارہ پکارا نہیں بیٹا میں نے ابھی ہاں نہیں کی یہ لڑکا ہے یہ اس کی امی اور یہ اس کی بہنیں تم خود دیکھ لو اگر تمہیں پسند آئے تو ٹھیک ہے ورنہ اندانے ساتھ بات اور دوری چھوڑ دی نور کی کندوں سے جس سے وہ چلکا ہوا کون لڑکا ہیرانی سے در دیکھا یہ سامنے ہی تو ہے اپنی دکان ہے اس کی بیوی شادی کے کچھ منہوں میف ہوت ہو گئی تھی میرے خاندان سے ہے بڑا بلے مانس لڑکا ہے تائی میں نے جواب دیتا ہے جان بہت عدب سے ایک بات پوچھ لی تھی آپ سے لہجہ ایک حد تک پرسکور اکتیس سات سالہ لڑکی نے کہا کھانے میں مصروف تائی نے سرخ لائے جب رشتہ اتنا ہی اچھا تھا تو آپ نے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر یہ سان مجھ پر کرنے کا کیوں سوچا آواز دھیمی تھی مگر لہجہ بہت رہا تھا کس لہجہ میں بات کری ہو تم اپنی تائی سے تائی پھڑ کے آپ کو یہ نظر آرہا ہے کہ میں کیسے بات کر رہی ہوں یہ نہیں نظر آرہا کہ تائی جانے مجھ سے دو دنگلی عمر کے نوجوان کا میرے لئے رشتہ لائے اور آواز دیمی رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی ساتھ بیٹی میں مہمان خاتون اس لبوالہجے وہ تیوری چاہتے ہوئی پیچھے کو کس کی تھی کیا کمی اس رشتے میں اچھا کھاؤ گی اشکر ہوگی یوں محنت نہیں کرنی پڑے گی تائی اپنی بات پڑٹی ہوئی تھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ تو یہ بات ہے کہ میں ایسے ہی کیا کسی احسان لینے سے باز ہی رہی رشتہ آپ اپنی جان سے پیاری بیٹی سے تیہ کر رہے ہیں مجھے زیادہ خوشی ہوگی آپ لوگوں نے چائے پی لی پہلی بات تائی کو کہتی ان مہمان خاتون سے بولی انہوں نے سرح لائے اوکے تو آپ لوگ آئے خوشی تو نہیں ہوئی مگر مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اس لئے کچھ کہہ نہیں سکتے ہاں آئندہ اسے ڈرس پر بھولی سے بھی نہیں آنا آپ کے جانے سے خوشی ہوگی مسکرہ کے کہتی انہوں نے پہلو بدلنے پر مجبور کر یہ صدان تم دیکھ رہے ہو اپنی اولاد کو جسے بات کرنے کی تمیز تک بول گئی اس کے بھائی نے بکارا ٹھیک کہہ رہی ہے نور کوئی جوڑ نہیں بنتا میری بیٹی کا اس آپ کے لائے نوجوان سے پرسکوم مسکرہت سے کہا دیکھ لینا یہ لڑکی کوئی گل کھلائے گی غصے سے کہتے وہ باہر نکل گئے پیچھے سب باری باری خموشے سے باہر تھے آمنہ میر آو چائے پیو باتوں میں مہمانوں کو زیادہ کھانے کا موقع نہیں ملا ایسے ہی چیزیں زائیں ہوگی نور ایسے تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ملا کے قتل کو ایک مینے سے اوپر ہو چکا تھا مگر اصل قاتل کا پتہ نہ جل سکا تھا سی سی ٹی وی کیاملے سے جوش اس گولی مارتے نظر آیا تھا وہ ایک پیشاوار قاتل تھا مگر ابھی تک اس کا بھی پتہ نہیں چلا تھا انکل اتنے دن ہو گئے ہیں پولیس کو کیوں نہیں مل رہے قاتل زین آفیس میں بیٹھے جواز سے بولا پولیس اپنی طرف سے کوشش تو کر رہی ہے بیٹا اور ویسے بھی وہاں کیس کو فولو کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے سمجھانا چاہا وہاں مامو ہیں پوپا ہیں اور میرے وہ دیکھ رہے ہیں تفتیش جوازیں سمجھتے ہوئے دیکھو زین وہ سب لوگ تمہارے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم تھانے جا رہے ہیں پولیس سے تعاون کر رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہے میں جب بھی پتہ کرتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ ہفتوں سے کوئی نہیں آیا میرا مقصد تمہیں ان سے بدگمان کرنا نہیں ہے سب کی اپنی زندگی ہے اپنی ترجعات ہیں انہیں نہ بلیم کرو خود سے کام کرنا شروع کرو بلال کے قاتل کو پولیس آج تک نہیں ہے تو کل پکڑ لے گی اور ماسٹرز مائنڈ کا بھی معلوم ہو جائے گا مگر یہ سوچا ہے تم نے کہ جس انسان روشنی میں بلال جیسے جانے مانے انسان کو قتل کر دی ہے وہ تم لوگوں کو بھی نقصان بچا سکتا ہے اسلامباد منتقل ہونے کا فیصلہ اچھا تھا بابی کا اب تم نے اوفی جوان کر لیا ہمت بھی کرو اپنی بہن بھائی اور دادی اور اممہ کو پوٹیٹ کرو سمجھ رہے ہونا میری بات کو جی انگل آپ مجھے کام سمجھا دیں میں دیکھ لوں گا عظم سے کہا وقت گزرتا گیا اور ان سب کی زندگیوں کی گاڑی بھی ہے اپنی رفتار سے سفر کرتی رہی زین نے اپنے باب اور دادا کا کاروبا سنبھار رکھا تھا بلالکہ کو قتل کرنے والا شخص سے ایک تو اور قتل کے الزامیں سمیت اس کے قتل میں گفتار ہو چکا تھا مگر اصلی قاتل کا نام اپنی زبان پر نہیں لائے تھا نام بھی ساتھوں جواد میں پر موٹ ہوئی تھی جبکہ آمنہ نے میٹرک پاس کر کے کلوج میں داخلہ لے لیا تھا اور نو نے سیکنڈیر کے پیپرز کے بعد یونیورسٹری میں داخلے کے لیے اپلائی کیا تھا شامی دس سال کا ہو گیا تھا مگر اس کی سکولنگ سکولنگ تینوں بہنی اور والد کرتے تھے اس سے دنیا سے بلکل ہی چھپا کر بھی نہیں رکھا گیا تھا بلکہ باہر کھینے شوپنگ اور گھومنے لے جائے جاتا تھا اور نہ ہی اس سے ان لوگوں میں رہنے دیا گیا تھا جو اس کی ذات کی نفی کریں بلکہ مکمل اعتماد فرام کیا گیا تھا ان کے چچا تائے چچا سے تعلقات رشتے سے انکار کے بعد ہی ختم ہو گئے تھے میرب کے والد کا انتقال ہو گیا تھا بھائیوں کے برے رویہ کا اثر نابی پر نہ پڑ جائے اس لیے اسے نور کی طرف ہی چھوڑ دیا تھا ہاں فون پر بات روز ہی ہوتی تھی اور ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی آج کل میرب کو کچھ کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور تبید خراب رہتی روز نے جس بات کا شک ظاہر کیا تھا اس کے سچ ہونے کا سوچ کر اس کا دل ڈر رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹیسٹ کی رپورٹ کو ویانہ نظروں سے دیکھتی میرب نے خود کو کہتے سنا تھا خوصہ رکھو میرب اب اس بیماری کے علاج ممکن ہے اگر اللہ نے چاہا تھا تم بالکل ٹھیک ہو جا گی اس کی کلیگ نے کہا جس کے کہنے پر اس نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے پچھلے کچھ عرصے سے اسے سانس لینے میں کھانا نکلنے میں سونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا رہا تھا ساتھ ہی تھکاور کمزوری محسوس ہو رہی تھی پہلے تو والد کی بیماری پھر وفات میں اسے محسوس نہ ہو سکا اب ایک کلیگ کے خرشات ظاہر کرنے پر ٹیسٹ کروائے تو کینسر کی تشخیش ہوئی تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کس سے اپنے دکھے ظاہر کرے اپنی تقلیب بتائے تھکے تھکے سے قدموں کے ساتھ ہی کلیننگ سے نکل کر ڈاڈرز کے سائیڈ رو میں آگئے بہین اس کی کوئی نہیں تھی جسے چینچی کر اپنی تقلیب بتاتی بھائی پہلے حصے سے نالت شہر اس کا ساتھ نہیں تھا ایک دوست دی قریبی وہ بھی شادی کر کے دوسرے دل سے چلی گی تھی وقت مختلف ہونے کی وجہ سے قربت اتنی نہیں رہی تھی کہ ایک اس کی الاد ہی تھی جسے سے وہ بات کر ساتی تھی ایک لمحے کو دل نے کہا کہ نور کو بتا دے دماغ نے کہا کے کیوں بچی کو اور پشان کرتی ہو پہلے ہی اس نے بہت کچھ دوسروں کے نصیب کا سہا ہے مگر دل کی بات مانتی ریپورٹس کی تصویریں لیتی نور کے نمبر پر ورڈس ایپ کر دی اور آنکھیں مونت کو صوفی کی پوری سے ٹیک لگا دی ماما کا میسیج نور جو ابھی کلاس لے کر اوفیس آئی تھی میسیج رنڈ ٹروم پر چونکہ ریپورٹس کو پہلے تو ناسمجھی سے دیکھتی رہی پھر کچھ سمجھنے لگی باقی کی مدد گوگل سے لینے کے بعد جب بات پوری سمجھ آگی تو اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی کھیلی ہوتی اور دھارے مار کر ہوتی قسمت نے ایک اور انتہان تیار کر لے تھا ابھی ہی تو صدان سے تیاب ہوا تھا حمد کرتی میرے رب کو پون ملاتی کیاڈمی سے نکل گئی اب اس کی اور کلاس نہیں تھی کیسی ہیں آپ آواز نامتی زندہ ہوں تکی ہوئی ہو جیسے ایسی باتیں نہ کریں ماما پلیس آپ ٹھیک ہو جائیں گی اس کو حمد دی یہ خود کو تسلیف واضح نہیں تھا ہاں دعا کرو بس اتنا کہا گیا ڈاٹر کیا کہتے ہیں مدم امید کے کہ ابھی زیادہ نہیں پہلا مدم امید کے کہ ابھی زیادہ نہیں پہلا ہو زردان علاج کیا جا سکتا ہے مگر امید کم ہے ہاں تو علاج اگر ممکن ہے تو پرشانہ ہو آپ ٹھیک ہو جائیں گی چلتی ہوئی بس ٹاپ کی طرف جا رہی تھی دور سے بس آتی دکھائی تھی تو روپی اپنی بینوں کا خیار رکھنا نور تم بہت حمدوالی ہو بیٹیا ماما پہ رو نہیں پلیس آپ ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ آپ پلیس سلاح شروع کروائیں میں آمنہ نابی کو لے کر صبح ہی آپ سے ملنے آوں گے بس آ چکی تھی اور وہ انہیں گڑ بائی کہتے ہیں اندر بیٹھ گئے نہیں محروض ایسی بات نہیں ہے کیا اپنا ہی بچہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے بڑھا ہوئے مگر آمنہ بھی چھوٹی ہے صدا نے کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی نکاح کر لیتے ہیں بچوں کے کاغذات بنے تک آمنہ بیٹی کی امتحان ہو چکی ہوں گے باقی کی پڑھائی ہے اور ادھر آ کر کر لے گی کیا کیا نہیں کی اچھی جوب ہے اور وہ یہ ذمہ داری لینے کو بھی تیار ہے تو ہم کیوں روڑے اٹکائیں تم بچوں سے بات کرو میرب سے پوچھو اور ہمیں جواب دو کے لئے ہم آ رہے ہیں پاکستان تو نکاح کر دیا جائے فونسکرین پر نظر آنے والے شخص نے کہا اچھا پوپون رکھو میں بات کرتا ہوں سب سے اگر انہیں اتراز ہوا تو میعہ نہ ہی ہے نہ ہی ہے رشتے کو جان چھوڑنے والے انداز میں کہا ہاں تم بات کرو بچیوں سے میرب سے تو ہم خود بات کر لیں گے سب مان جائیں گے اور خیر سے سب ہو جائے گا کچھ سنا نہیں ڈیڑ کچھ خاص نہیں بس اتنا پتا ہے کہ آمنا اپی کا کیان بھائی کے لئے رشتہ آیا ہے اور میں یہ بات سب کو بتا کر آیا کہتا بھاک کمرے سے نکل گیا میر رکھوں میں خود بتاؤں گا وہ کہتے رہ گئے مگر میر کی سب کو اونچی آواز میں بتانے کی آوازیں خود با خود اندر سنائی دے رہی تھی محروز اور اس کی بیوی میرب و سدان کے کولیج کے وقت کے دوست دونوں کی محبت کی شادی پھر تلاق اور سدان کی بیماری اور اب میرب کی بیماری سب ان کے سامنے ہوا تھا ہمیں روز پڑھائی ختم ہوتے ہی نوکری ملے پر فیملی سمیں لندن منتقل ہو گیا تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا کیان جو اب اپنی پڑھائی مکمل کر کے کچھی نوکری پر تھا ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کا سارا بچپن نجوانی تارشتہ اچھا تھا اور اپنی شادی کے بعد آمنا اپنے آگے کی پڑھائی لندن سے مکمل کر لے گی اس لیے ہاں کر دی گئی میرے روز کی فیملی ہی کفتے پہلے پاکستان آگئے تھے ان کا قیام پندہ دن کے لیے ہی تھا شروع کے دین تیاری میں مصروف رہتے اب بھی آپ بلا کر وہ دینہ آگیا تھا جب ان کا نکاح ہونا تھا تقریب گھر کے لون میں رکھی میں ہی تھی دونوں خاندانوں کے قریبی لوگوں نے ہی شرکت کرنی تھی صدان کے بہن بھائیوں نے رشتے سے نکار کے بعد جو بائیک آٹ کیا تھا اس چانک شادی پر جسوسی رکھ کی وجہ سے انہیں نکاح میں شریک ہونا ہی تھا یہی حال میرب کے بھائیوں کا بھی تھا البتہ بریہا میرب کے بھائی کی بیٹی ہر چیز میں پیش پچھتی ہے جب وہ قبول کے بعد نور اور نابی کے ساتھ چلتی آمنہ کیان کے ساتھ علاقے بٹھائی گی چلو ایک فیملی فوٹو ہو جائے اب میرب ممہ آپ بھی آئیں کس کنا نہیں ادھر سے میرب کو پکارتے ہی میر نے صدان کو بھی مخاطب کیا آپ بھی آئے نا فورٹوگرافر کے اشارے پر ایک ہی سپورٹ کو دیکھتے ہوئے سب نے مسکراتی تصویب بنائی مکمل خاندان کی طرح جس کو ٹوٹے برسو بھی چکے تھے مگر زکم اپی بھی نہیں بڑے تھے زبردستی بیٹھے صدان اور میرب تصویر کے بنتے ہی فوراں اٹھ کر لگلے جگہ پر چلے گی میسیس مہروز کے ساتھ آ کر بیٹھی میرب نے آنکھوں کے کناروں سے آنسو صاف کیے میرب کی حالہ دن بعد دن بگردی جا رہی تھی سرطان خون میں پھیل چکا تھا کیمو ترابی کی طرف جائے گیا آمنہ کے سراغ سے آئے مہمان واپر چلے گئے تھا اور میرب کو حسطہ منتقل کر دے گیا تھا اکیٹمی سے چھٹیاں لیتی نور ان کے پاس ستال میں رہ رہی تھے یونیورسٹی میں آج کل سمیسٹر بریک تھا آپی آمنہ کی جن میں برطن سمیٹ رہی تھی جب نابن سے پکارا جی کام میں مصروب بولی ماما ٹھیک ہو جائیں گے تسلیح چاہی کام کرتے آمنہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے جی انشاءاللہ آپ کو ان کے لئے دعا کرنا تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس کی طرف دیکھتی نرمی سے کہا مگر میں نے فون پر دیکھا تھا کہ کینسر ٹھیک نہیں ہوتا افسوس پر یہ آواز آئی ایسے نہیں کہتے ہم سب اللہ سے دعا کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی ماما دیکھتے پہلے بابا بھی تو بیمار تھے ہم سب نے دعا کہ تو اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ماما بھی ٹھیک ہو جائیں گے آج کم کھانی ہیں باد بدلی نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا تو کیا دل چاہ رہا ہے میں دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ آپی میر ماما اور بابا ایک ساتھ رہیں بابا بھی بیمار نہ ہوں اور ماما بھی سالگی سے کہا نابی گڑیا پرشان نہ ہوں ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی ہمیں ابھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہماری ماما کو ٹھیک کر دے اللہ میاں دعا سنتے ہیں پر آپی میں جب نانا کے گھر آتی تھی میرا دل کرتا تھا کہ آپ آئیں اور بابا بھی تو میں دعا کرتی تھی پر آپ نہیں آتی تھی کیونکہ ہمارا گھر تو یہاں تھا ابھی چھوڑو انہی بس ماما کے لئے دل سے دعا کرو ہمیں ان کی ضرورت ہے کرو گی نا دعا جی ہلکا سا کہا کیا ہوا امیر آج خموش ہو شاویر نے سٹڈی میں آتے ہی وہاں بیٹھے امیر سے بوچھا ان کی اچھی دوستی ہوگی تھی ایسے ہی بس میری ماما بیمار ہے ان کے لئے پرشان ہو کون نور میں ارے نہیں وہ تو میری آپی ہیں ماما بیمار ہے اوہ اچھا کبھی دیکھا نہیں تھا نا انہیں تب کیسے دیکھیں گے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی تھی اچھا کیا ہوا انہیں کینسر اس نے خود کو کہتے سنا اوہ اوہ اتنا ہی کیسا کا آنکھوں کے سامنے ایک مسکراتہ چرہ نمودارہ کیا ہوا آپ کیوں جب ہوگئے میرے بابا کو بھی کینسر ہوا تھا تو اب ٹھیک ہے امیر سے پوچھا نہیں ان کے ڈیتھ ہو گئی تھی ام سوری کب ہوئی جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تب گھر کو چلانے والے صرف وہی تھے اچانک ہی کچھ دنوں بیمار ہوئے اور پوت ہوگئے پھر بہنیں تھی ماما تھی ان کے لئے مجھے پڑھائی کے ساتھ ہی جوب کرنی تھی کرنی پڑی ان آنکھوں میں نمی واضح تھی آپ نے کبھی پہلے ذکر نہیں کیا تھا ہاں کبھی آپ نے پوچھا ہی نہیں اللہ آپ کو سبر دے یہ پانی پیئے پانی کا گلاس اس کی طرف کیا جس سے اس نے تھام لیا تھا آپ کی جو چیزیں آپ نے کی تھی میں نے رکھ لی ہے اب میں گھر سے نکلنے والی ہوں کچھ اور چاہیے تو ابھی بتاتے ہیں فون کانسے لگا چیزیں بیک میں ڈالتی ہیں آمنا نے کہا نہیں آمنا تم لوگ جلدی آؤ اب ماما بابا پوچھ رہی ہے تم لوگوں کا دیمی واضح میں کہا وجہ سامنے گنند کی ملٹا وجود تھا میرب تھوڑے ہی دنوں میں برسوں پرانی مریضہ لگ رہی تھی ہاتھ اور بازو پر جگہ جگہ سوئے کے نشان اس کی تکلیف چیچے اگر بتا رہے تھے دشمن بھی دیکھتا تو اس کا دل پگل جاتا مگر اس کے بھائی بھاوی ایک بار ہی جو آئے تھے دوبارہ شکل نہیں دکھائی وجہ مہنگی علاج پر مہنگی علاج پر خرچہ تھا ماں کے بیٹھ کے ساتھ رکھی کرسی سے ٹیک لگائے نور بہت اور سے اپنے ماں کے نکوش کو دیکھ رہی تھی جو کتنے تھکے تھکے ہوئے ملوم ہوتے تھے پانی میرب کی آواز پر ہوش میں آئی اور اٹھ کر اس کے موز سے پانی لگایا آمنا نابی نہیں آیا ابھی تک حلق سے پا مشکل آواز نے کہا دی نور سے مخاطب ہوئے پہنچنے والی ہوں گی ماما ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی گھر سے نکل گئی تھی دفتن دروازہ نوک ہوا اور وہ اندر داخل ہوتی دکھائی تھی یہ لیں آگی آگی شہزادی ہم اسکراتے اٹھ کر اٹھ کھڑی ہوئی ماما اب کیسی ہیں قریب آتے ہیں دونوں نے بارے باری اس کے ہاتھ چمیہ اور خیاری درافتے کی یہ تکلیف میں ہوں نور کی نظروں نے ہرانی سے اس چہرے کو دیکھا جس نے اتنے عرصے چپچاپ سرورس سے تکلیف ورداشت کی آج پہلی بار کہا کہ تکلیف میں ہیں تینوں ماں کی طرف پلٹی ماما بوجل ٹھیک ہو جائیں گی آنسوں سے آمنہ نے کہا میری بات سنا ہم تینوں باری باری دینوں کے چیرے کو ہاں سے چھوکا محسوس کرتی اس نے کہا مانا کہ میرے نصیب کے لکھے دکھ تم لوگوں کو بھی جنے پڑے ہیں یہ دنیا یہاں کے لوگ پل پل تمہیں عظماتے رہے تھے اس چھوٹی سی عمر میں تم تینوں نے کچھ سہا ہے زنگی بہت مشکل رہی ہے مگر یاد اٹھنا سب کچھ ایسا نہیں رہے گا ہمیشہ دیمی آواز میں مشکل سے بول رہی تھی وہ ماما ایسے نہیں پلیس آنور فورم بولی تم لوگوں نے ہمیشہ ثابت قدم رہ کر مجھے اور اپنے باپ کو مان بکشا ہم دونوں کے دل سے دعائیں لیں ہیں میرے بچوں بستر مرک پر پڑی تم لوگوں کی ماں دعا دیتی ہے کہ تم لوگ مٹی میں بیہا ڈالو تو سونا بن جائے ایسا نہیں بولے پلیس آب کو درد ہو رہی ہے ڈاٹر کو بلاؤ آمنا فورم بولی مجھے پتا ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مگر مجھے ہمیشہ فضو سرے گا کہ میرے نصیب کے کانٹے تم لوگوں کو بھی چننے پڑے ہیں نفی میں سرحلاتی اس کی بیٹیوں اسے بار بار آرام کرنے کا کوئی نہیں رو سکتا اپنا حق کبھی نہیں چھوڑنا اور اپنی ماں کے نام پر داغ نہ آنے دینا باموش کے الفاظ ادا کرتی وہ بولے جا رہی تھی آپ ایسا نہ کہیں ماما پلیس ہمیں تکلیف ہو رہی ہے نور نے روتے ہوئے کہا میں تم لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں اگر ہم اس جہاں میں اکٹھے نہیں رہ سکے تو کیا ہوا اگلے جہاں میں ملیں گے میری قبر ابا کے قبر کے پاس بنوانا کفن میری علماری کے اوپر کے کھانے میں پڑا ہے اور تفرانے کے خراجات کے لیے میری اکانڈ میں رکم موجود ہے میرے کی وسیعت کے مطابق کسی کا بھی حسانہ لیا گیا اس کے اکانڈ سے رکم نکلوا کر کل اور تدبین کا بندبس کیا گیا تین دن 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 داری کے لیے ان کی ممانیوں نے انہیں برداشت تو کیا تھا مگر رویہ درست کرنے کی زیمن نہ کی تھی ماما بہت تکلیف میں تھی بابا گھر واپس آ کر اور وہ سب صدان کے کمرے میں بیٹھے اپنا حال بیان کر رہے تھے بیٹا تمہاری ماں بہت سابر خاتون تھی سارے زندگی اتنی تکلیفیں اٹھائی مگر کبھی گلہ نہیں کیا تھا میرا ان کے ساتھ جتنا وقت بھی گزرا بہت خوبصور تھا پتہ نہیں کیوں میں لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا مجھے ماف کر دو آپ لوگ میری وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو سفر کرنا پڑا ہم آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی بابا آپ ایسے نہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی شکار نہیں ہے یہ سب ایسے ہی ہے ہمارے نصیب میں لکھا گیا تھا ویسے بھی یہ سب نہ ہوتا تو کیا ہمیں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کی قدر دلوانا آتا آپ شرمندہ نہ ہو پلیس اس کے پاس آتے نور نے نرمی سے کہا آپ نے اور ماما نے کبھی اپنے پیار میں کمی نہیں آنے دیا آپ گلٹی نہ ہو ہماری زندگیوں میں خلا نہیں ہے ماں کی کمی آپ تو کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی مگر ہمیں ماضی کو لے کر کوئی گلہ نہیں ہے آمنا نے پر نم آنکھوں سے کہا آؤ میری نابی میرے پاس دونوں کو خسے لگاتے آؤ میر نابی میرے پاس دونوں کو خسے لگاتے چھوٹے دونوں کو بھی پاس بلایا بڑی دونوں اولادوں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو ماں بن کر پالا تھا انہیں اچھے بڑے کی تمیز سے کھائے تھی جو مومن خود ماں باپ سیکھانا بھول جاتے ہیں زہنے باپ کا قربہ سمال لیا تھا جوار نے اس کی پوری طور پر مدد کی تھی سب کچھ بہتر ہو رہا تھا سوائے اس کے دل کی حالت کے فوراں ہی ذمہ داری پڑ جانے کی وجہ سب سے باپ کی جدائقہ ملانے کا کسی سے شیئر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا یہ وجہ دی کہ وہ خود کو اکیلہ محسوس کرتا تھا حال کا باب وہ بھی بس قریبی لوگوں تک کہیں میں دودھ ہو کر رہ گیا تھا آج بھی جمعہ کی نماز کی غزر محجید آئے تھا مگر ہمیشہ کی طرح روح کو سکون دلاتے ہیں محول صرف ٹھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا گھنٹہ بھر بیٹھنے کے بعد چلتا باہر نکل گیا تھا بابا آپ آرے گئے ہیں صدان کے کمرے کا درازہ نو کرتی نور نے کہا جی بیٹا آؤ آئینے کو تار کا کتاب سائر پر رکھتے ہو کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہی ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے کہا وہ یونیورسٹر کے تیسے سال میں تھی آمنہ لندن جا چکی تھی ماں کے جانے کا غم ہی تھا جو سادگی سے رخصتی اولیمے پر ہی یہ شادی مشتمل رہی میں اور بریہا جا رہے ہیں کہ کاروبار شروع کریں اور باپ کا آغاز کی اچھی سوچ ہے اس لفظائی کی گئی کیا پلان ہے ہمیں کچھ ہنرمند خواتین کا ملوم ہوا ہے جو ہاتھ سے چیزیں بنا کر بیچتی ہیں ہمیں ان سے خرید کر آگے آن لائن بیچنے کی سوچ رہے ہیں آپ کیا کہتی ہیں آئیڈیا اچھا ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے اور یاد رکھنا ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں اچھے اور برے رویے دونوں کا سامنا کنا پڑتا ہے ثابت قدم رہنا ہمت نہ ہانا اور یاد رکھنا ہر قدم پر اپنے باپ کو اپنے ذات پاؤ گے مسکراکہ نور کو ہمت بخش رہے تھے تینکیو بابا ان کے ساتھ لگتے ہی کہاں السلام علیکم دوست کہاں غائب ہو آج کل کہیں کوئی چکر وکر تو نہیں چاہ رہا جو تیرے مسروف ہو سرین آفیس دورٹ کلتا اندر داخل ہوتے ہی بولا نہیں یا ایسے ہمارے نصیب کہاں بلگیر ہوتے زیان نے مسروی آواز بھری ارے ارے اتنی ہی ارمان ہے تو ہمیں بتاؤ بندہ بشر خل جا کر شاہ نور میدم سے رابطہ کر کے آپ کی سیٹنگ کروا دیتا ہے آنکھ دباتے ہوئے کا بکواس نہ کرو کہیں دل کا بھیرنا کھل جائے فوراں بولا جی نہ خود اپنی سیٹنگ کرنا نہ میرے بارے میں سوچنا آ بری نہیں تمہارے بارے میں تو سوچ سکتا ہوں اب اتنا ظلم نہیں ہے آفر دی اچھا تو صاحب نے نور سے بات کی بریہہ کے لیے عام سے لہجے میں کہا میں پھر پوچھ رہا ہوں نون سیریس ہے تو تصدیق چاہی یار میں نے بہت سوچا اس بارے میں ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کسی مہر بزنسمنگ کی طرح بات کا آغاز کیا جی پھوٹے غلام منتظر ہے اس کی آور ایکٹنگ پر جل کر کہا جی تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے سوچا ہے کہ لڑکی اچھی اور میں نے شادی بھی تو کرنی ہے تمہاری طرح گینگز بک آفر ورلڈ ریکارڈ میں تو نام نہیں لکھوانا شادی نہ کر کے تو بریہہ سے کر لیتے ہیں شادی بھرپور آور ایکٹنگ کا مزارہ کیا گیا تھا مجھے پہلے ہی شک تھا اچھا چل میں بات کرتا ہوں نور سے ہلکے بھلکے لہجے میں کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما فون کے سپیکر سے یشوہ کی چیخنی کی آواز ہے ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تم ایسے چلا رہی ہو ذرا سخت لہجے میں کہا آپ نے بھائی سے پوچھا ارے میرا بیٹا ہے اور میری بات رد نہیں کر سکتا کر سکتا ترائی تھی don't tell me ماما آپ نے بھائی کو بتایا بغیر ہی رشتے کی بات کر دیا آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کیا مطلب کیسے کر سکتی ہیں ماں ہوں تم لوگوں کی اور پورا حق رکھتی ہوں تم لوگوں کی زندگیوں کے فیصل کرنے کی اچھا بھی تو دادی کی بھی بابا کی ماں تھی نا آپ نے کبھی ان کو تو نہ بولے دیا بابا کی کسی بات پر ترکی بات ترکی جواب آئی تھا میں اپنے بچے کی بہتری کے لیے کر رہی ہوں زیادہ ماں بنی کی ضرور نہیں ہے گر بڑھا کر فون ہی کارڈ دیا مہم آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں آپ نہ جائیں نہ چھوڑ کر مہم ہماری کلاس اس نہ چھوڑے پلیس منیج کر لیں کلاس روم میں ہاں تھوڑی دیر بعد ایسی واضح کردش کر رہی تھی آج نور کا اکیٹمی میں آخری دن تھا بچے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ملکہ بہت کو سیکھا ہے بہت مزا ہے پر کیا کر مجبوری ہے مجھے اپنے کام کے لیے وقت نکالنا ہے آپ لوگ دعا کرنا میں کامیاب ہو جاؤں بار بار انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی چار ساری صدارے کے ساتھ جڑے رہنے کے بعد اسے چھوڑنا اسے بھی مشکل لگ رہا تھا مگر کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا اچھا میری بات سنیں سب کو متوجہ کیا خاص سے پہلے میں آپ کو میسو فیزک سے سولو کی کرنے کی ٹپس اور ٹرکس بتاتی رہی ہوں مگر آج جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گی سب غور سے سے سن رہے تھے کوئی بھی انسان نیک کوئی بھی انسان اور نیک بد امیر قریب کسی خوش نصیب کے علاوہ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ازمائش ضرور ملتی ہے جو اگر دیکھیں تو ہمارے اپنی ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں یہ کبھی والدین کی وجہ سے کبھی نصیب سے پتہ ہے سمردار کون ہوتا جو مشکل حال کرنا جانتا ہو جو خود کو اپنی ذات کو اپنی دماغی صحت کا خیار رکھنا جانتا ہو آپ کو پتہ ہے میں جب چھوٹی تھی مجھے صحیح سے اپنی سکول میں میٹس بھی نہیں یاد مگر ایک ٹیچر کا دل کو چھو لینے والا سبق نہیں بولا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں اچھا ہوئی یا برا ہو پلڑ کا ہماری طرف ہی آتا ہے اس لئے کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں جو واپس ہو خود برداشت نہ کرسکے کبھی کسی کو اس کے ظاہر سے جج نہ کریں میک اپ سٹرائلنگرز ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ کے ظاہر کو بدل لیتی ہیں اس لئے ہمیشہ اسے چننا جو آپ کے دل کو مطمئن کریں اور ہمیشہ اپنی ذہنی صحت کو برکا رکھنا وقت اچھا ہوئی ہے برا گزر جاتا ہے اس کی یہی خاصیت ہے اس لئے کبھی بھی اپنی آنکھوں پر محبت کی نہیں نفرت کی پٹی باندھ کر کوئی بھی فیصلہ نہ لینا دماغ حاضر رکھنا اور اس عزت کا پاس ہمیشہ رکھنا جو روز صبح گھر سے نکلتے ہی آپ کے ہاتھ میں خاندان بھرکی ہوتی ہے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال کبھی استعمال نہ کرنا محنت کرنا ست کے دل سے کرنا اور ایک دل خود پر فخر کرو کہ دیمی آواز میں کہہ رہی تھی تم لوگوں کے لیے بہت سارا پیار اللہ فیصل کہتی ان سب کو فرانس کی کیفیز میں چھوڑتی باہر نکل گئی گھر میں داخل ہوتی اسے میر اور زنابیہ کی آواز سنائی تھی آپ بھی مجھے پہلے نورلز بنا کر دیں بعد میں شو دیکھ لینا میر بولا میر آپ تھوڑا سبر کریں پریسی سے شو میں بہت سی امپورٹر انفرمیشن میں ختم کرلوں بناتوں گی ساتھ نابیہ کی بھی آواز گونچی السلام علیکم لانچ میں داخل ہوتے آواز اونچی آواز میں سلام کی وہ دونوں متوجہ ہوئے آپ بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے فوراں میر اس کی طرح پلٹا کیا کھانا ہے آپ نے اسے پیاسے پوچھا نورلز مصوم شکل بنا کے کہا آپ بھی میں نابی کو اتنا کہہ رہا تھا اور میری بات ہی نہیں سن رہی تھی نورلز بند سے اطلاع دی کیوں نابی صبح پہ گرتے انداز میں بیٹھتی اسے پوچھا لہجہ نہ سکتا نرم مجھے شو دیکھنا تھا نا آپ بھی آپ کسی اور وقت بھی تو دے سکتی تھی نا انہ جانے کیا سننا چاہ رہی تھی اسے وہ سوری میر میں آپ کو بنا دیتی ہوں فوراں ہی کہا نہیں چھوڑو تم میں بنا دیتی ہوں ابھی مگر سنو ہمیں بہت بار اپنوں کے لیے بہت سے قربانے لینے پڑتی ہیں میری جانا اگر وہ ہماری ذات کی نفین نہ کرتی ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے ان چھوٹے چھوٹے سے ہم اپنی دوسروں کی نظروں میں قدر بنوا سکتے ہیں نرمی سے اس کے کانوں کو کان کے پیچھے کرتی اسے بہت کچھ سکھا گئی تھی آئیں میر آپ میرے ساتھ ہجاب اپنے سے اتارتی میر کو مخاطب کیا اوکے آپی اس نے بھی اس کی پیوری کی اور اب دونوں کیچن میں کھڑے تھے یہ پیل لیں اس میں پانی ڈالیں اور فلم آن کریں پین کی طرف اشارہ کرتے کرسی کھینچ کر کھینچ کر بیٹھ گیا آپی میں نازو برس سے پہلے بچے نے حران ہوتے کہا جی میرا گھر کبھی بھی اور نہ بھی گھر میں نہ ہو اور آپ کو بھوگل گئی تو کیا کریں گے اس لئے آج میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ بنائے اس لئے کسی بھی پر ڈیبنڈ کرنا ہم نے آپ کو نہیں سکھایا مگر آپی میری بات سنیں گھر کی ذمہ داری بیشا کے ایک عورت کی ہوتی ہے گھر کے باہر جا کا کمانا مرد کا کام ہے مگر اب جب آج کے دور میں حاجیس مل کر کام کر رہا ہے تو کباہت کیوں دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام خود کیا کرتے تھے سابق رام بھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے تو ہم کیوں آنا کا مسئلہ بنائے ٹھیک ہے میں آپ سے سارے کام نہ کر روانگ نہ ذمہ دار رہی ہوں بس آپ صرف اتنا سیکھ لو کہ کبھی کسی کا معتاج نہ ہونا پڑے سمجھ آئی یہ ٹھیک ہے آپ یہ سمجھ سرحلات پین اٹھانے چل دیا نور مجھے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے کام کا بریہ رستے میں کوئی دسویں بار یہ بات کہہ رہی تھی اگر کام نہ بھی چلا تو کونسا ہمارے گھر کا خرشہ رک جائے گئی ہم سڑک پر آ جائیں گے ہمارے احسان کے بغیر بھی چل جائیں تو کیا مسئلہ ہے تمہیں نہیں دیکھو میں کہہ ہمیں کوئی تجربہ بھی نہیں ہے تو اگر انسان استعمال کرے اور محنت کرے نیا صاحب رکھے والدین کی دعائل تو ہو ہی نہیں سکتا وہ کام یاب نہ ہو میری اکل سے بالا تھا ہم سب رزق لے سکتے ہیں آگے جو اللہ کی مرضی ہستے کہا دونوں ان ہنر مند خواتین سے محوظے کی ملصور بندی جاری تھی جن کے سا مل کر کام کر کر اس سے اٹھائے اس قدم پر بہت خوشات دل میں مگر قسمت عزمان نکل گئی تھی کیا ہو رہی ہیں میڈیسن لے اس کی بات فسار لاتے اپنے کمرے کے جانے با شاہ علی کا با نکلا تازہ ہوا خانی کی گھر سے لون میں چلا گیا مگر دماغ اس تو تم اپنے والد کی بہنی اور ماں کا پوچھ رہے ہو جنہوں نے تمہیں پالا ہے اس معاملے میں تو ایک حق رشدار ایک پالنے والے کا ہے تم سب کر سکتے ہو صرف انصاف کرنا جان لو مجد میں ہوئی کال ایک انجان کو اپنی کہانی بتا گفتگو ان کی کہی باتیں اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح جار رہی تھی بہتر محسوس کر رہا تھا میر اور نابی کے امتیان قریب تھے اس لئے گھر میں خاص انتظامات کیے گئے تھے دونوں کے سنانہ بور کے امتیانات کو مدن نظر رکھتے ہوئے چیوٹر رکھا گیا تھا کیونکہ شاویر کو ایک اچھی مستقی نوکری مل چکی تھی اس لئے ان کے رستے جدہ ہو گئے تھے کیا آپ نے سولف کر لیا ہے میر اصلاح صاحب نے کہا یس ہو گیا کوپی ان کے سامنے کی اور جس کا دماغ کرکٹ سٹیڈی میں تماشا کے درمیان تھا چونکر حیانی سے دیکھا درائیو کر کے بتائیں وہ میں نے آپ سے مزا کیا تھا بد مزا ہوئے کہا جانتے تھے یہ لڑکی پڑھائی میں ہے تیز مگر جب کوئی کام اس کی شان کے خلاف ہو جائے تو اس سے کوئی بھی اپنی بات نہیں منوا سکتا بھی تو اسے کرکڑ میچ دیکھنے سے منع کیا سے ہی سیر سو جاتے ہیں وہ بپری تھی اچھ آپ گھورے نہیں میں کرتا ہوں یاد کرتی ہوں یاد موبراتی کتاب میں سر دی کر بیٹھ گئی شکر آخر بورٹ کے عزام میں آپ آگے یونیورسٹی میں سکون تو ہو کا کم سے کم موہ ہی موہ میں بربڑائی تھی گھڑی سے اترتے اس نے رکھ کر ایک نظر آس پاس چلتے لوگوں پر ڈالی پھر پوری تمام کتم اٹھاتی اندر داخل ہوئی اپنے پاس کسی ایواز سنائی تھی چونکر پکانے والے کو سامنے دیکھا سامنے ایک مسکراتی لڑکی ہاتھ میں برینڈر دون رہی ہوں میرا بھی پہلا دن ہے یہاں اچھا وہ بھی حسدی تھی بائی دو نابی سادان انڈ یو ہاتھ آگے بڑھا کر اپنا تارو کر آیا اشل بلال ہاتھ تھام کر جواب دیا اوکے اشل مل کر اپنا ڈپارمنٹ ڈھوڑتے ہیں اسے سے پہلے سینئر ہمیں ڈھونڈ کر ریکنگ شروع کر دیا آگے جلدی بڑی سمجھداری سے بولی یس پریس دونوں ساتھ چل دیں واؤ یار بارش کلاس روم سے باہر آئی تو سامنے برستی بارش دیکھ نابی بچوں کی چیک بارش میں جائے اس ہاتھ پکڑ نہیں پاگل ہو گئی ہو گیا موسم دیکھو کتنا تھنڈا ہو رہا ہے میں بارش میں گئی تو بیمار پڑ جاؤں گی میں تو نہیں جا رہی تم بھی نہ جاؤ سمجھ انداز میں کہا کچھ نہیں ہوتا دیکھو کتنا پیرا موسم ہو رہا ہے اچھا تم یہ میرا بیگ اور پھون پکڑ اور کیفے میں پہنچ ہو میں پچھلی سائر سے بارش سے ہوتی ہوئی بس پانچ میڈ میں تمہارے پاس پہنچ گئی مل کر پکڑے کھائیں گے اسے بیگ پکڑ آ کر دیتے کہا تھوڑی ہی دیر میں کنٹین پر اپنی نئی دوست کا انتظار کرتے گزری تھی جب وہ گلی ہوئی اس کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی مگر خود کو جیادہ سے کور کر رکھا تھا مزا آیا کہہ رہی تھی مارش میں ناج تھند ہے اسے سندھی سے کام دیکھ چلانے کیلئے بولی اچھا ایسی بھی بات نہیں ہے چلو آرڈر کریں تنکر کہا تم بتا کچھ اپنے گھر میں کون کون ہوتا ہے پکڑوں کا مزید لے لے کھاتی وہ بولی گھر میں دادی ماما بھائی اور میں مختصر کہا اور تمہارے گھر میں میری ایک آپی بابا اور بھائی ایک شادی ہوگی وہ لندن میں ہوتی اور ملتی ہماری اس نے بھی ہس کر کہا نور ہر کچھ دن بعد ماں کی قبر پر زور آتی تھی سارا ہفتہ کیا کیا اس سراتی تھی جیسے اس کے سامنے بیٹھی ہو ابھی بھی ان کی قبر کے پاس دو زانوں ہو گر بیٹھی آس بوری تھی لہور ویلا ایک ایک اچھا بہت بہت خیار رکھتی ہے آنٹی اس کا بلکل آپ کی طرح ہلگی سے مسکرہ ہونٹو کو جوہا کتنی دیر دیر در بیٹھی آپ آس پاس کو بلائے بیٹھی باتے کرتی جا رہی تھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اپنی ایک امپائر لڑکی اپنی ایک کمپائر کھڑی کر چکی ہے میر تم ادھر دیکھو اڈرسز میں یہ کال اٹینڈ کر آئی نور کہتی شاپ سے باہر نکلی دونوں اس وقت مول میں مجود تھے میر کو کچھ باکس اور سمان چاہیئے تھا جب سامنے کسی اکتش ششنے میں نظر آئے پہلے تو اپنا لڑکا نہیں شاہ میر ہوں سادگی سے بولا ہاں لڑکے تو تم باقی میں نہیں ہو لہجہ مزاق اڑھانے والا تھا وہ خموش رہ گیا پہلی بار ماں کو دیکھ اور اس طرح کا روپ دیکھ کر چھپ لگی اس سے تو ہو چوری کرنے آئے ہو یہاں گرائی تھی اور اس روپ کی انسان سے پہلی بار ملا تھا تب ہی پہلے چونگ گیا تھا اور اب تک اس اٹیک آیا تھا ہے نا کیا مسلمی تھی یہ سب کہتے اس کے چیرے پر ایم سوری میر شاہ نور سیلز مین ایسے ہی شرمیدہ ہو رہا تھا وہ نور کو اس کے کام کی وجہ سے جانتا تھا رہے کوئی بار نہیں میر نے بتایا ہے نا کہ میر نرمی نے شہر کو کہتی اسے بہت کچھ باوہ کرواتی میر کا ہاتھ پکڑتی لمبے لبے ڈاگ بھڑتی باہر نکل گئی آس آلیکم زیان کھڑکی کے پاس کھڑی نیچے پودوں میں پانی ڈالتے سردان کو مسکراتے آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی آلیکم سلام کیسے میڈم بڑی مسروف چل رہی ہیں آپ کو کوئی اتا پتا ہی نہیں ہے اتنے دنوں سے سپیکر سے واضح کیا بتاؤ اتنا مسروف تھی وقت ہی نہیں ملا تم بتاؤ کیسے ہو دادی کیسے ہے میں ٹھیک ٹاک اچھا اور نہ ہو اور کل تم فری ہو ہم چلیں گے ہاں ہاں آپ کے لئے تو ہر وقت فارغی ہو حکم تو کریں صبح ہی پی کر لوں گا تمہیں گھر کے باہر سے محترم جناب زیان بلال صاحب زیادہ اور شوق ہونے کی زور نہیں آپ کل میں تیار ہوں گی ٹائم سے آج جان اللہ حفظ کہہ کر اس نے کار کر دی اس کے کمرے سے نکلنے تک وہ اپنے حقیقی دوست میں محترم شاہ میر اور صدان کے ساتھ رہے بھاری دل اسے انہیں خدا حفظ کرتے شاہ نور کے ساتھ دیکھنے نکل کے سنو ایک بات کرنی ہے تم سے بریہ کے گھر کے رستے پر گھڑی روان تھی اس تک پہنچنے سے پہلے زیان نے بات کرنے سوچا ہاں بولو خون روپر بریہ کو نکلنے کا بتاتی اس کی طرح متوجہ ہوئی اس نینے کا ہے کہ میں تم سے بات کروں ایسے ہی کنفیوز ہو رہا تھا کیا بات ہے آئی برو پر کر کہ بریہ کو پسند کرتا ہے چہرے لہجے میں بات مکمل کی اچھا تو مجھے پتا تھا کندک جا کہا جیسے کوئی اہم بات ہو صرف اتنا ہی بول سکھ جیسے تمہارا دوست اسے دیکھتا ہے سب کو پتا جل جائے اسے کہ رشتہ بھیجے اچھا خاصہ مامو منہ نہیں کریں گے اور بریہ سے میں بات کر لوں گی آم سے لہجے میں کہا رہی تھی یار نہ بھی تم میں نے تمہارے دعزار کیا آئی کیوں نہیں اسے دپارمنٹ کی طرف آتا دیکھ ریشل بارش میں بیمار پر جاؤ دونوں کلاس رنوں کے طرف جار رہی تھی یس میں آپ کی بیمار پر گئے صحیح امی کی طرح ڈانٹ رہی ہو ہستے ہو بولی کیوں کیونکہ تمہاری حرکتی ہی اچھا آپ نمبر ایک چینج کر لیں آئندہ بتاؤں گی جب نہ میں کہتی کون ہے بابا کی پرنس ہستے کلاس میں داخل ہوتے ہی ہونے سے پہلے ہی تسادم کسی چیز سے ہوا اندی ہو کیا سامنے کھڑی لڑکی ڈاک میک ایک بلو ڈرائے بال نیل نیل ناخنوں پر لگائے گہرے نیلے رنگ کپڑوں سے ملتا نیل آٹ کے ساتھ جہتی ہوئی دکھائی تھی نہیں کندی کچھا کام سے لہجے میں کہتی مقابل کو سلگا کہ زبان میرے پاس بھی ہے لہجا سکتا میں بہیو کروں سمجھتی کہ تم خود کو دوٹکے کی اوقات ہے تمہاری آپ سے باہر ہوئی کیا رہا ہے یہاں کسی لہجے میں بات کر رہی لون میں شامیر کو چھو بیٹھا دیکھ اس کے طرف بولا نرمین کی وجہ سے اپسٹ ہیں انہیں نور مال میں ہوئی نرمین سے ملاقات کا بتا چکی تھی انہوں نے ایسا بھی کیوں کیا کیوں کہا بابا اسے دیکھتے مسلمے سے بولا بیٹا کچھ سچائیں ہم کبھی نہیں بدل سکتے اور نائطراز اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ سچائیں اللہ کی حکم سے وجود میں آتی اور نرمین کی بات کو دل پر مدلو اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کچھ لوگوں اور چیزیں ہم کبھی نہیں بدل سکتے اللہ نے ہم میں پیدا کیا ہے جیسا کیا ہے جیسا کیا ہے اس کی دین اس پر ناشکر ہو کر ہم صرف اپنا سکون بار بات کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا میرے یہ بات یاد رکھنا جب کوئی ہسے بڑھ جائے تو خموش نہ رہنا کبھی کوئی بھی ہو جب آپ کے نائنصافی ہو رہی ہو تو خموش نہ رہنا جب اپنے لئے آواز اٹھانے کا وقت ہو تو خموش نہ رہنا جب بات آپ کے ذہن میں سکون کی ہو تو خموش نہ رہنا نرمیسس کے گالوں پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے بور رہی تھی اپنے صبر کی حد کو ناز بانا جب بھی بات بڑھے اپنے لئے آواز اٹھاتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے دوسروں سے کسی نظریہ پر اتفاق نہیں ہو تو خموش نہ رہنا بات کریں کیا معلوم آپ کا نظریہ ہی درست ہو جب زندگی میں ایسا وقت ہے کہ آپ کے دوسروں سے کوئی اختلاف ہو عزت نہ مر رہی ہو قدر نہ کی جاری ہو آپ کی توجہ کوئی سرائے نہ جا رہا ہو تو بھی بات کریں ان سے لڑائی نہیں بات ہر رشتے میں ایک اپنی عزت اور جگہ ہوتی ہے آپ کو اپنی قدر خود ملوم ہونی چاہیے جی بابا ٹھیک اب میں پشان ہی ہوں گا مسکراتے ہوئے کہا ارے پڑھا جا رہا ہے اشر کو لیپٹوپ پر کام کرتے دیکھ کر زیان اس کی طرف آیا جی بھائی مسکراتے کہا وہ بھی اس کی ساتھ ہی بیٹھ گیا بھائی آپ کا پتہ ہے آج ایک لڑکی نے میری فرنڈ جسے بہت بتمیزی کی لیپٹوپ سائٹ پر رکھتے اسے آج وہ یہ واقعی کی روضہ سنانے لگی اتنی سی بات پر اتنا کیوں بھیو کیا حیران ہوا دیکھو گوڑی ایک بات یاد رکھنا آپ نے ہمیشہ خود کو ویلیو کرنا کسی میں الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں اگر آپ اگر آپ میں ہیں تو ان میں بھی مجود ہیں اگر آپ اچھی فیملی سے ہیں تو دوسرے کو اس بات پر ڈیگرڈ نہ کریں ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہائی سٹینڈرڈ وار پرفیکٹو نہیں ہر کسی کی خامیر خوبیاں الگ ہوتی ہیں جیسے آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ سب سے الگ اور بہتری اس طرح باقی لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے یہ صرف ہم نہیں ہیں اللہ سب سے پیار پیار کرتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں اور فلاں کی مدد کروں گا اس کا خیار رکھوں گا اس کا نہیں رکھوں گا سب کو بہت پیار سے خود بنایا اور خاص بنایا ہے جی بھائی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ بس اسے بھی ہدایت دے دل سے کہا تھا آمین چلو اب کام کرو اپنا کہتا اٹھ کر چلا گیا بابا کو بلاو میر بتاؤ پھو پھو آئی ہیں لانچ میں بیٹی صدان کی بہن آج بڑے تمام سے آئی تھی آمنہ کے شادی اور نور کے کام کے بعد اب ان کا خاندہ آنا جانا شروع ہو چکا تھا کیسی ہوئے کرسے بعد آنا ہوا اندر آتے صدان نے اس کے سر پر ہار پھیرتے ہوئے کہا بس بھائی کیا بتا ہے ترے کام ہوتے ہیں وقت نہیں ملتا بچیاں کہاں ہیں نظر نہیں آرہی آس پاس دراتے ہوئے کہا نابی جنیورسٹی گئی ہے نور آفیس مختصر کہا اوہ اچھا نور کا کام کسا جا رہا ہے بھائی بتا رہے تھے کہ اس نے آفیس کے لیے جگہ خیلی ہے ہاں ماشاءاللہ اس کا تے کہا یہ تو بڑی بات ہے بھائی اتنی مہنگائی کا دور ہے اب تو خرچے پورے کرنا بھی اتنا مشکل ہے ہاں یہ تو ہے میری تو ماشاءاللہ چاروں اولادوں نے مل کر سب بچے سے چلایا ہوا ہے تم بتاؤ بھائی کا کام کسا جا رہا ہے ہاں یہ بات تو ہے بچوں کے بابا کا کام بس گزارا ہی ہے اچھا میں نے بتانا تھا کہ میری بڑی والی کا ماشاءاللہ سے رشتہ ہوگی اگلے مہنے شادی کا بہر رہے ہیں ارے مبارک ہو اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے آمین بھائی بس آپ لوگوں نے ہی کروانی ہے بانجی کی شادی میرا تو آپ ہی سہارا ہے بغیر لگی چپٹی بولی ہاں میں کہوں گا نور سے بس اتنا ہی بول سکی اور افسوس ہوا انہیں ان خون کے رشتوں نے کیسے بیماری کے وقت مو پھیرا تھا اور اب وقت ان کا ہوا تھا تو یہ سب بھی اپنے بن گئے چاہے آگے تھے وہ پیتین کی بہن کافی کچھ کہتی رہی مگر ان کا دل اٹھ چکا تھا کہا ہے فائل اللہ ادھر ہی بھی نہیں ہے دراز کھولتے ہو مصاصر فائل ڈھونڈ رہا تھا جو وہ کہیں رکھ کر ہی بھول گیا تھا یہ کیا ہے پیچھے ریپ ہوا کچھ نظر آیا تو اس سے نکال کر دیکھا بابا کا فون افسوسگی سے دیکھا یہ وہ ہی فون تھا جو مردر کے وقت بلال کے پاس تھا انیویسٹیگیشن کے بعد یہ زیان نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور لپڑ کر دیکھا اور بھی کوئی سوچتے ہو فون چارج پر لگا دیا آج کل وہ اپنے دوست آفسر کے ساتھ مل کر بلال کے قتل کی فائل پر کام کر رہا تھا کاتل جو پکڑا گیا سے رہا کروا دیا گیا تھا اس کے بعد کبھی وہ نظر نہیں آیا تھا ٹکانہ یہ شناکت بدل چکا تھا تھوڑے دیر فائل رونے کے بعد ہی اسے آفسس سے میسج ملا تھا کہ فائل مل گئی یہ آفسس میں تھی گھر لائی ہی نہیں تھی ٹنشن اتری تو موبائل کا خیال آئے تو اسے آن کرنے لگا کچھ ہی لہموں میں وہ موبائل پر اپنی ڈیٹ آب برث کا پین کورڈ ڈال کر آن کر چکا تھا اب ایک ایک کر کے ایپ کھول کر چیک کر رہا تھا تب ایک میسج پر رکھا اسے اسے فائل فائل میسج میں کچھ بے ربط سا لگا کافی دیر غور کرنے کے بعد تب اہلانی سے سکرین کو دیکھ رہا تھا اسے لمبے میسج کی شروع کے الفہ برث کو ملا کر اسے ملا کر دیکھا گیا تو اس کی آنکھیں تبار کرنے کو تیار ہی نہیں تھی مجھے آپ سے ملنا ہے اپنا موبائل نکالتا ہے نیویسٹیکیشن آفیسر کو میسج بھیجا خود خود سر کسی کے پرس سے لگا دیا زخم ہرے ہو گئے تھے جہاں ان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی تھی اور ادھر سے کیا سے کیا ہو گیا تھا بلال کی قتل سے ایک رات پہلے بلال کو ایک دفعہ پھر فون کر کے پتہ کر لیں بلال ایک دفعہ فون کر کے پتہ کر لیں کہ سبھا کسی وقت نکلے گا کمرے میں کل پانچ نفوس بیٹھے تھے سربراہی کرسی پر بیٹے شہسر دائن جانے بیٹھے وجود سے کہا اگلے ہی لمحے وہ فون کہاں سے لگائے بات کر رہا تھا اچھا بلال بھائی ٹھیک ہے میں نے کہا پتہ کر لوں میں میں آفیس میں ہوں آپ ہو ہو ہی لہجہ شہسر سے زیادہ میٹھا تھا ہاں کیا کہتا ہے دائن جانے دوسرے نمبر پر بیٹھے شخص نے فون بند ہوتی جلت میں کہا وہی کہ سات بجے نکلے گا یہاں اور دس سے پہلے آفیس میں ہوں میں فون کرنے والے شخص کا لہجہ آپ کے زہر سے اکڑوا تھا چلو تو پھر اپنی جگہ دوبارہ دیکھ لو غور سے غلطی نہ ہو نشانہ خطا نہ ہو پاس سربائی کرسی پر برجمان شخص نے دوبارہ لگکش آئے کہ تم یہاں گلی کے کونے پر کھڑے ہوگے اور گاڑی کے نکلتے اشارہ دوگے بائن جانی وہ پہلے نمبر پر بیٹھے شخص نے کہا راجر بہت سے سر کو خم دیتے بولا تم گاڑی لے کر روڈ کو جوڑتی گلی میں کھڑے ہوگے شوٹ کے بعد فوراں بیک اپ کے لیے دوسرے نمبر والے شخص نے کہا ہوگے میں میر روڈ پر گھر آنے والے رستے پر کھڑا ہوں گا ہم ساتھ اس کی موت کی خبر سنکا افسوس کرنے پہنچے گے خواسے سے بولا اور تو صبح نکل جانا ہے اس کے افسوس کے لیے ہم پر کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے فون کرنے والے شخص نے کہاں ٹھیک ہے وہ بولا مجھے تو بہت نیندہ آ رہی ہے اور صبح بھی جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے پہنچا شخص کھڑا ہوا اور اموں کے زاوی بگاڑ کر بولا ان کا پلان سننے کے لیے اس نے باموش کے خود کو یہاں بیٹھے رہنے کے لیے روکا تھا اب اس کی برداشت ختم ہوگی تھی اچھا چل شیر تو رام کر ویسے بھی ابھی تیرا بڑا بھائی زندہ ہے تجھے کچھ بھی کرنے کی ضرور نہیں ہے سر بھائی کر سیور بیٹھے شاہ سے مسکرا کر کہا یار وہ دیکھو میک اپ کی دکان سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھتی نابی نے اشارہ نہ کرو وہ ادھر ہی آ رہی ہے اشار نے فورا ٹکا تب ہی وہ ان کے پاس آ کر رکھی ہائی گرلز مسکرا کر کہا جس کی توقع انہوں نے بلکل بھی نہیں کی تھی جواب بھائی انس نے بھی مسکرا کر استقبال کیا وہ اس دن کے لئے سوری میں آور ریکٹ کر گئی تھی بولا شروع ہوا کوئی بار نہیں ہماری بھی غلطی تھی ہم نے دیکھا نہیں تھا تب ہی ٹکر ہو گئی تھی اشارہ نہ بھی کے چلے کے بدل تاثرہ دے کر بروقت اپنی طرف متوجہ کیا میرا ناب ہانیا ہے آپ کا اب انتارو کروائے گا میں اشارہ اور یہ میری دوست ہے زنابیا آپ کی بھی اشارہ بولی نابی نے لگ کشائی کی اسے ضرورت نہیں سمجھی تھی نائس نیم اچھا اشارہ کل آپ کو میں نے دیکھا تھا جو نیورسٹی سے واپسی پر کس کے ساتھ جا رہی تھی آپ عام لہجے میں بولی وہ میرے بھائی تھے زیان بھائی مسکرا کر کہا ہی زہنسوم ہانی نے کہا اس کی آنکھوں کی چمک نابی کو تھٹکی تینکیو ہانی اچھا لگا آپ سے مل کر ہمیں اپنے نوٹس کمپلیٹ کرنے ہیں تو آپ سے پھر بات ہوگی نابی نے کہا اور اشارہ کا ہاتھ پکڑ کر جال دی تمہیں کیا ضرورت تھی اسے مراسم رہنے کی تھوڑا آگے آ کر اشارہ پر برس پڑی وہ خود ہی آئی تھی بات کرنے تو میں ابھی اسے جواب نہ دیتی وہ مو بناتے گویا ہوئی اشارہ تم نے گوھر نہیں کیا وہ تم سے صرف تمہارے بھائی کا پوچھنے آئی تھی تکڑ تو مجھ سے ہوئی تھی نا اور انہوں نے اسے برائے راس مجھ سے بات کرنی چاہی تھی مگر اس نے تم سے ہی بات کی تو اس لیے اب وہ لیبری کے باہر لے آئی تھی ہاں تو میں نے ہاں میں نے تو گوھر ہی نہیں کیا اس بات پر دماغ کام کرنے لگیا تھا متفق ہوئی جی شکر ہے بدو سمجھ آئی اب اس سے دور رہنا اور اب بھائی کا ذکر دوبارہ نہ کرنا اس کے سامنے آپ اسے سمجھا رہی تھی ہاں ذہن کہو کیا بتانا تھا تمہیں اوفیسر نے کہا دونوں اس وقت ایک پرائیویٹ اپارمنٹ میں موجود تھے یہ بابا کا فون ہے جو مرڈر کے وقت ان کے استعمال میں تھا آج میری نظر پڑی ہے تو میں نے دیکھا یہ ایک نمبر ہے جس سے اس صبح بار بار ایک ہی فارور میسج آ رہا تھا اور دیکھیں اس میسج کو وہ اور سے اس کے شروع کے الفاظ جوڑ رہے ہیں تو بنتا ہے آج صبح باہر نہ نکلنا خطرہ ہے ہاں یہ تو کسی نے مرڈر سے پہلے میسج بھیجا یہ کون ہو سکتا ہے اوفیسر سوسوچ کب بورا تھا پتہ نہیں اس نمبر کی ڈیٹیر نے کوا کر دیکھا جا سکتا ہے زین بولا ہاں ٹھیک ہے میں آج ہی یہ کام کرتا ہوں میں جگینن کوئی سراغ ضرور ملے کا ہی جگہ ہے آپ کو پتہ ہے ان کی حالت کیسی ہے اور ڈاٹر کے جانا ضروری ہے روز ہی یہ باتیں کہا ہیں ملازمہ بھی تیار کروائے ہیں غصے سے کہا زین تم کیوں غصہ کر رہے ہو کر لے جانا ماما پلیس اپنے اندر سے اس بغز کو نکال دیں وہ بیمار ہیں وہ دیکھا ہے آپ نے کیا حالت ہو گئی ان کی کھانا پینا ان کا چھوڑ چکا ہے باتیں وہ بھول جاتی ہیں بولنا انہوں نے چھوڑ دی ہے اب تو کچھ رحم کرے انہوں پر غصے میں وہ بولے جا رہا تھا ہاں ہاں میں ہی بری ہوں وہ تو سب اچھی ہے نا جو تمہیں اپنی گلے پر نہیں چاہتی ہیں کر دی ہوگی کسی پھپی نے کسی پھپی نے چھوڑی پھر دی ہے نا ماں کے خلاف کان بھر دی ہے نا ماں کے خلاف کان تو انہیں جب سے شادی کے شادی کر کے ادھر آئی ہوں تب سے نہیں پسند جو یہاں میں نے اتنے سال گزارے ہیں اپنی اولاد کے لیے اپنی زور پر گزارے ہیں اور آج میری اولاد بھی ان کی زبان بھو رہی ہے آنسو ساو کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی میں خود دیکھ لیتا ہوں دادی کو زین اٹھتا شوکتہ بیگم کے کمرے میں چلا کیا تھوڑی تھی بات وہ ایک ضعیوہ عورت کو بینچر پر کسیٹے کمرے سے باہر نکال رہا تھا نور اس کے پیڈنٹس آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر کال کنیکٹ ہوتی ہی بولی کس کے مصروع سے آوازیں بولی حسنین کی آواز دیمی تھی وہ تو کیا مسئلہ ہے تمہیں میں نے بتایا جو تھا اس کا تمہیں اتراز نہیں تھا تو میں نے زین سے کہا تھا وہ پرپوزل کا تمہیں بتایا بتایا نا یاد نہیں رہا تھا تمہیں بتانا یاد نہیں رہا تھے اتنی جلدی تمہارے گھر ہوں گے مجھے دازہ نہیں تھا یارب کیا کروں بابا غسانہ ہوں کہ کیسے جانتے ہیں حسنین مجھے اس نے مجھے پرشانی سے بولی بریہا کیا ہو گیا ہے کیوں پرشان ہو رہی ہو تم کچھ نہیں کہیں گے تمہارا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے تم لوگ ایگزیبیشن پر ملے تھے جو سچ ہے وہ لوگ اسی کا حوالہ دیں گے تم ابھی بس تیار ہو اچھا سا اور جاؤ اپنے ہونے والے سسرالے والوں کو ملنے آخر میں لہجہ شوق تھا اچھا ماما پھلا رہی ہے میں فون رکھتی ہوں بار ساتھی آواز پر فون بند کیا اور اتیار ہو رکھا ماں کے ساتھ مہمانوں کے طرف چل دی ہمارے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا نور کسی مہمان کو مل کر موڑی تھی جب اپنے پیچھے زین کے آواز پر چونکر سے دیکھا آج بریہا اور حسنین کی منگلی کی تقریب تھی کس بارے میں مزاق میں اڑایا زین تم سٹھیا گے ہو جا کر اپنا کام کرو دانت پیس کر کہا کیا ہے نور مجھے اچھے کیا ہے نور مجھے اچھے لگتی ہے تمہاری کمپنی اس میں کیا برائی ہے کہ ہم شادی کرنے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں میرے خیال میں ہم شادی ہم ساتھ خوش رہ سکتے ہیں اس کی آنکے پڑھنے کی کوشش کرتا بہ رہا تھا زین تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو رام سے نیند پوری کرنا ہم پھر بات کریں گے اس ماملے پر میں بریہا کو دیکھ لوں سنجیدی سے کہتے ہیں سٹیج کی طرف چل دی میں منتظر ہوں زین نے ہگار لگائی وہ انسونی کرتی چلی گی یار کیوں رکھا میں نے یہ سبجیکٹ ورلڈ وار ٹو کی ہسٹری پر سرکھا پاتی نابی نے موہ بنا کر میس کی دوسرے طرف بیٹی اشل سے کہا بروقت بتا کر تو نہیں آتا میں نے بھی اپنی پسند سے رکھا تھا آئی سوئر سوچا تھا کہ کورس سبجیکٹ ہے مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہوگا اپنے سامنے پڑی ہسٹری کی کتابوں کے تبشارہ کرتی موہ بنا کر جواب دیا ہیلو آنے نے انہیں بیٹھا دیکھ کر دور سے ہی اواز دی اور ان کی طرف چل دی ان کی کمی تھی پہلے ہی دماغ میں بھوسا بھرا ہے یہ آگر اپنا منجن بیچنے شروع ہو جائیں گی اسے اپنی طرف ہدا دیکھ کر نابی نے مبراہ کر کہا آستہ بولا سن لے گی اشل نے بھی چبا کر کہا ان لوگوں کی مرس شروع ہونے والے تھے پہلے تو نیا سبجیکٹ تھا جسٹ ہونے کے لیے وقت درکار تھا اوپر سے اسائیمنٹس اور پرزیٹیشن اور اب مرس نے ان کی بینڈ بجا دی تھی سب ہی آج کل پڑھائی میں مصروف نظرات سوائے ہانے کی جو اپنے فیشن شوک کے ساتھ ہاتھ دو کر زیان کے لیے اشل کے پیچھے پڑی تھی ان کا روز کا ممول بن چکا تھا کہیں سائڈ پر اسے بچکا بیٹنا اور پھر اس کے آتے ہی وہاں سے بہانہ کر کے غائب ہونا ابھی بھی انہیں یہی کرنا تھا کمرے میں آتے ہی وہ پرشانی سے ڈہلنے لگا قتل کے پلان کا اگر اسے پہلے پتہ ہوتا تو وہ بلال کو مل کر بتا دیتا مگر اسے ابھی ملوم ہوا تھا اور اگر ابھی وہ بلال کو فون کرتا یا اس کے گھر جاتا تو سب کس پر شک ہو جاتا وہ ہی جانتا تھا کتنی دیر انہیں صفاغ لوگوں میں بیٹنا کتنا صبر ازما تھا سر چکرار آتا دماغ موف ہو چکا تھا کسی ملازم کے فون سے انہیں خبر دے دیتا ہوں اچانک خیال آتے بھاگا اور باہر ایک گنمن کو دیکھ کر اس کی طرف آئے اپنا فون مجھے تو ضروری فون کرنا ہے اس کے پاس آتے بولا مگر صاحب میرے پاس فیلنس ہی نہیں ہے فون نکال دے کچھ یاد آتے بولا اچھا ٹھیک ہے رجر نورم رکھنے کی کوشش کیا اور اندر چل دیا اسے آس پاس اور کوئی ملازم دکھائی نہیں دیا تھا رات ہو گی تھی سب سونے چلے گئے ہوں گے کمرے میں داخل ہوتی ہی سامنے پڑی ہر چیز اسے سے نیچے پٹکنے لگا کبھی نہیں سوچاتا کہ یہ وقت بھی آئے گا اس پر اپنے جان سے عزیز قزن کا قتل اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں دکھنا پڑے گا اوہاں میری ایک سم پڑی تھی علماری میں کچھ خیال آتی ہے علماری کی طلب کا ان کے ایک قزن اپنے علاقے کی فرنچائز قریدی تھی اور خاندان بھر کو سم دی تھی ڈھوننے کے بعد اسے بلاخر وہ سم مل ہی گئی تھی ان کرتی ہی سوچنے لگا کیا بہجوں آج بے ربط سا میسیج ٹائپ گئے کیا جن کے پہلے لفظ جوڑ کر اصل بات نکل دی تھی دل سے دعا کرنے لگا کہ بلال سمجھا مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا حامید انکل جانہ ران ہوا تو اس کا نام دے کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر حامید بلال کو بچانا چاہتے تھے تو کس سے اور ایسے کیوں میسیج جسیں کیا تم جانتے ہو انہیں آفیسر نے کہا ہاں بابا کے گزن ہے اور میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے بابا کے ڈیت کے بعد وہ اچانک ہی ملک سے باہر چلے گئے تھے ایک بار کچھ دنوں کے لئے پاکستان واپس آئے تھے بس ہم جو بھی ہے وہ بچانا چاہتے تھے اس کا مطلب ہی نہیں علم تھا مگر یہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا سوسج کر بہت ہا تھا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ بات ذہن بھی متفرق آواز گنجی اچھاب میں حامید کے باقی نمبرز کی ریٹریل نکلواتا ہوں قتل کے آگے پیچھے کی ہمیں یقین سراخ مل جائے گا آفیسر کا جواب آیا ہاں انشاءاللہ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا ارے یہ دیکھو کون آئے ہیں آج ایک لڑکے نے کہا آرے جناب تھوڑا وقت ہمیں بھی دے دیجئے دوسرا بولا چلیں کہیں جا کر کوئی پیتے ہیں جانوں تیسرے لڑکے نے کہا اب بس اس کے صبر کی ہاتھ ختم ہوئی تھی اپنے اردگر نظر گمائی تین انچے لمبے نوجوان اس کے گردے چکر کارتے خفاظت بڑے لہجے میں وہ رہے تھے میر نابی کی کچھ کتابیں لینے مارکٹ آیا تھا اس کے ایکزیم ہونے والے تھے خود ہی نہیں آ ساتی تھی یوں ہاتھ میں پکڑا کتابوں سے بڑا بیک سامنے شخص کو ایسے مار کر وہ سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا وہی بیک گدر سے ادھر سے ہی پیچھے لے جا کر پچھلے کو مارا تھا بتاک تیسرے لڑکا وہاں سے باگ چکا تھا زمین پر گرے شخص کے سر سے خون آ رہا تھا اس لئے پہلے دوسرے کی طرف مڑا اور مکے لاتو گھنسوں کی بارش کر دی اور پہلے کے پاس ہی دکیل دیا انہوں نے اس سے ایسی کوئی توقع نہیں کی تھی ابتک آس پاس کے لوگ کٹے ہو چکے تھے مجھے اللہ نے بنایا ہے میرا جیسے اس کا انتقاب تھا تم لوگ کون ہوتے ہو مجھ پر اللہ کے بنائے انسان پر اس کے وجود پر انگلے اٹھانے والے بہنوں اور باپ کی پروشی ہی تھی جو نہ وہ ڈر کر بھاگا نہ اپنی پہچان پر شرم کھائی بلکہ چینچے کا کہہ رہا تھا کہ آس پاس کے کھڑے لوگ سن سکے نہ کچھ بول سکے واؤ نور میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے بریہا چیختے ہوئے بولی زیادہ اچھلو نہیں ایمی کوئی پرینک کر رہا ہوگا وہ سر جڑکہ نہیں ایسے اتنے کھلے لفظوں میں زین بھائی نے تمہیں شادی کے لیے کہا رہا تم کہہ رہی ہوگے اور پرینک ہوگا اپنے ہی بات سے محفوظ ہوئی تھی کیا مطلب کیا کمی ہے تمہیں کمی نہیں ہے سوچ انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہی ہو اور یہ تو واضح ہے ہم اچھے دوست ہو سکتے ہیں مگر شادی نہیں میرا ایسا بلکل بھی خیال نہیں ہے اگر دیکھو تو آپ دونوں کی کہانی سٹرگل کافی ملتی ہے دونوں نے اپنے بل پر نام بنایا ہے آگے ایک ساتھ گروہ کرنا سمجھ رہی ہو اچھا اب چھوڑو اس سے تمہارا ہونے والا دولہ اندازہ کر رہا ہو کہ جاؤ تم جان چھوڑتے ہوئے کہا ہاں چلو بعد میں بات کرتے ہیں ہم بیک اٹھاتی نکلتی ہوئی بولی میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہوگی گاڑی سے نکلتی ہی سامنے کری اس نین کو دیکھتی ہوں مسکراہ کا بولی نہیں بلکل نہیں میں بھی ابھی ہی پہنچا ہوں دونوں ساتھ اندر داکھر ہونے لگے آج ان کی ویڈنگ ڈریس کے لیے ڈیزائنر سے اپائیمنٹ تھی اس سسلے میں وہ ایک پورتاش عبارت میں داخل ہوئے اس نین آئیے آپ کا انتظار ہو رہا تھا اندر مجھول خواتین ڈیزائنر نے مسکراہٹ کے ساتھ استعمال کیا آپ کی فیانسی کافی کیوٹ ہے بریہا کو دیکھتے تصبرہ کیا تو جیسے اس نے مسکراہ کا قبول کیا یہ کچھ ڈیزائنر ڈیزائنس ہیں میں نے آپ لوگوں کے لیے نکلوائے ہیں سامنے ڈرمیس پہ لگے ڈریسز دکھاتے وہ بتا رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے بریڈل جوری اور ڈریس پسند کر دیا تھا باہر نکلتے دکھائی دیئے مجھے تو زین نے ایسا کچھ نہیں بتایا بریہا نے اسے زیان اور شانور کا بتایا تو وہ حیران ہوتا کہہ رہا تھا ہاں تب ہی میں کہہ رہی ہوں کیا بات کریں اور ان سے بہر بتائیں وہ واقعی سیریس ہیں بریہا نے بولی ہاں تو فکر نہ کرو وہ مسکراہ کر کہا وہ پاکستان آ رہے ہیں میسیرنگ ٹو پر فون چیک کیا تو سامنے آفیسر کا میسیج جگمگارہ تھا کون یک لفظی جواب ہے جہاں حامد ملک کل صبح کی فلیٹس اسلامباد ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے گھر میں کسی کو اطلاع نہیں کیا گیا تفصیل جواب آیا کیا مجھے ان سے ملنا چاہیے کیا پتہ ہمیں اور بھی باتیں معلوم ہو جائیں ہوں میرا بھی ہی خیال اگر تو وہ تمہارا خیر خواہ ہے تو اسے اس کیس میں نہیں کسیڑنا چاہیے وہ ستا ہے وہ تمہیں ملکہ خود ہی سب بتاتے ٹھیک ہے میں کچھ دنوں میں ہی ان سے رابطہ کروں گا گوڑ لکھ اتنا کیا کر وہ فون کول بند ہو گئی میں تمہاری جواب کا متظر ہوں نور اس رہن سے بات کر کے اس نے تفصیل میں بیس کر لی تھی اب نور کو فون کیا اس بات کا جواب زین مصور سے ہوازم بولا میں نے تمہیں شادی کے لئے پرپوس کیا تھا نور ظاہر سے بات ہے میں اسی کا پوچھ رہا ہوں چڑھ کر بولا تمہیں یاد ہے ابھی بھی مجھے لگا پرینک کر کے بھول گئے ہوں گے ہس کر بولی تمہیں میری فیلنگز مزاق لگی کیا تم باقی سیرس تھے الٹا اسی سے سوال کیا گیا جی چبا کر بولا زین تھوڑا وقت کر لو اور سوچو اس بات کو شادی کوئی کھیل نہیں ہوتا پوری زنگی ایک ساتھ گزارنے کا کنٹریکٹ ہوتا ہے سمجھانے والے انداز میں وہ بولی میدم میں بہت دفعہ سوچ چکا ہوں آپ کی طرح کے لئے غرض ہے کہ میں کوئی رومی اور آنجا جیسا عشق میں محبتہ نہیں ہو اور نہ ہی کوئی ارینج میریج کرنے کا رادہ رکھتا ہوں انڈرسٹینڈنگ میریج کرنی چاہیے مجھے جس کے لئے بہتر آپشن تم ہو پہلے تمہیں اس لئے نہیں کہا تھا کہ پھر میں حسین کی شادی سے فارغ ہو کر اپنی فیاملی کو لے کر آوں گا تفسرین گویا ہوا ہمیں بابا سے بات کر کے بتاؤں گی بتانا نہیں میں خود انکل سے بات کر لوں گا تم اپنا جواب دو اچھا مجھے کچھ وقت چاہیے ابھی فون رکھتی ہوں شادی کی تقریب ایک فارم ہاؤس پہ تھی سفیہ رنگ پھولوں سے سجا لون قدرتی خوبصورت روشنی ایک ایک ڈیٹیل سے سجے سٹیج پر مجھتر میں لے جگہ بلہ شبہی خسین منظر پیش کر رہی تھی پھولوں کی جادر کے نیچے بریہا کو سجج پر لائے گیا تھا کچھ لمحوں پہلے ہی نکاح ہوا تھا ماشاءاللہ بہت پہلے لگ رہے ہیں امبر مسکرہ کا بریہا کے ساتھ بیٹھتی نور نے کہا تم اور زین بھائی بھی ایسے ہی اچھے لگو گی جو امبر مسکرہ ہی ہاں انشاءاللہ نور نے دل سے کہا تھا کافی سوچ رہے ہیں آمنہ سے بات کرنے کے بعد اس نے زین کو بابا سے بات کرنے کا کہہ دیا تھا صدان بھی بہت خوش ہوا تھا سنین کی شادی کے بعد رشتے کی بات آگے بڑھانی تھی سر کوئی حامد صاحب آئے ہیں آپ سے ملا چاہتے ہیں سیفشن سے تلاہ ملی پہلے تو وہ ایک لمحے کو لگا اس کا وہم ہے ان کے پاکستان آنے کو جیسے ہی اس نے اپنے حواظوں پر سوار کیا ہوا تھا اب اسے حواظیں بھی آنے لگ گئی ہیں مگر تصدیر کرنے پر بھی جب وہی سنائی دیا تو آنے کی اجازت دی ہر سنینکو انکل اندہ داخل ہوتی شخص کو دیکھ اترام کرسے سے کھڑا ہوا اور بلغیر ہوا کیسا ہے میرا شہزادہ بلال بھائی کے آفیس میں تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی اس کے ان کے لہچے میں نمی واضح تے شکری انکل آپ بتائیں کافی لیں گے نام تصدیق چاہیے تمہیں ابھی یاد ہے میری کافی کا مسکرات کر بولے سارا بچمن آپ کو وہی پیتا دیکھا ہے کیسے بول سکتا ہوں ہاں آؤ میرے پاس بیٹھو سوفے پر بیٹھتے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا بلا بھائی سے مجھے ہز سے زیادہ لگاؤ تھا ان کی موت نے مجھے اندر تک جنجوڑ دیا تھا جانتے ہو میں پاکستان ان کی وجہ سے نہیں آرہا تھا بات کا آغاز کیا بابا کا قطر کس نے کیا زیادہ نے لبکش آئی کی انہوں نے اسے چونکر دیکھا میں نے بابا کے فون سے آپ کا میسیج دیکھ لیا تھا چاچو اور جانتا ہوں آپ کو معلوم ہے ان کی سوال اندروں کے جواب میں بولا اور پھر وہ اسے بتانے لگے کیونکہ وہ اس بار پاکستان آئے ہی اسی مقصد کے تحت تھے مگر بھائی وہ ایسا کیوں کریں گے میرا مطلب ہے کہ اتنی سی بات کے لیے بابا کا قتل ہی کروا دیا فون کی دوسرے جانب سے صدمے میں آتی یشف کی آواز سنائی دی یا جائداد کے لیے بھائیوں کو مار دیا جاتا ہے بابا تو پھر ان کے قزن تھے مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آرہا کہ کوئی تنا صفاق ایسا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کیسے وہ لوگ کو فوتگی پر آتے تھے اور ہماری طرف ہمیں شک ہی نہیں ہو سکا کہ وہ مروا سکتے ہیں بابا کو ہاں یہ تو ہے کب تک اریسٹ ہوں گے وہ سب ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا مگر کوشش یہی ہے کہ جتنے جلدی ہو سکیں گرفتار کر لیا جائے بھاگنا سکیں ہاں یہ تو ہے پر یہ سب ہمارا کھویا ہوا بچمن تو نہیں لے کر واپس آ سکتے وہ نمی آواز میں بولی رو نہیں میری بہن بابا بہتر جگہ پر ہوں گے ہم خود کو لے کر پرشان ہم خود کو لے کر پرشان ہیں نا مگر ہم جانتے ہیں کہ ماما اور بابا کا رشتہ کس سے نویت کا تھا کب سے وہ ذہنی طور پر بے سکونتے ہاں یہ تو ہے اور بھائی آپ بھی آپ شادی کر لیں ٹپک بدنا چاہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کوئی لڑکی ہے آپ کے ذر میں ہاں پھر اسے نور کے بارے میں بتانے لگا بس تھوڑا سا اور چھٹی کا دن تھا زین دادی کے پاس بیٹھو رہے ہیں ملے کھلا رہا تھا جب اس نے ان کی صحت اور علاج کی خود دیکھوال کی تھی وہ کافی بہتر ہو گئی تھی ویسے دادی اتنا بڑا ہو گیا ہوں اب میں 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 ویسے دادی اتنا بڑا ہو گیا ہوں اب میں آپ نے میری شادی کرنی سوچا نوٹھے پن سے بولا تھا میری تو بہت خواہش ہے تمہیں دلن دیکھنے کی تم ہی زدے لگا کے بیٹھے ہو ماضی کا حوالہ دیتے بولی وہ تو پرانی بات ہے مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بات مان لی جائے کھانا ختم کرنے کے بعد ان کی دعائے نکالتے بولا میں خوش ہوں تم اس بارے میں سوچ رہے ہو کیا تمہیں نظر میں کوئی لڑکی ہے ہاں رکھے میں دکھاتا ہوں آپ کو خون نکال کس کی تصویر دکھانے لگا نور میری وہی اسکول کی ٹائن کی دو سماعہ ترمیان پیار نہیں ہے مگر ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں پیار کی شادی کا انجام میں ممہ بابا کا دیکھ چکا ہوں میرے خیال میں نور میری لی بہتین دخواب ہے نرمی سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بتا رہا تھا خوش رو اس کا ماتھا چھمتے ہوئے دعا دی زیان مجھے تم سے بات کرنی ہے عدیلہ لون میں بیٹھے زیان کی طرف آتے بولی جی ماما کہیں متوجہ میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر تو مات کا غاز کیا وہ جانتا تھا کہ آکے وہ کیا کہیں گی اسے یہ شب پہلے ہی بتا چکی تھی جی میرا بھی یہی خیال ہے اور لڑکی بھی پسند کر لی ہے مسکراتے ہوئے ٹیٹر کا بولا کیا مطلب لڑکی پسند کر لی ہے میں تو تمہاری شادی کی بات اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے کر چکی ہوں آواز انچی تھی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا آئی برو بچا کر آم سے لہچے میں بولا ماں ہو میں تمہاری فیصلہ کر سکتی ہوں میں تمہاری زندگی کے اس لئے مجھے تم سے بات کرنے کی ضرور نہیں ہے آواز انچی تھی نہیں ماما آپ میری ماں ضرور ہے مگر زندگی کا یہ فیصلہ تو میں اپنی مرجے سے ہی لوں گا آج تک آپ نے جو کہا میں نہیں کیا آپ نے کہا کہ زین شہر جا کر پڑے گا اور ایک حکم کے بعد زین شہر میں تھا آپ نے کہا کہ زین اپنے باپ کی موت کے بعد یہاں نہیں رہے گا زین سب کو چھوڑ کر اپنا گھر یہاں اتنے دور لے آیا آپ نے کہا کہ پڑھائی چھوڑ دو زین آپ کاروبار دیکھو اور اس عمر میں زینے وہ سب بھی مان لیا مگر ماما اب نہیں میں شاید ہی اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا کیونکہ مجھے دوسرا بلال نہیں بننا جس کا گھر میں رکنا محال ہوتا تھا لہجہ اندھیمہ مگر تلق تھا یہ ساپاتے تمہیں کون سکھا رہا ہے اندر کھائی سے آواز آئی ماما میں کوئی بچہ نہیں ہوں جسے کوئی سمجھائی سکھائی ایک دنیا دیکھ چکا ہوں اچھا اور برا جانتا ہوں ابھی مجھے تھوڑا سکون کرنا ہے پلیز کہتا انہیں حق کا دکھا چھوڑ کر اندر چلا گیا ڈریور کو آنے میں دے لگی گی تم جاؤ تمہاری ماما اندزا کری ہوں گی میں کیفی میں اندزا کر لیتی ہوں صدان کا فون بند کرتے پاس بیٹھی اشل سے بولی نابی میں تمہیں گھر ڈروپ کر سکتی ہوں آفر کی آرے نہیں ڈریور آتی ہوں گے میر کو اکیڈمی چھوڑ کر تھوڑی دیر میں کوئی بہنہ نہیں تم بابا کو بتا دو کہ میرے ساتھ آ رہی ہے وہ دو ٹک لہ جائیں بولی میں ہم فونٹ آتی ہوں اس کا بولی دونوں گاڑے کی طرف چل دی اللہ حافظ گھر کے باہر گاڑی رکھواتے اشل بولی کوئی نہیں اترو تم بھی گاڑی سے اور میرے ہاتھ کی بنی کافی پی کر ہی جاؤ گی شاباش اترو ایکسیپ نہیں کر رہی تھی مجھے لگا پھوڑ ہوگی تم بھی میری طرح ہس کر بولی دونوں صدان اور میر کے ساتھ لانچ میں بیٹھی باتیں کریتی ایسی بات نہیں ہے ہماری بیٹی بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہے جواب صدان نے دیا کوفی پی کر ناپی نے اسے گھر دکھانے لے گئے اشل نے اپنی ماما کو بتا دیا تھا کس لئے آرام سے پیپرز ختم ہونے کی خوشی منائی جا رہی تھی میں جب پاکستان آئے تھا پڑائی ختم کرنے کے بعد تب تک بات بہت بڑھ چکی تھی ہم نے بات کا غاز کیا زیان بہت غور سے دیکھ رہا تھا جسم کا ہر ذو کان کام کر رہا تھا بھائی بلال بھائی نے ہمیشہ ہم سب کو اپنا سگا بھائی سمجھا تھا جب بھی گھراتے تھے سب کی دعوتے کیا کرتے تھے ایسے شخص سے شادی کی خواہش ہر گھر میں مجود شوپنگ اور لگریری کی خواہش مند لڑکی کی ہوتی اور ایسی ہی خواہش ہماری بہن کی بھی تھی عدیلہ بھائی سے بھائی کا رشتہ کیسا ہے یہ تو سارا خاندار نہیں جانتا اور اسی سے فعدہ اٹھانے کا فیصلہ فائزہ نے کیا بھائی کے سامنے سجدج کر آنا کھانے ہم بنا کر پھیجنا اور انہیں فون اور میسج کرنا معمول تھا مگر انہوں نے کبھی غلط نگاہ بھی اس پر نہ ڈالی تھی سب کزروں کی اکلوتی بہنتی وہ بجائے سے روک جاتا سب بلال کے گرد گرہ برانے لگے مگر یہ بھی کام نہ آیا اور فائزہ کی شادی کروا دی گئی دل میں بلال بھائی کی محبت لیے وہ رخصت تو ہوگی مگر جلد ہی شادی ختم کر کے واپس آگی خاندار پر میں اس کے سسرا والوں نے اسے بد چلن مشہور کر دی جس سے اس نے دل بردشتہ ہو کر خودکشی کر دی اور سب جو اس کے سساسے واقف تھے ان کے دل میں بلال بھائی کے خلاف لاوہ بھڑتا چلا گیا جب عرشمال پیدا ہوا تو سب حسد میں پاگل ہو گئے اور ان کے قتل کا مصور بنایا گیا جس میں بلال بھائی سے کسی کام سے ملنے کے بانے ان کا رسطہ اور گھر سے نکلنے کا وقت معلوم کیا گیا اور پیشاوار قادل ہائر کیا گیا میں اسی ہفتے پاکستان آیا تو اس رات ان کی محفل میں اتفاقی طور پر موجود ہے اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تب ہی میں نے میسے بھیجا تھا مگر قدرت کا کچھ اور ہی منظور تھا بات ختم کر کے اسے دیکھا دونوں ہی یہ آنکھیں نمتی کچھ کمیاں وہ وقت بھی پوری نہیں کر سکتا اگل میں اگل میں نے ماما سے بات کر لی ہے رشتے کی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ سے خود پہلے ملو اس لیے ایسے بتائے بغیر چلائے بہت اچھا کیا وہ مسکرہ کے بولے میرے والدین کے زندگی ہمارے سامنے کبھی بھی مسالی نہیں رہی تھی پچپن سارا ان دونوں کی نوک چونک میں گزرا تھا تا مجھے زبردستی ہسٹر بھی دیا گیا وہاں میری ملاقات نور سے ہوئی تھی انہیں دنوں آپ کی اور میری آپ کی اور میرا بانٹی کے لیتگی ہوئی تھی اور وقت جیسے نور کے لیے مشکل تھا ویسے ہی میرے لیے بھی صبر آزما تھا ہم کتنی دیر بغیر کسی جذبے کی اور غرصے کی دوسرے کی بات کرتے تھے اور اس عمر میں پیار دوستی کا اصل مطلب بھی نہیں معلوم تھا مگر مجھے اسے اپنے دکھ بتانا اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ ہی بہتر مشہ دیتی تھی اور حمد ملتی تھی پھر ایک دن اچانکہ اس کا سکول آنا بند ہو گیا اب میں اس کا نظار کرتا رہا اور کچھ ہی وقت بعد بابا کی ڈیتھ ہو گیا میں بلکل کہلہ تو ہو گیا مگر اس کے ساتھ ہی بہت سے ذمہ داری بھی میرے گندوں پر آگئی اپنی علجوں میں میں نور کو بلا چکا تھا مگر ایک دن جب ماما نے مجھے کہا کہ میں آفی جوائن کرنوں میرے ذہن میں نور کا خیال آئے اور پھر اس کی ساری باتیں جو وہ اپنے بارے میں بتاتی تھی اور ماما کے بعد کیسے سب کرتی تھی اور انکل مجھے بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بہت خوش رکھوں گا دیمی آوازیں بات ختم کی اور زدان کے سارے خرشات غلث ثابت کر دیئے تمہارے ان باتوں کو سنن کر آج مجھے اپنی بیٹی پر نیسر سے فقر محسوس ہوا ہے نہ جانے میرے کنہ عمال کا بدرہ ہے میری اولاد آواز نم تھی اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور مزید تکلیفیں مسئلتیں ختم کر دیں تم دونوں کے نصیب سے دل سے بولیں زیا نے اپنی دونوں پوپیوں کو بلا لیا تھا وہ اپنی زندگی کے اس اہم فیصلے میں اپنے باپ کی بہنوں کو شریع کر رکھنا چاہتے تھے سب ہی اس وقت نور لوگوں کے گھر میں بیٹھے مسکر آ رہے تھے مگر عدیلہ بیگم نے آدھر سے مجہور ایسی زیمبر نہیں کی تھی ماشاءاللہ بہت پیارے بچی ہے دادی اپنی ساتھ بیٹھی نور کو دیکھتے ہوئے بولی ہاں اللہ نظر بس سے بجائے دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ پوچھ رکھے بولی یہ میرے کنگن ہیں جو میری ساتھ نے مجھے پہنایا تھے میری منگنی پر میں نے اپنے زین کی بیوی کے لیے رکھے تھے یہ اب تمہارے ہوئے اپنے ہاتھ سے بیش قیمت کنگن اتار کو اسے پہناتی بولی میرا زین بہت احمد والا ہے کم تم بھی کسی سے نہیں ہو میرے کمبے کو جوڑ کر رکھنا اور زین کا بہت خیار رکھنا میں حکم نہیں کر رہی صرف اسے ہمیں سمجھا رہی ہو میرے بیوی کی عزت الگ نہیں ہوتی میرا کچھ نہیں پتا میں دوبارہ کبھی اپنے زین کی دونوں کو دیکھ بھی سکوں یا یہ نہ اس لیے بور رہی ہو پرشان نہ ہونا اس کے ماتے پر بہت سا دیتی ہوئے بولی اصانہ کہیں اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے نور نے مسکرہ کر کہا اپنی دادی کا پیار تو اس سے نصیب نہ ہوا تھا جو انہوں نے پوتے کے لیے رکھا تھا اب ماں کے ساتھ بھی نہ رہ سکے مگر شکفتہ بیگم کا اسے یوں ملنا مان بخشنا ان کو اس کے دل کے بہت قریب لے آیا تھا میر نور کے کہنے پر اشمان کو گھر دکھا رہا تھا اشلو نابی تو اس اتفاق پر خوشی سے پھولے نہیں سماری تھی یہ وجہ تھی کہ اشلو نور اور نابی کے ساتھ کھڑی چائے کی چیزیں لگا رہی تھی ساتھ ہی دونوں نے مل کر نور کے کان کھا رہی تھی یہ میرا روم ہے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے میر نے کہا یہ بہت اچھا ہے تم جب میرے گھر آنا تو میں بھی تمہیں اپنا روم دیکھاؤں گے اس کا کلر کنڈراس بھی تمہارے روم جیسا ہے مسکرا کر اشمان نے کہا ہاں دیکھو ہماری چوئس کی تھی ملتی ہس کر بولا بالکل اچھا یہ کیا ہے کمرے سے مولک سٹڈی روم کی طرف اشارہ کیا یہ میرا سٹڈی روم ہے آپ نے سپیشل سٹڈ کروائے ہے ورنہ نابی کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا تھا اور مجھے بلکل بھی مزا نہیں آتا تھا اس کی بات پر شمان ہس پڑا ہس کیوں رہے ہو کیونکہ میرے ساتھ بھی سیم یہی سین تھا میں نے اپنا روم سیکنڈ فلور پر شیفٹ کروا دیا تھا سب سیم ہس کر کہا اوکے پھر فرینڈشپ ہاتھ بڑھا کر کہا افکوس اس نے بھی ہس کر ہاتھ ملایا تھا خاندان بھرکو مہنے کی خوشی میں دعوت پر مدو کیا گیا تھا زیان کی بھپین اور مامو بلال کے چچو اور مامو کے خاندان سے لوگ آج پھر کی لوگ آج ان کے گھر جمع تھے حامید خود کو اب بہت ہلکہ محسوس کر رہا تھا مسکرا کہ ان سب سے ملتا زیان کے پاس آکر کھڑا ہوا اور ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا کیا سب پلین کے مطابق ہو جائے گا بظاہر مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں بولا جی بس تھوڑی دیر انتظار اور ہس کر اس کے پاس ہوتے ہوئے کہا دور سے دیکھنے والے کسی بھی انسان کو ان پر شک نہیں ہو سکتا تھا دعوت آپ نے روج پر دے سب ہی خوشی ہمنا رہے تھے فرق صرف اتنا تھا کہ کچھ دل سے خوش تھے اور کچھ حسد اور جنن کی آگ میں دوبے مسکراہٹ لیے مجود تھے عدیلہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا میری بیٹی کو آس لگا کر کہیں اور رشتہ تیکھ کر دی اس کی بھابی لالچہرے کے ساتھ کڑی بہ رہی تھی بھابی آپ فکر کیوں کرتی ہیں میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گے میرا بیٹا ایسا کابو کیا ہوا ہے انہوں نے کہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے تھوڑے عرصے میں یہ بوت اتار دوں گے میں لہجے میں کرواہٹ گھلی تھی ہاں جو بھی کرنا ہے جنڈی کرو میں اپنی بیٹی کو بٹھا کر نہیں رکھ سکتی اس کے لئے بھابی بولی آپ فکر نہ کریں کہہ رہی ہونا یہ شادی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی وہ دونہ آپس میں لگی ہوئی تھی یہ جانے بغیر کہ ان کی یہ راز اور نیاز کی باتیں کوئی اور بھی سن رہا ہے سب آتے ہیں اپاتوں اور کھانے میں مصروف تھے جب دروازے پولیس موبائل کا سارن سنائی دیا سب ہی کی آکے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے آگے پیچھے پولیس وردی میں ملبوس نوجوان داخل ہو رہے تھے یہ سرگر کا سربراہ ہونے کی حسیت سے زینل چہرے پر مصروفی تاثرات لی ان کے جانے باغ گئے یہ دعوت ان کے پلین کا حصہ تھی اسے خاندان کے حسد میں پاغل لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر کئی حامد اور اس کی ملاقات پر ان کو شک نہ ہو جائے اور فرار نہ ہو سکے اس لیے یوں پورے خاندان کو مدعو کیا گیا تھا اور آفیسر آریسٹ وارن لی انہیں گرفتار کرنے آئے تھا اسے نظر دار کرتے جا کر حامد کے بھائی اور ماسٹر مائنڈ کے پاس آ کر رکھا کیا مطلب مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہیں صرف آپ نہیں آپ کی ان تینوں ساتھیوں کو بھی جن کے ساتھ مل کر آپ نے آج سے دسہ پہلے بلال ملکہ قطع کروائے تھا گرفتار کرو ان سب کو چاروں کے طرف اشارہ کر کے بولا کیا مطلب ہے آپ کا آواز حامد کی تھی بولنے کی وجہ سارا سچ خاندان والوں کے سامنے لانا تھا آفیسر نے فون کھولا اور اس دن کی کوئر ریکارڈنگ کھول دی جسے جیسے واضح آتی رہی شگفتہ بیگم کرسی پر ڈھہتی کی بیٹے کے قاتل اتنا آر سے ان کی آنکھوں کے سامنے سامنے اور اتنا قریب رہے آج زخم پر سے ہرے ہو گئے تھے کچھ ہی لمحوں میں ان چاروں کو ہتھکڑیں لگا کر پولیس موبائل پر بڑھایا جا رہا تھا جسے دیکھ کر زین کا دل مطمئن ہوا زخم بھرا تو نہیں جا سکتا تھا مگر مہنت رنگ لے آئی تھی اکلے ہی دین ملزمان کو کورڈ میں پیش کر دیا کہتا پولیس نے ثبوت دکھا کر ایمانڈ کا مطالبہ کیا تھا جو کہ مان لے گیا تھا کیا خیال ہے تمہارا ان کی جانب سے کوئی کیس لڑے گا آفیسرز زین کو دیکھتے بولا ٹوٹلی چھے کزن تھے بابا لوگ حامید انکل اور بابا کے بعد یہ چاروں ہی ہیں جو اس وقت حراست میں ہیں کوئی ہے تو نہیں ان کا کیس لڑنے والا اب اگر کوئی نکل آئے تو کچھ نہیں کہہ سکتے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے دفتر ہاں تکڑین لگے وہ چاروں سامنے سے نظر آئے اور چیل چیل کر اسے دھمکا رہے تھے اچھا میں جا رہا ہوں اب بہت تھگیاں ہوں اور دادی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں انہیں نظر انداز کرتا ہاں بولا کیا ہوا دادی کو آفیسر فورم بولا کل ان سب کو دیکھ کر بہت دل بردشتہ ہو گئی تھی بس اسی وجہ سے اچھا چلو تم جاؤ پھر بلغیر ہوتے ہوئے وہ نکل گئے چھوٹی کا دن تھا اس لیے سست دن شروع ہوا تھا نور کی جنہ میں کھڑی منازمہ کو کھانے کا بتا رہی تھی نابی پھون پر مسروح تھی اور صدان میاں اخوار کے ورک کو الٹا رہے تھے جب دروازے بگھنٹی کی آواز پر گھر کا سب سے چھوٹا بھائی اور دروازے کے قریب موجود دمیر دروازہ کھولیں گیا سرپرائز بزر بکھڑی آمنہ نے چیکتے کہا سب ہی اس کے آواز پر دروازے کی جانہی موڑے اور اس سے ملنے لگے تم نے بتایا کیوں نہیں ہے ہم تمہیں ائرپورٹ سے پیک کرنے آ جاتے نور بلی اگر بتاتے تھی تو آپ لوگوں کے چہروں کے توسات کیسے دیکھتی مسکاہ کا کہا ہاں یہ تو ہے بتاؤ آنٹی آنٹی انکل کیسے ہیں سب ٹھیک اور تمہاری شادی کے لیے بہت سے گیرز بھی بھیجے ہیں انہوں نے اور میرے لیے نابی فورم بولی ہاں تمہارے لیے بھی میری گوڑی ہے تم کیسے بھول سکتے ہیں اس سے ساتھ لگاتے بولے تم خوش ہونا بیٹا زدان نے کہا جی بابا بہت خوش ہو انکل آنٹی نے کبھی آپ لوگوں کی کمی محسوس نہیں ہونے تھی مسکاہ کا کہتے ہیں پرسکون کیا صاحب دادی کی سانسے بہت زیادہ پھول رہی ہیں جلدی آئے زیان لون میں کھڑا ایکسرائز کر رہا تھا جب انعظہ بھاگتی ہوئی آئی کیا ہوا انہیں بھاگتے کمرے میں داکر ہوتے کبھی نہیں ہوا پھر اچانک کیوں پوپو کے ساتھ بیٹھتے بولا اما تمہاری بہت ٹینشن لیتی ہیں زین زین وہ بولی کیسی ٹینشن کیسی ٹینشن پوپو ان کے ساتھ بیٹھتے بولا تمہارے آگے کی زندگی کو لے کر اما بہت سوچتی ہیں آپ پریس کھل کر بتائیں اما نے بھاوی کو بات کرتے سنا تھا کہ وہ تمہاری شادی نور سے نہیں ہونے تھی گی کیا کب اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا دعوت والے دینوں وہ تمہاری مامی کو کہہ رہی تھی پوپو آپ پرشان نہ ہوں میں کوئی چھوڑا بچہ نہیں ہوں جس کو ماما منا لے گی نور میری پسندے اور میں سکتے صورت نہیں چھوڑوں گا اور دادی بھی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی اندلاسہ دیتا بولا انشاءاللہ میری ماں نے بہت دکھ جھیلے ہیں پہلے اببا کی وفات کے بعد اکیلے ہمیں پالا پھر تمہاری ماں کے ساتھ رہنا پھر بلال کی اچانک ماموں نے جنجھوڑ کر رکھ دی ہے انہیں اب تو بس صرف تمہاری فکر رہتی ہے انہیں اللہ تمہارے برے لوگوں سے بچائے آمین شکریہ پوپو جب تک آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں کوئی میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا ان کو ساتھ لگاتے ہوئے بولا آپ کے پیشنٹ کی حالتہ بہتر ہے آپ ان کو ملنے نرس کی آواز آئی تو وہ دونوں اٹھے اور ان کے پیسے جل دیئے زین شکوتہ بیگم کو رومے شیفٹ کر دیا تھا ان کو از ان کو ٹیک آیا تھا وہ ساتھ پلٹ پیشنٹ بھی خطنہ ہاتھ تک زیادہ تھا اس لئے انہیں کچھ دیرہ ستار میں رکھنا تھا دعائیوں کے ذریعہ سے ان کے آواز آئی جی فوروں نے اٹھ کر ان کے پاس آیا نور کو نہ چھوڑنا کبھی وہ بہت اچھی لڑکی اور مجھے بہت بسند آئی ہے تمہارے لئے بہت اچھی لگی ہے آواز سے ہی کمزوری آوازہ تھی میں نہیں چھوڑوں گا دادی آپ اسے آپ پلیس ٹینشن آلی ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بہت رہا تھا میں تمہاری شادی دیکھنا چاہتی ہوں زینوں دیمی آواز میں گویا ہے پوتے کی شادی پر آپ گھر میں رکھتی اچھی تھوڑی نہ لگیں گی بس صحت بنائیں اپنی تاکہ شادی خود انجوئے کر سکے وہ ہس کر بولا کیا تمہیں سفتے نور سے نکاح کر سکتے ہو لہجے میں مانتا آپ حکم کرے دادی میں نور سے بات کر لوں گا سب کا منال ہوں گا بس آپ جلی سے گھر آئیں پھر بات کرتے ہیں اپنی بات پر قائم رہنا نہ جانے کی نخشات کی وجہ سے کہا مگر اب آنکھیں بند کر لی تھی بات کرتے کرتے تھک چکی تھی دادی کی صحت کا سنکر صدان اور یشوہ ان کا پوچھنے آئے تھے اور جب دادی نے ان سے نکاح اسی ہفتے رکھنے کی خواہدہ آ رہی جس پر انہوں نے یہ کہہ کر مان لیا تھا کہ جو نور اور زین کا فیصلہ ہو شادی تو اپنے وقت پر ہوگی صرف نکاح کروا دیا جائے زین اور نور نکاح کے شوپنگ کے لیے آئے تھے جب زین نے کہیں بیٹھ کر بات کرنے کا کہا تھا نور کیا تم ابھی نکاح کے لیے تیار ہو بات کا آغاز کیا ہم بابا بابا نے بتایا تھا مجھے دادی کے سرار کا مجھے اعتراض تو نہیں ہے مگر زین کیا وجہ ہے جو ایسے چانک یہ سب نور دادی ہمارے شادی کے لیے بہت ٹینشن میں ہے کس بات کی ٹینشن پر زین سے ساری بار بتانے لگا انبلیویبل صرف اتنا ہی بول سکی پتہ نہیں ماما اس نکاح اور شادی پر کیسا ریکٹ کریں گی پر سوچ دادس میں بولا زین مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے میرا مطلب ہے کہ ہمیں الگ گھر میں رہنا چاہیے جو میرا اور تمہارا ہو ہم دونوں مل کر اسے بنوائیں گے اور وہاں رہیں گے جہاں تک بات ہے آنٹی کی تو ہم انہیں روز ملے چلے جائیں گے ان کا خیار رکھیں گے مگر جیسے ان کی ذہنی حالت ہو چکی ہے میرا نہیں خیال کہ تمہیں مجھے وہاں رکنا چاہیے وہ ٹیٹر کا بولی تھی ہم ٹھیک کہہ رہی ہو یہ ایک اچھا آپشن ہے وہ مسکرا کر کہا یشف تم پاکستان نہیں آ سکتی کال کنیکٹ ہوتی ہے عدیلہ بولی کیوں خیریت ہے دوسرے طرف سے مسروف سے واضح تمہارا بھائی دادی کے کہنے پر نکاح کر رہا ہے علیہ جیسا تھا جیسے خود کو کچھ سخت کہنے سے روک رہی ہو تو اس میں کیا مسئلے والی بات ہے سکون سے کہتے ہیں انہیں مزید سلگا کے تھی مسئلے کی بات تم کہہ رہی ہو جو جانتی تھی کہ میں اس کی شادی اپنی بتیجی سے کرنا چاہتی اور وہ دو ٹکے کی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے وہ چیخیں ماما آپ تھوڑا سکون کریں ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے تم سب ملے ہوئے ہو اور میری اولاد مجھ سے چھین لی انہوں نے سب کو اپنی انگلیوں کو نچاہ رہی ہیں اور وقت ایسے الزام کیوں لگاتی ہیں آپ کوئی ہمیں کچھ نہیں پڑھاتا ہمیں خود سمجھے آپ پلیس نکل آئیں اپنی کمران طبیعت سے ہر فیصلہ تو ہماری زندگی کا آپ نے لیا ہے آپ تو جی لینے دیں ہمیں میری بات ہوئی ہے نور سے کتنی اچھی لڑکی ہے وہ خدارہ بھائی کو جنے دیں جیسے وہ چاہتے ہیں ہاں ہاں میں ہی بری ہوں باقی سب تو تمہاری سگیاں ہیں نا میں نے اپنی جوانی رون دی تم لوگوں کے پیچھے اب ایسے کہہ رہے ہو تم لوگ گستاخی معاف ماما مگر ہمیں ملازمین دادو اور پپہ پپہ نے پالا ہے آپ کا ایسا حق جتانہ بنتا نہیں ہے میں بہت مصروف ہوں بعد میں بات کروں گے کہتی پون کارٹ گی زین یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو نکاح کے لیے تیار ہو رہا تھا جب عدیلہ کمرے میں داخل ہوتے بولی اچھا آپ نے بھی کبھی نہیں کیا ہمارے ساتھ ماما ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی ایسا بولتا ان کے اندر بلتے لاوے کو ہوا دی تم ساتھ مل کر مجھے مار ہی کیوں نہیں دیتے وہ چیخی بیٹے کی نکاح کے دن ایسی تو باتیں نہ کرے ماما جائے ہوں تیار ہو نکاح کے لیے آپ کو نہ دیکھ کر خاندان والوں نے باتیں برانی ہیں جو آپ کو گوارانی ہوں گی انہیں قدر سے تھام کر آسنا سا کہتا کمرے سے باہر نکل گیا شاہ نور صدانہ آپ کا نکاح زیان بلال سے گوان کی موجود کی میں تیر شدہ حکمہر میں جس میں مہانہ خرچ اور ان کی جائدات کارٹ وائنسہ ہے آپ کو قبول ہے مولوی صاحب کی آواز مائک میں گنجی پورے حال میں خموشی چاہ گئے اگلے ہی لمحے قبول کرتی ہوں کہ نور کی آواز آئی ہے جب وہ قبول کے بعد مبارک باقت سسرا شروع ہوا سنبھالے ہوئی تھی یشوہ اور نئے ویڈیو اور لنک کے ذریعے شرکت کی جہاں ان کی آنکھیں باپ کی کمی کی وجہ سے نم تھی وہاں ہی نور کی آنکھیں ماں کو یاد کرتے بھیگی تھی ایک تھکا دینے والا صفح تمام ہوا تھا تقریب میں جو جوبن پر تھی دولا اور دولا سٹیج سے اتر کر شکوتہ بیگوں کے پاس آئیں دعائیں لینے اور وہ جیسے ہی اسی موقع کا انتظار کر رہی تھی میرا ذین تمہارے حوالے اس کا بہت خیار رکھنا اللہ تم لوگوں کو دنیا کی ہر خوشی میں دیکھنا سیب کر رہے وہ دونوں کے ماتیں چمتے بولی میرے جانے کا وقت ہو گئے ان کی اس بات پا کر مجود سب چنکے تھے اور کچھ ہی لمحوں میں حال کی خموشی میں ان کی لب سے کلمے کے آواز آئی اور وہ اب دینی سوچ چکی تھی امتادی کے بات نے سب پر غم کے پہا توڑ دیتے اگر کسی پر اثر نہیں ہوا تھا تو وہ عدیلہ تھی جس کی رسی دراست تھی جشفہ بھی اگلے ہی دین کی فلائر سے فلائر لے کر پاکستان آگئی تھی اس وقت دونوں شکوتہ بیگم کے کمرے میں بیٹھے خالی کمرے کو دیکھ رہے تھے ان کی ماں کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں تھا اور باپ زیادہ تر کام کے تسلے میں گر سے دور رہتے تھے جب ادھر ہوں بھی تب بھی دونوں میاں بیوی کی نوک جونگ میں اولاد کے لیے کم ہی وقت نکلتا تھا جسے شخصیتے انہوں نے پال پوسکہ بڑھا کہ ان کی پروش کی انہیں صحیح اور غلط کا فرق بتایا تھا وہ ان کی دادی تھی مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا یشبہ بیٹھ پر دادی کی جگہ بیٹھتا ہوا بولا ہم احمد کرے بھائی وہ بہتر جگہ ہوں گی ان کا کندہ تھپتی کہہ رہی تھی میری شادی دیکھنے کے دیکھنے کی کتنی خواہش تھی مگر وہ اب آپ کے لیے مطمئن تھی نور کو ملنے کے بعد سے میری بات ہوئی تھی ان سے آپ کا آپ کا رشتہ تیہہ ہونے کے بعد وہ اتنا خوش میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بتا رہی تھی ہاں تب ہی تو نکاح کے فورم بات اپنے فرائے سے درست بدار ہوگی آنکھیں عشقوار تھیں باجی آپ کو عدیلہ باجی بلا رہی ہیں وہ باتیں کہہ رہی تھی جب ملازہ پیغام لے کر آئی نندوں کو وہ پہلی ہی یہاں سے بیچ چکی تھی مگر اپنی اولاد کو ایسے دادی کے لیے ہلکان ہونا انہیں بلکو بھی پسند ہی آ رہا تھا شکوتہ بیگم کے بات کی وجہ سے کیس ملتوی ہوتا جا رہا تھا اب تک خاندان میں بہت سے گھر جوڑ ہو چکے تھے کمرہ دالت میں جہاں زین اور حامد مجود تھے ہوئی مخانفے سے معاملات تیہ پانے والے خاندان کے بہت سے لوگ مجود تھے تمام گوھار اور ثبوتوں کے مدن نظر رکھتے ہوئے بلال ملیکی قطر کے جروع میں ملویس منظمان کو دالت سزائے مو سناتی ہے فیصلہ کی واز گنجی جج کی بات پسندے میں گیا زین حامد کے کندے ہلانے پر ہوش میں آئی تھا مگر ایک باغی آنسو آنکھ سے نکل کر بہت چکا تھا جہاں بلال کا غم تازہ ہوا تھا وہاں وہاں ہی بیٹھے وہاں ہی بیٹھے کے قاتلوں کا انجام دیکھنے کی حسرت لیے رخصت ہوئی شکلتا بیگم کے دکھ کے لیے دل رو رہا تھا دالت سے تھوڑا دور ایک گاڑی دے کر اس کے پیچھے ہی اپنی گاڑی لگا دی اور درازہ کھلتا باہر آ گیا تب تک دوسری گاڑی انکل بہت عزیز تھے اور ان کی وفات پر میں نے اپنے بابا کو بہت عزید میں دیکھا تھا اور تمہیں پل پر تڑپتے ہوئے دیکھا تھا اور آج میں نے اپنا اس وقت کا خود سے کیا وعدہ پورا کر لی میں بہت خوش ہوں اللہ دادی اور انکل کی اگلی مذہر ساتھ فرمائے آمین آمین کہتا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھے تھے برسوں کا ساتھ تھا دونوں کا ہر خوشی اور غم محترم باپ دس دن پہلے مرے یا دس سال پہلے زخم کبھی نہیں بڑھتا اور نہ ہی کم ہوتا ہے میرا فیصلہ وہی ہے جو پہلے دن تھا میں انہوں ملزمان کو کبھی معاف نہیں کروں گا جب میرا باپ مرہا تھا تو تب آپ لوگ نہیں آئے تھے ہمیں سارا دینے میرے میرے بہن بھائیوں کا بچپن نہیں لٹا سکے آپ لوگ تو آج کیوں آئے ہیں وہ پھٹ پڑا تھا دیکھو زین یہ وقت ایسے جوش میں آنے کا نہیں ہے ایسے صرف دشمنی بڑھے کی خاندان میں بس ایک اور بزرگ بولے مجھے سب سے کوئی سروکار نہیں ہے کمال بینیازی تھی رہجے میں خاندان کے بزرگ تمہارے دروازے پر آئے ہیں اور تم اپنی ناس ہی اپنے باپ کی اپنے باو دادا کی عزت کا ہی خیال رکھ لو ایک اور آواز آئی جی انہیں کی عزت کا ہی تو خیال کر رہا ہوں میں اب تک آپ لوگ آئیں کوئی اور موقع ہوتا تو مجھے خوشی پہنچتی مگر معذرت میں اس معاملے میں آپ کی مدد نہیں کرتا پیکر جائیے گا کہتا اٹھ کر وہ چلا گیا شایدی کچھ ماہ بات ہونی تھی اس لیے گھر بنوانے کا کام شروع کیا جانا تھا دونوں اسی سسلے میں دونوں اسی سسلے میں ان کے آفیس بیٹھ ہوئے تھے دونوں نے پچاس پرسنٹ شیئر کے ساتھ یہ عدیلہ کے گھر کے قریب بیک پراؤڈ خرید لیا تھا تاکہ اس کے گھر کے مکینوں سے رابطہ پرکار رہے مگر دونوں خواتین کی الگ ازاد اور خودمختار ریاست ہو زین اور نور نے پورے گھر کو دیکھا اگر کوئی تبدیل کروانی ہوتا بتائیں نہیں اچھا ہے تم بتاؤ نور زین بولا مجھے بھی ٹھیک لگ رہا ہے اسے ڈن کر دیں سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی زین تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے وہ لوگ گھر کے لئے جگہ دیکھ کر آئے تھے جس کی قبر عدیلہ کو پہنچ چکی تھی اس لئے اس کے گھر میں داخل ہوتے اس کے جانب لوگ کی صرف اتنا کہہ کر وہ آگے جل دی ہے زین میں بات کر رہی ہوں وہ چلائی ماما میں بہت تھکا ہوا ہوں مجھے بتاؤ کیا کمی ہے اس گھر میں جو تم اپنے لئے الگ بنا رہے ہو وہی کمی جو میرے باپ دادا کے گھر میں تھی جدر آپ نے مجھے میرا بچپنتہ کا گزاننے نہیں دیا دو بھدو جواب آیا تم اپنی ماں سے بدرہ لوگے وہ دیمی واز میں بولی نہیں ماما میں ایسا بلکل بھی نہیں ماما میں ایسا بلکل اس وجہ سے نہیں کر رہا مگر یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہیں آپ نے اپنی ساس و نندوں کے ساتھ جو کیا ہے اس گھر میں اکرمانی قائم کرنے کے لئے میں بلکل بھی نہیں چاہتا کتنے کانٹیں ڈانے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں اس گھر کی ایک اور حقرمانی کی امید وہاں رہا ہے آپ اور نور دونوں میری ذمہ داریاں ہیں اور مطلب اسی سے ہونا چاہیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں رہوں گا آپ بے فکر ہیں کہتا سائٹ سے ہو کر نکل گیا یہ شو کی نور سے کافی اچھی دوستی ہوگی تھی اس کی واپسی شادی کے بعد ہونی تھی اب اس کی بہن بھائیوں کو اس کی زیادہ ضرورتی نور بریہا کا کاروبار وہ تا آگے جا چکا تھا کہ ایک دنیا آپ ان کا نام پہچان دی تھی زیان باب کے قاتلوں کا انجام تا کہ پہنچا کر بہت سکون تھا حامد سزا سے پہلے ہی واپس اپنے فیملی کے پاس چلا گیا تھا ہر عمل کا بدلہ ہوتا ہے عمل اچھا ہو تو بدلے اس وقت ملتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے اور ورائی کا انجام بھی جلد بدیر ضرور مقفات عمل کی صورت میں ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے تھا انسان ہی جو بھول جاتا ہے اور وہ اوپر بیٹھا ہے وہ دل کی حال جانتا ہے اور کسی سے زیادتی نہیں کرتا میر جوگنگ سے واپس آ رہا تھا جب اپنے گھر کی طرف جاتی خاتون کو دیکھا تھٹکا ایک کمزور وجود بے جان قتم اٹھاتا ان کی گھر کی طرف پھر کے درازے پر رکھتے ہیں سال شادی کے گزر جانے کے بعد بھی نرمین کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ بنا کر اس کا شہر دوسری شادی کر چکا تھا طریقے میں خود کو دھرائیا اور شادی کے کچھ ہی دنوں بعد دوسری خاتون نے کسی طرح اسے طلاق کے بعد گھر سے نکلوائے جیسے کچھ سالوں پہلے صدان سے میر کو نکلوائے گیا تھا مجھے شامی سے ملنا ہے جس گھر اور اس کے مکینوں کو ٹھوکا مارکہ گیتی تھی سالوں بعد اس میں ایک اور سوالی کی حصے سے کھڑی چوکی طرح کو کہہ رہی تھی آپ کا نام نرمین شامیر کی ماں تب تک وہاں میر وہاں پہنچ چکا تھا مگر میری ماما تو تین سالوں پہلے فوتو ہو گئی تھی دفتان میر کی آواز سنائی تھی میرا بچہ اس کے طلب کی ان سے دور ہوتے بولا مجھے ماف کر دو میر اپنی ماں کو ماف کر دو روتی وہ روتی ہوئی بولی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میری ماما فوتو چکی ہے تو آپ خود کو میری ماں نہ کہیں اور دوسری بات مافی کی تو جان لیں کہ آپ کے جانے کے جانے میں میرے لئے مسئلی تھی اگر میں آپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہوتا تو آج میں شامیر صدا نہ ہوتا جس کو اپنے وجود پر پورا تماعت ہے جس کی پچان ان کا فخر ہے مجھے آپ سے شکایت نہیں ہے بلکہ احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے اپنانے سے نکال کیا تب ہی میں صحیحاتوں میں آ گیا اس کی بات تب انرمی نے آنکھی میچ لی تھی یہ سچائی تھی جسے اس نے جھیلنا تھا اجازتیں کہتا گھر کے اندر داخل ہو گئے پیچھے وہ اس کی بس فیڈ تکتی رہ گئی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے بھائی کی شادی ہو گئی ہے ارشال کیفے میں بیٹھی نابی کا انتظار کرتی جب وہ کہیں سے ہانیا نمودار ہوئی ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو میں تمہیں اپنے گھر کی باتیں بتاتی اس کی آنکھوں میں دیتی ہوئی تمران سے بولی تم سمجھتی کیا خود کو بھڑکی ارشال بلال تمران سے گویا ہوئی ارے تمہارا وہ نیا دوست کہا ہے ہانیا اپنے پیچھے سے نابی کی آواز پر چونکہ کون سا دوست انجان بنی وہی جس پر تمہارا لیٹس کرش ہے تم ایسا کرو جا کر سے ڈھونڈو ہمیں تھوڑا کام ہے ساتھ ہی ارشال کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور ہاں ایک بات یاد کروا دوں تمہیں واپس مرتبہ بولی یہ ایک یونیورسٹی ہے جا پڑھنے آتے ہیں ہم سب اور یہ وقت بہت قیمتی ہے اسے ان چیزوں میں ضائع نہ کرو جو بھی تمہارے نصیح میں ہو اسے پانے کے لیے تمہیں کسی کے آگے جگرانا پڑے گا اور نہ ہی خوار ہونا پڑے گا اس وقت جس کام کے لیے تم یہاں اس جگہ روز آتی ہو صرف اسی پر فوکس رکھو دھیمی آواز میں کہتی وہ وہ تو چلی گی تھی مگر اسے بہت کچھ سکھا گئی تھی کتنی ہی تیری اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ دونوں گئی تھی حال میں مدہم سی روشنیاں تھی ہیں سٹیج پر نصب پروجیکٹر پر ایک وجود مجود خودترمادی سے دھیمی رفتہ سے بہت رہا تھا حال میں مجود ہر نفس ورسے سے سن رہا تھا آپ وہ ہیں جس نے آپ کو بچانا ہے جس نے آپ کا خیار رکھنا ہے مشکل میں آپ کی مدد کرنی ہے جی ہاں آپ ہی وہ انسان ہیں جس نے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے کیونکہ آپ کے اندر وہ قابلیت اور خدسیت اللہ نے ڈالی ہے انسان افضل مخلوق جسے اللہ نے تمام مخلوق سے بہتر خدسیت دے کر بھیجا ہے آپ وہ ہیں جسے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے آپ اپنے آپ کا پیچانیاں آپ جب یقین رکھیں گے اپنے قابلیت اوپر خدسیت پر تو کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا آپ وہ سب حاصل کریں جس کی آپ کو خواہش ہے یاد رکھیں آپ کی مدد کے لیے ہر کوئی نہیں آئے گا آپ کو اپنے لیے خود کڑا ہونا ہے شامی نے بات ختم کی تو سکتا ٹوٹا اور حال تالیوں سے گنج اٹھا تھا ایک آج ایک سمینار میں وہ بطورے سپیکر مدود کیا گیا تھا پرائیوٹ پڑھائی کے ساتھ اس نے ڈیجیٹل کی دنیا میں ایک نام بنا لیا تھا اس کامیاب شرس کو دیکھنے کے بعد وہ سے لوگ اپنے محرومیوں کا ڈڑکا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے بابا آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کی اولاد ایک مقابلہ پہنچ چکی ہے اپنا نام پہ چان بنا لی ہے نابی ہاتھ کا مائک بنا کر ایک رپورٹر کی طرح بولتی ساتھ بیٹھے زدان کو کی جانی موڑی سب لون میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے ساتھ ہی ان کی طرف متوجہ تھے اتنا اچھا کہ الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے جائے کا سپ لیتے مسکراتے ہوئے گویا ہوئے کیا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی میسی دینا چاہیں گے مسکراتے ہوئے کلاس وال کیا بلکل میں اپنے بجے کو کہنا چاہوں گا کہ دکھاوا گناہ ہے ہمارے عمال کا انسان نیت پر ہوتا ہے اپنی نیت صاف رکھے چار اولادوں کو دیکھتے پیاسے گویا ہو یہ اہم یہ بات اہم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے لوگوں کیا کہیں گے میری طریف ہوگی یہ نہیں یہ ہوگی یا نہیں آپ کی نیت اچھی اور صاف ہونی چاہیے آپ کے عمال میں دوسروں کے لیے بہتری ہو رہی ہے بغیر کسی غز کے نظر آنا چاہیے اس لئے اپنا ذہنی سکون اہم رکھیں چھوڑ دیں واہ واہ کو کہتے دوبارہ چاہے کا کپ اٹھا لیا اٹھا لیا چاہے آپ تھنڈی ہو جکی تھی we love you ڈائٹ آپ نے ہمیں پر پھلا کر ازادی سے اڑنا سکھایا ہے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کی ہمیں مرانے کا شکریہ نور نے مسکراتے کہا دور فق پر گروب ہوتا سرچ گوا رہا تھا ہمارے ہاں زیادہ تر گھروں میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے ماں بہن بھائی کے رشتے کے ساتھ گھر میں نند بھابی ساس بھو جیسے رشتے بھی ہوتے ہیں جو رشتے بچپن سے بنی ہوتے ہیں ان میں سے تو پیاد دوستی لڑا جگڑے بھی ہوں تو تب بھی ایک دوسرے کے کی نیچر سے واقف ہوتے ہیں خوض سمجھتے ہیں دوسرے کو مگر کچھ رشتے جو بات میں بنتے جب ایک لڑکی شادی ہو کر دوسرے گھر جاتی ہے تو دوسرے سے ایک نیم ملک میں جسٹ ہونے کے ساتھ باقی رشتوں کی نزاکت بھی سمنا پڑتا ہے ان کی پرسنیلیڈی پر کتنا غلط سے پڑتا ہے کیا ہم انہیں بتگمانی کو حل نہیں نکال سکتے کہ ہم دوسروں کو برا سمجھنا بند نہیں کر سکتے ہر بات پر اجام تراشیوں سے باز نہیں آ سکتے ہر رشتے کو آئیڈل بنانے کے لیے بہت کچھ کمپرمائز کرنا ہوتا ہے اور دونوں طرف کی لوگوں کو کرنا ہوتا ہے تو ہم کیوں ہر دن بنے ہیں ماما آمو سے نراز ہیں لانچ میں بیٹھی دیلا کو دیکھ کر ان کی طرف آتے کہا تمہیں فرق پڑھتا ہے نہ پڑھتا ہوتا تو پوچھتا بتائیں کیا بات ہے کیوں ایسے اداسہ ہیں آپ میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر دیکھیں ماما انہیں اپنے طرف متوجہ کرتے ہوئے بات شروع کہ میں یہاں اسی گلی میں رہوں گا روز جتنی بار ہماری ملاقات ہوتی ہے تب بھی ویسے ہی ہوگی مگر پلیس سمجھے اس بات کو میں کوئی بدلہ نہیں لے رہا آپ سے بس آپ بس آگے کی زندگی پرسکو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں نور اگر میری بیوی ہے تو آپ میری ماں ہیں میری جنت ہیں میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی خفا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا مگر یقین جانے اس میں ہم سب کی بلائی ہے میں ایک اور زین اشل اور اشمان اور یشفہ بننے نہیں دے سکتا نرمی جس کا ہاتھ ہمیں کہتا جا رہا تھا یہ تو تیہ ہے کہ انہیں نازک دور دو رشتوں میں بیلنس رکھنا اسی ایک مرد کا کام ہے جو بیٹا اور شہر ہے وہی جو گھر کا سربراہ ہے کچھ ماں بات نہیں زین یہاں دادی کی پچھر اچھی لگے گی وہاں نہیں دونوں سامنے دھیڑوں فریمز لیے گھر کی گلیکسی والڈ ڈیکوریٹ کر رہے تھے نہیں یہاں میں نے میرپ آنٹی کی پک لگانی وہ اپنی بات پر ڈٹا تھا تھا تھوڑی ہی دیر دیر میں بیس و تقرار کے بعد وال تیار تھی اس کے وسط میں نور اور زین کی تصویر وزا تھی ساتھی شکوتہ بیگم زین کی دادے کی میرپ اور صدان کی یشوا کی شادی پر لی جانے والی گروپ فوٹو بلال کے ساتھ بیٹے سارے بہن بائیوں کے تصویر آمنہ کے نگاہ پر لیگی فوٹو فاملی فوٹو اور دونوں کے بہت سے عزازات لیتے وقت کی تصویر وزا تھی دونوں کی پوری دنیا وہاں بس بسی تھی خوبصور دنیا کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی بہت خوب مشکل ہے کبھی ایک پرشانی تو کبھی کوئی مسئبت سکون تو جیسے نصیب ہی نہیں ہے اور ایسا وقت زیادہ تر تاباتا ہے جب ہم ہوں بھی حق پر تب ہم سوچتے ہیں کہ اپنے عمال کو کہ کیا غلط ہوا مجھ سے کہ یہ اس کی سزا ہے اور جب آپ کو کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا اس وقت سمجھ جائیں یہ ازمائش ہے آپ نے اس سے پار کرنا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی مگر اس کا اثر اس کا اثر رہے گا آپ کو کبھی کچھ قربان بھی کرنا پڑ جاتا ہے یہ دراصل آپ کا اندھیان ہوتی ہے جب الہی کا کہ آپ کے لئے دنیا کی یہ اسائش زیادہ ہے میں یہ اللہ کی رضا جب بھی ایسا کچھ ہو اس پر صبر شکر اور استقامت رکھیں صرف اللہ سے مدد مانگیں اور ساتھ شکر بھی ادا کریں اور یاد رکھیں کہ صبر یہ ہوتا ہے کیا آپ ازمائش کے پہلے لمحے سے ہی اس پر ثابت رہیں یہ نہیں کہ شروع میں ہی انگلے کرنا اور پھر خموش ہو جانا اور اس بات کو سوچیں کہ اللہ کے پیارے لوگوں کو ازمائے جاتا ہے ورنہ بہت سے لوگ اپنی زندگی خوشیوں اور مسرطوں میں گزارتے ہیں آپ ہیں وہ خوش نصیب جسے اپنی غلطیاں اور گناہوں کو والا اور مسوم سی لڑکیوں والا اسے ہڑکا بہت سا موٹیویشنل یہ تھا ناول امید کرتی آپ کو پسند آئے گا آپ لوگ کو چینل سے بھاگے اور سارے کوئی بھی ویڈیو کو ریویو نہیں کرتا اور کوئی بھی کمنٹس نہیں کرتا کیا کوئی نراز کی جار یہ کوئی ناول میں کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں